ایک اہم انہاسمنٹ ایک ایو ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں کی دلچسپی آپ لوگ کا پیار آپ لوگ کی محبت آپ لوگ کے کمنٹس اور آپ لوگ کا فیڈبیک دیکھتے ہوئے ایک نئے سیگمنٹ کا ہم لوگوں نے آغاز کیا ہے میں سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں ایک ناصر کازمی کا شیر میں بتاؤں گا آپ نے اس شیر کو تلاش کرنا ہے کہ میرا فیورٹ شیر جو ہے اس پوری ویڈیو میں کہاں پر ہے جو شخص بھی اس شیر کو تلاش کرے گا کہ وہ کس ڈیوریشن پہ ہے اس کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے بھیجوائے جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس ویک کون یہ خوبصورت سے نگینیں ون کرتا ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ لوگ کو بتاتا ہے چلوں کہ ہمیشہ میں بہت زیادہ تاقید بھی کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نگینیں استعمال کریں تو اپنے پیدائشی زائچے کے مطابق ہی نگینوں کا استعمال زیادہ بہتر ہے اور جہاں سے بھی نگینیں پر چیز کریں کسی اچھے اور مستنے دیدارے سے لے کر استعمال کریں تاکہ پہننے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے تو بقاعدہ اب آغاز کرتے ہیں ویکلی ہورسکوپ کا اکتیس مات سے لے کے چھے اپرل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسے گزاریں گے سب سے پہلے بات کریں گے برجہ حمل ایریز کی برجہ حمل ایریز اکتیس مات سے لے کر چھے اپرل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں آج میں آپ لوگوں سے بڑی ایک اہم اور امپورٹن بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ امپورٹن بات یہ ہے چونکہ بارہ منطقت البروج میں سب سے پہلا برج ہے آپ کا ایریز کے آغاز ہوتا ہے آپ لوگوں سے اور اسی طرح میں اگر دیکھوں آپ لوگوں کی جو سیکرٹ ڈیزائر ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں دوسروں کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں بلکہ انگلیش کا ایک ورڈ ہے آئی ایم کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہم جو بھی کریں لوگ ہمیں سراہیں لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں ہماری تعریف کریں اور ہمارے مقابلے میں کوئی بھی نہ ہو لیکن بہت سارے معاملات میں کمپرمائز کرنا پڑتا ہے بہت سارے معاملات کے اندر انسان کو تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے اس میں بہتری بھی ہوتی ہے اور جو اللہ کی رضا ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے سب سے اہم بات اس ویک کی جو آج میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ زندگی میں جو بھی کریں خاص طور پر اس ویک میں ضرور کریں لیکن بغیر پلاننگ کے اور اپنے جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کے کیجئے گا کیونکہ یہ ہفتہ آپ لوگوں سے بہت سارے معاملات میں امتحان لینے جا رہا ہے اور وہ امتحان کیا ہوں گے اس کے اوپر اب میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کی شخصیت دیکھوں ذہنی کیفیت دیکھوں تو اس ویک میں آپ لوگ ماضی کے دنوں کے نسبت بہت ہی زیادہ ہشاش پشاش نظر آنے ہیں نہ ہی زندگی میں کوئی ڈپریشن ہے نہ ہی کوئی ذہنی استراب ہے بلکہ اس جستجو میں مصروف ہیں کہ اپنے آپ کو زندگی کی دوڑ میں کس طرح سب سے آگے لے کر جائیں ذہن کے اندر کوئی ابحام کوئی پریشانی موجود نہیں ہے خواب کا تعلق عمر کے کسی بھی حصے سے ہے آپ اپنی زندگی کو اس ویک میں ایک نئی راہوں پہ ایک نئی منزل کی طرف لے کر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان معاملات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان میں کون کون سے معاملات ہیں تو سب سے پہلے اگر میں دیکھوں کہ آؤٹ آف ڈا بلو مون ایریز والے لوگ اس دفعہ اپنے مزاد سے ہٹ کر دوسروں کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایسا کام جو شاید عیدی صاحب کرتے تھے اور اگر ان کی پوری کی پوری پرسنالیٹی دیکھوں تو وہ آپ لوگوں کے اندر موجود ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی کو تکلیف میں مت ڈالو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور اس موٹف کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو کس طرح بہتر کرنا ہے دوسروں کو کس طرح اپنی ہمدردی دینی ہے اور دوسروں کے کس طرح کام آنا ہے کسی کے ساتھ بھی اگر اس ہفتے میں آپ لوگوں کا اختلاف ہوگا تو آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اس اختلاف کو ختم کریں اپنی زندگی کو بھی آسان کریں دوسرے کی زندگی کو بھی آسان کریں یہی کرنا آپ لوگوں کا درست فیصلہ اور درست انتخاب ہوگا اخراجات کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو ماضی کے نسبت اس ہفتے اخراجات پر کافی حد تک کنٹرول پا چکے ہیں اخراجات کے اوپر آپ کا کافی دسترس ہے کہ کوئی بھی فضول خرچی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی آپ کسی کو موقع دیں گے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ فراڈ کرے دھوکہ کرے اگر کسی کے اندر آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی صلاحیت یا کوئی ایسی حرکت وہ کرنے والا ہے تو میں یہاں پہ دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ آپ چہرہ شناس بھی اچھے ہیں کہ دوسروں کا چہرہ بہت اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں اور آپ کی سیکسنز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے خاص طور پر خواتین اکثر و بیشتر جو ایریز خواتین ہیں وہ اپنے لائف پارٹنر کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں اور ہمیشہ یہ جملہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ جب کوئی نقصان ہو جائے تو ایریز خواتین اپنے ہزمن کو کہتی ہیں کہ دیکھا نا میں نے کہا تھا یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اب نقصان ہوا ہے اب آپ اس کو بھکتے ہیں تو میں خاص طور پر ایریز والوں سے یہ تعقید کروں گا کہ تھوڑا سا اپنا جو روحانیت کا الیمنٹ ہے روحانیت کا جو سوچ ہے اس کو آن رکھیں تاکہ کوئی بھی شخص اگر آپ کو دھوکہ یا فراڈ دینے کے بارے میں سوچیں تو فوری طور پر آپ اس کو قابو کر لیں اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے اس کو اپنے ہی کاموں میں مصروف کر دیں کہ اس کا دھیان آپ کی طرف نہ جائے کسی بھی قسم کا نقصان زندگی میں بہت ساری چیزوں کے نقصان ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر میں اگر یہ گلاسز پہنتا ہوں اور اگر یہ میری اینک ٹوٹ جائے تو میرے لیے دشواری ہوگی اگر یہ ٹوٹ جاتی ہے یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے لیکن اس ہفتے میں الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے چھوٹے موٹے جو نقصانات ہیں وہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی بڑا نقصان ہوتا بہمہ دیکھ رہا ہوں بلکہ آپ اپنی زندگی کو مزید آسان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناگاہنی اخراجات کے اوپر پورا پورا کنٹرول ہے اور اگر آپ کی کسی کے ساتھ الیدگی ہو چکی تھی ماضی میں اور آپ چاہتے ہیں دوبارہ سے کہ واپس اپنے ریلیشن کو ٹھیک کریں بہتر کریں زبردست ہفتہ ہے خود سے پہل کریں اور اگر اس ریلیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے غیبی طور پہ اللہ کی طرح سے مدد بھی ہوگی آسانیہ بھی ہوگی اور اس الیدگی کو ختم بھی کیا جا سکے گا سپیشلی وہ ایریز جن کے ہزبنڈ یا وائف ان سے ناراض ہیں آپ لوگ اپنی ناراضگیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک بہت زیادہ سپورٹیف ہے آپ لوگ کے لیے اور اپنی شریک حیات کی صحت پہ بھی توجہ دیں اگر آپ نے اپنی شریک حیات کی صحت پہ توجہ نہ دی ان کی صحت بگڑ بھی سکتی ہے خراب بھی ہو سکتی ہے اب آ جاتے ہیں سب سے ایمپورٹن حصے پہ ایریز والے ایک تو دوسروں سے مشاورت بہت زیادہ کم کرتے ہیں اس کی ریزن یہ نہیں کہ آپ لوگ دوسروں کو اپنے سے تھوڑا کم تر سمجھتے ہیں ایسا قطن نہیں ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیداشی طور کے اوپر آپ لوگوں کے اندر ایک ایسی حص پیدا کی ہے جس کو ہم چھٹی حص کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے بہت اچھے ایڈوائزر ہیں اسی لیے زندگی میں دوسروں سے مشاورت بہت کم کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو مشورے دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اگر دوسروں کو مشاورت کی ضرورت ہے تو کیوں نہ ان کی ہم ہیلپ کریں اس ویک میں مشاورت کا ایلمنٹ خاصا کم ہے کہ دوسروں کو مشورے دیتے ہوئے نظر آرہے ہیں دوسروں سے مشورے لیتے ہوئے کم نظر آرہے ہیں اپنے دوستوں کے اوپر ضرور نظر رکھئے گا کہ آپ کے قریبی دوست بچپن کے دوست پرانے دوست آپ سے ملاقات جب کریں تو گلے شکوہ بھی کر سکتے ہیں اور گلے شکوے کے ساتھ ساتھ بعد بحث و تقرار تک پہن سکتی ہے اور بحث و تقرار کے بعد بعد ہاتھا پائی تک پہن سکتی ہے اور خواتین بھی تھوڑا سا خیال رکھئے گا کہ اگر ان کی سہیلیوں کو کچھ چیز چاہیے تو فوری طور پر دے دی جئے گا اس میں کتن کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کو کسی ہیلپ یا مدد کی ضرورت ہے تو ضرور ہیلپ کیجئے گا سپیشلی لیڈیز بہت زیادہ خیال رکھیں کہ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا اگر جھگڑے کا آغاز ہوا اس ویک میں تو یہ پورا کا پورا ویک جو اتنا زبدست اور فینٹیسٹک قسم کا ہے آپ لوگوں کا یہ خراب ہو سکتا ہے آپ اگر ماضی میں کسی ٹانگوں کی بیماری میں مبتلا تھے جوڑوں کی درد ہے گٹنوں کی درد ہے سیڑیاں اترتے ہیں چڑھتے ہیں پرابلم فیس کرتے ہیں تو یہ ویک آپ کی اس بیماری پہ کابو پانے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اپنی عدویات کا استعمال کرتے ہوئے ریسٹ کرتے ہوئے آپ اپنی اس بیماری پہ کنٹرول پا سکتے ہیں ویسے ایریز کے بارے میں ایک یہ بھی چیز بہت زیادہ کتابوں میں پڑھنے کو بھی ملتی ہے کہ ایریز والے بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں ان کی ویل پاور اتنی سٹرانگ ہوتی ہے کہ اگر بیمار ہو کے سوچیں نہ کہ ہم بلکل ٹھیک ہیں تو فوراں ویدن سیکنڈز بیٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بلکل ٹھیک ہیں تو ویل پاور سٹرانگ ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ اپنی بیماریوں پہ بہت اچھی طریقے سے کابو پا سکتے ہیں سماجی کام اگر آپ لوگ کرتے ہیں سوشل ویل فیر کے کام کرتے ہیں اس کے لیے زبدست ویک ہے کہ جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ ملیں گے نئے لوگوں کے ساتھ ملیں گے ان کے ساتھ اپنی چیزیں باتیں ڈسکس کریں گے خواب وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے اپنی فیملی سے ریلیٹڈ ہے یا اگر آپ لوگ کی شادیاں نہیں ہوئیں اس حوالے سے جو پبلک ایونٹس ہوتے ہیں میچ میکنگ کے وہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے خاص طور پہ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اگر وہ اس طرح کے ایونٹس میں جائیں تو اس ویک میں شادی کے حوالے سے خاصی امپروومنٹ بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کی یہ جو خواہش ہے شادی کرنے کی وہ بھی اس ویک میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بزنس کسی بھی قسم کا ہے آپ کا بڑے سکیل پہ ہے اس میں میں دیکھ رہا ہوں فائدہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور دوسروں سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے بزنس میں مزید جو لوگ انوالو ہیں ان کے ساتھ اگر کسی بات پہ آپ ناراض تھے اختلافات تھے وہ اختلافات جو ہے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے مہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہوگی اگر ماضی میں کوئی ناچاکی تھی یا ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ اور سبب آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم زندگی میں اب کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی اختلاف ہے تو اس ویگ میں اس کو ختم کریں اگر کریں گے تو یہ ویگ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرے گا کانوں کی تکلیف میں اگر مبتلا ہے تو وہ بھی ختم ہوتی بھی لظر آ رہی ہے اور یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم جو میں نے بتانی تھی وہ یہ تھی کہ والد صاحب سے بھی فائدہ ملتا ونظر آ رہا ہے اگر آپ نے اپنے والد سے کسی پیپر پہ سائن کروانے ہیں چیک پہ سائن کروانے ہیں تو بالکل کروانے ہیں آپ کے والد صاحب ایسا کر دیں گے یا کوئی گاڑی لینی ہے کوئی اور اس کے علاوہ کوئی خواہش ہے کہ والد صاحب ہی پوری کر سکتے ہیں تو آپ کے فادر سے آپ لوگ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس ویگ میں اپنے والد سے جتنا فائدہ لے سکتے ہیں لے لیں کیونکہ نیکسٹ ویگ میں کیا معاملات ہوں گے یہ تو ہم نیکسٹ ویگ میں دیکھیں گے لیکن یہ ویگ اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے وہ لوگ جو بزنس کے علاوہ نوکری پیشہ ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ہماری پرموشن ہو ہماری ترقی ہو ہم بھی زندگی کی منزلوں میں آگے نکلیں دوسروں سے آگے نکلیں اور ایریز والے ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ مشورے دیتے ہیں وہ لوگ ان سے آگے نکل جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ستاروں کی نشست یا خراب ستاروں کی وجہ سے تھوڑے سے یہ پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو ریفرش کر کے پھر ان سے آگے نکل جاتے ہیں تو یہ ہفتہ ترقی اور پرموشن کے حوالے سے اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جن کی نوکریاں ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ سے اپنی نوکری پر بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے جن کی ابھی تک جاب نہیں لگی وہ اپنی زندگی کے اس پہلے فیس میں ہیں کہ پڑھائی کے بعد فری ہوئے اور پہلی نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو اس ویک میں تھوڑی سی محنت زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ایک اچھی نوکری دلا سکتا ہے دوسروں کے اوپر بہت زیادہ حکم یا آرڈر چلاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے انجام دیں ہمیں کسی کی مدد کی یا ہیلپ کی ضرورت نہ پڑھیں بہت اچھی بات ہے اس بات پہ تو آپ لوگ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ لوگ جو کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں ان کو میں ایک تاقید کروں گا کہ اپنے آفیسز میں اپنے کام میں ضرور خصوصی توجہ دیں کہ آپ کو دوسروں کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور کسی بھی قسم کا بزنس یا کاروبار ہے آپ کا اس حوالے سے میں پہلے بھی بتایا کہ فائدہ ہے اس ویگ میں کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے دوسروں کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے نظر آنے اور صرف دوسروں کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے بلکہ اپنی تعلیمی قابلیت کو بھی امپروف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سیکھنے کا عمل یہ آپ لوگوں کے اندر سے نہیں گیا بلکہ اس ویگ میں بہت زیادہ نمائع ہے کہ اپنی اصلاح اپنے آپ کو کیسے بہتر کیا جائے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روحانیت کا انصر روحانیت کا پہلو پہلی کی نسبت بہت ہی زیادہ ہے اپنے مذہب سے بہت زیادہ قریب نظر آ رہے ہیں مذہب کا لگاؤ آپ کے اندر بہت زیادہ ہے ذہنی پختگی پہلے کی نسبت زیادہ ہے بلکل بھی کنفیوز نہیں ہیں کانفیڈنٹ ہیں جو بھی کرنا ہے وہی کر رہے ہیں کہ اپنے مذہب سے ہٹ کے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس ویگ میں نظر نہیں آ رہے بلکہ آپ کی قسمت آپ کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے جو بھی کریں گے اس میں انشاءاللہ اس پورے کے پورے ویگ میں فائدہ ہی ملے گا عزت ریسپیکٹ اس ویگ میں اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے اتنی زیادہ بہتر کا مطلب یہ ہے کہ سیونٹی پرسنٹ ریسپیکٹ کا پہلو اچھا ہے لیکن تھرٹی پرسنٹ کچھ حاصدین آپ کو تنگ کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کی ریسپیکٹ خراب ہو سکتی ہے تو اس کے لیے احتیاط کیجئے گا کہ ہر کسی کے ساتھ اوپن ہونا آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ویگ ہے فورن ٹریبلنگ کر سکتے ہیں وہ بہن بھائی جن کے امیگریشن کے معاملات تھے سپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ اگر آپ نے امیگریشن اپلائی کرنی ہے فورن کر دیجئے یہ اچھا اور نیک وقت دوبارہ نہیں آئے گا اور اگر آلیڈی آپ اس کے انتظار میں ہیں تو اس ویگ کو اچھی خبر مل سکتی ہے اور اچھی خبر خود سے نہیں ملے گی آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو امیگریشن کا سٹیٹس ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے یہ آپ کو پتہ کرنے کی ضرورت ہے نیند پہلی کے نسبت امپروف ہے اپنی نیند کو بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والد صاحب کے ساتھ تعلقات آپ لوگوں کے اچھے ہیں پھر وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویگ بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی قیدو بند میں مبتلا ہے اور قیدو بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں آپ کے لیے اس ویگ میں کوئی اچھی خبر بھی آ سکتی ہے اگر آپ کا کوئی روٹین کا چیک اپ ہے تو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ فوری طور پہ اس ویگ میں رابطہ کریں اگر نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کا جو جسمانی طور پہ جو صحت جسمانی صحت ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے ڈلے کرنا نیگلیجنسی کرنا یہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اپنی باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اپنی چیزوں کو اپنے حد تک رکھیں نہ امیدی کی قیفیت اس ویگ میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی آپ شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں بلکہ فاتحانہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے اس پورے کے پورے ویگ میں دورانے سفر احتیاط کیجئے گا خادثات کا اندیشہ ہے اس کے لیے جب بھی سفر پہ نکلے اپنا صدقہ خیرات ضرور دے صدقہ کیا دینا ہے ابھی اس ہورسکوپ کے اختتام پہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا اس کے علاوہ طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو بھی بہت نمائی ہے اور اگر آپ کو کوئی ہڈیوں کی بیماری ہے کوئی پرابلم ہے وہ بھی ماضی کے نسبت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے شادی شدہ زندگی آفٹر میریج لائف اگر اس ہفتے میں میں یہ کہوں کہ آپ لوگ کی شادی شدہ زندگی ایک بہت ہی رومنٹک رخ اختیار کرے گی تو اس میں بے جانا ہوگا کہ آپ کو اپنے شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا ان کی ہمدردیاں حاصل رہیں گی جس چیز کی بھی خواہش کریں گے وہ خواہش بھی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لائف پارٹنر ہے لائف پارٹنر سے ہر قسم کا سکھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر وقتی طور پہ آپ ہائپر ہو جاتے ہیں یا غصہ ایک دم سے آپ کو آ جاتا ہے کسی بات پہ تو آپ کا لائف پارٹنر اس کو کم کرنے کا سبب بنے گا تو شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے اگر ماضی میں یا ابھی حال میں کسی بھی قسم کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے اگر بڑوں کی مشاورت کے ساتھ یا خود سے ایک دوسرے کے ساتھ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آپ دوبارہ سے رجوع کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے یہ مت سوچئے گا کہ جو دوسری سائٹ والے ہیں وہ پہل کریں آپ اگر پہل کریں گے اس سے آپ کی عزت اور رسپیکٹ بڑے گی اور آپ جس بھی بات پہ ان کو من مانا چاہیں گے وہ بلکل مان سکتے ہیں تو اس حوالے سے اس ویک کو ضائع مت کیجئے گا قانونی محجدے لیگل ایگریمنٹس اگر کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ ویک اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے اور گھر کی بناوٹ سجاوٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کپڑوں کی شاپنگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے خواتین کو ان کا جو درزی ہے وہ تنگ کر سکتا ہے تو کسی ایسے درزی کو دیجئے گا کہ جو نیا ہو جو پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ قانونی مسائل اگر آپ فیز کر رہے ہیں اس میں بھی آسانیاں رہیں گی اس ویک میں اور اگر کوئی ایسے شخص جو گم گئے تھے یا گم شدہ ہیں ان کی بھی خبر یا اطلاع آپ لوگوں کو مل سکتی ہے محنت کا پہلو ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہے کہ بہت زیادہ سٹرگل محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنا مقام بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے جو ملازم ہیں یا ایمپلائز ہیں آپ کے سرونٹس ہیں جن کو آپ تنخواہ دیتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ ڈیپنڈ کریں گے اس ویک میں آپ کے اوپر کیونکہ ان کی طرف سے بہت زیادہ سکھ اور راحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ اپنے گھر میں موجود چیزیں جیسے زیورات ہوتے ہیں یا امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں موبائل فون ہوتے ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں چوری ہو سکتی ہیں اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا کیونکہ کچھ نالائک سرونٹ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں جو انپڑ ہے جاہل ہے اور ان کو عدب و عداب کا نہیں پتا ایسے لوگوں کو بلکل اپنے گھر میں جگہ مت دیجئے گا پھر خفیہ دشمنوں کو دیکھیں تو خفیہ دشمن اس ہفتے کو اچھ دنے اتنے زیادہ ہاوی نہیں ہے اور اگر کسی نے کوئی جادو ٹونا پر کر رکھا ہے وہ لوگ بھی زیر ہوں گے انشاءاللہ تعالی صحت پہلے کی نسبت کافی اچھی ہے بہتر ہے کہ اگر آپ ماضی میں کوئی بیماری محسوس کر رہے تھے وہ بھی اس ہفتے میں بہتر اور اچھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سٹوڈنٹ کے لیے یہ ہفتہ اگر میں دیکھوں جو ایریز ہیں تو آپ کو میرا دل تو نہیں کر رہا لیکن یہ میری جتنی باتیں ہیں یہ سمجھے کہ میں ڈانٹ رہا ہوں آپ کو اور ہس ہس کے ڈانٹ رہا ہوں آپ نے ناراض نہیں ہونا میری باتیں سنکے کیونکہ یہ ویک بچوں آپ لوگوں کے لیے بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے کیونکہ بالکل بھی آپ لوگوں کی توجہ اپنی تعلیم کی طرف نہیں ہے اگر آپ نے تعلیم کو اپنا کامیابی کا زامن نہ بنایا یا اپنے مستقبل کی کامیابی کا زامن نہ بنایا کیونکہ آپ لوگوں کی پسنیلٹی ہمیشہ دوسروں کو لیڈ کرتی میں نے شروع میں سیکرٹ ڈیزائر بتائی تھی کہ ایریز والے ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب کو لیڈ کریں کیونکہ آغاز ہی جتنے بھی زارڈکس آئے آپ لوگوں سے ہوتا ہے تو آپ دوسروں کے لیے رہنما بھی اچھے ہوتے ہیں اور دوسروں کو زندگی میں گائیڈ کرتے ہیں لیڈ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے جب تک خود آپ پرپیر نہیں ہوں گے فار ایکزمپل اگر ایک فوجی جنگ لڑنے جاتا ہے اور اس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے ہتھیار کا استعمال کس طرح کرنا ہے تو کیسے جنگ کرے گا تو آپ لوگ جب تک اپنے ٹولز کمپلیٹ نہیں کریں گے اور وہ ٹولز کیا ہیں آپ کے ہتھیار ہیں آپ کی کتابیں آپ کی بکس آپ کی تعلیم جب تک یہ بہتر نہیں ہوگی زندگی میں آپ کبھی بھی کسی مقام پہ نہیں پہن سکتے آپ لوگ کو خصوصی طور پہ میری طرف سے ایک تعقید ہے کہ اس وی کو ویسٹ مت کیجئے گا جو کہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ خوشکپیاں لگائیں گے پڑھنے بیٹھیں گے پڑھائی میں دل نہیں لگے گا پیار محبت بھی چل رہا ہو جس کی وجہ سے بالکل بھی پڑھائی کی طرف دھیار نہیں ہے اور غصے کی کیفیت یہ سٹوڈنٹس جو ہیں غصے کی کیفیت میں مبتلا نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے کسی کو پرپوس کرنا ہے محبت کا اظہار کرنا ہے تو میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں آپ سٹوڈنٹس ہیں یا نہیں ہیں بڑی عمر ہے آپ کی کسی بھی ایج کے حصے میں ہے تو پیار محبت کا اقرار اس ہفتے بالکل مت کیجئے گا ورنہ گلے بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی بدنامی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہ ویک صرف اپنے زندگی میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کی طرف آپ نے فوکس رکھنا ہے عشق محبت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے اور بلکہ یہ ہو جاتی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ایریز والوں کو تو ویسی چلتے پھرتے محبت ہو جاتی ہے ایریز والے اپنی زندگی میں اپنے اصولوں سے کبھی نہیں ہٹتے تو محبت سے اس ہفتے تھوڑا سا دور رہیں تو زیادہ بہتر ہے بیرون ملک اگر آپ کا کوئی بزنس ہے اور اس کے حوالے سے کوئی کانٹریک کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے بالکل بھی اچھا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا پینڈنگ یا ڈیلے کر دیں تو زیادہ بہتر ہے اور آپ کی لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن دیکھوں لوگوں کے ساتھ رابطہ دیکھوں وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو سکتا ہے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ خود سے اگر آپ لوگوں سے رابطہ کریں گے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ایریز والے جو کسی نہ کسی وجہ سے تھوڑا سا تنہائی کا شکار ہیں کہ لوگ آپ سے گلا شکوا کر سکتے ہیں کسی بھی بات سے پریشان ہے اور وہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی اہم شخص کی غیر موجودگی کو بہت زیادہ مس کریں گے اس ہفتے میں آپ کے اگر کوئی کرائے دار ہیں ان سے اگر آپ تنگ تھے تو اس ویک ان سے فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ آپ لوگوں کا اگر کسی بھی قسم کا اختلاف تھا وہ بھی ختم ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں والدہ کی دعائیں جو ہیں وہ سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہنی سکون پہلے کی نزبت اچھا ہے گھر کا سکھ پہلے کی نزبت بہت زیادہ اچھا ہے آپ اگر پراپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں بنیاد رکھنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں ان تمام کاموں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے چھوٹے سفر جیسے روز آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں ٹریول کرتے ہیں آفیس تک جاتے ہیں وہ بہت زیادہ رہے گا کہ اس ویک ٹریولنگ آپ لوگ کی کافی زیادہ رہے گی لیکن پہلے میں نے بتایا تھا کہ دورانے سفر یا سفر سے پہلے دورانے سفر تو خیر صدقہ دینا مشکل ہو جاتا ہے سفر سے پہلے اپنا صدقہ جو ہے وہ ضرور گھر سے دے کر نکلیں اور وہ صدقہ اس ویک کا کیا ہے وہ میں بھی کچھ ہی لہموں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر تعلقات خراب تھے وہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کسی بھی قسم کی دانتوں کی جبروں کی بیماری میں مبتلا تھے وہ بیماری بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ذہنی قوت اور طاقت پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے انرجی بہت زیادہ اس ویک میں آپ لوگ کے اندر ہے کزنز کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے وہ اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھومتے پھرتے سیرو تفریق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی گھومنے پھرنا کا پروگرام جو ہے ان کے ساتھ بن سکتا ہے اور فیملی کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا لیول پہلے کی نسبت قدر بہتر ہے اور ان کے ساتھ زیادہ زیادہ وقت گزارنا بھی آپ لوگوں کے لئے اچھا ہے کندوں کی درد میں مبتلا ہیں تو وہ درد پہلے کی نسبت کم ہوگی مکمل طور پر ختم تو ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی لیکن کافی حد تک اس میں بہتری اور کمی آئے گی مائنڈ میں کسی بھی قسم کے عجیب و غیب خیالات اگر چل رہے تھے کوئی ڈر یا خوف کی کیفیت تھی وہ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جن کو اپنے گھروں میں پیٹس پالنے کا شوق ہے پالتو جانور رکھنے کا شوق ہے ان کے لئے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ آپ لوگ کا گزرے گیا بلکہ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے مس انڈرسنیننگز کسی کے ساتھ تھی وہ مس انڈرسنیننگز ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بہت زیادہ بحث و تقرار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کمیونکیشن کا لیول کنفیڈنس لیول اس ویک میں بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا کہ دوسروں پہ اپنی بات منواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے مارکٹنگ والے لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے دوسروں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی چیز سیل کرنے ہیں وہ ہی سب سے بسٹ ہے تو اس ویک مارکٹنگ کا پہلو بھی پہلے کی نسبت بہت اچھا بہتر ہے کہ دوسروں کو کنونس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خوش خوراکی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کھانے پینے کی طرف بہت زیادہ دھیان رہے گا احتیاط کیجئے گا کہ میری طرف بہت زیادہ ہیلڈی نہ ہو جائیں اور والد کے دوستوں سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں والد صاحب اگر کسی بیماری میں مفتلا تھے ان کی بیماری ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ دوستوں میں موجود اگر کوئی خفیہ دشمن ہے ان سے بھی چھڑکارہ حاصل کر پائیں گے بچپن کے کچھ دوست آپ کو دوبارہ سے مل سکتے ہیں فانینشلی طور پر آپ کی خواہش کے مطابق یہ ویک اچھا ہے کہ اخراجات پر کنٹرول ہے اور پیسہ اگر کسی سے آپ نے پیسے لینے تھے کوئی آپ سے کرز لے کے گیا تھا اور اس میں واپس کرنے تھے اس ویک میں وہ پیسے آپ کو واپس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ چیز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہفتہ اچھا ہے آداد اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مزید امپروف کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہتر ہے آپ کی ریسپیکٹ آپ کی ریسپیکٹ عزت شناکت میں اضافہ ہوتا ونہ ذرار ہے موڈ میزاج پہلے کی نسبت بہت اچھا ہے اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اس ویک ذرا کچھ تھوڑے سے رومانٹک ہیں اپنی مزاج اپنی نیچر سے ہٹ کے اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی چہرے کی سکین ریزی میں مبتلا تھے اس سے بھی چھٹکارہ ملے گا سردد کی شکایت تھی وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آنکھوں میں سویلنگ یا الوجی تھی وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اپنے ہر وقت ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے اور دوستوں کے ساتھ تو اچھا وقت گزرے گا لیکن دوستوں کے جو بھائی ہیں ان سے بھی کو فائدہ فیور آپ لوگ کو مل سکتی ہے تو اس پورے ویک میں آپ لوگ کی شخصیت ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ اچھی اور بہتر نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ مینک بات کرتا چلوں صدقہ اگر آپ لوگ دینا چاہتے ہیں تو تین مٹھیاں باجرہ لے کر ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے اور اس نئے سیگمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس پوری ویڈیو میں آپ نے تلاش کرنا ہے ناصر کازمی کا ایک شیر جو میرا سب سے فیورٹ ہے اگر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے مجھے یہ بتایا کہ وہ کس ٹائم ڈیوریشن کے اوپر ہے تو آپ کو دو خوبصورت سے نگینے کے تحفے دیے جائیں گے ایک او ٹی وی کی جانب سے اور نگینہ جب بھی استعمال کرے اس کو اپنے ذائچے کے مطابق ہی استعمال کریں یہی بہترین انداز ہے اس کو پہننے کا اور جہاں سے بھی نگینہ پرچیز کریں ایک اچھا اور مستند ادارہ ہو یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی اکتیس مال سے لے کر چھ اپرل تا کی انتظاریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اہم انانسمنٹ کہ ایک ایو ٹی وی نے ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے جس کا مجھے بہت شدت سے انتظار ہے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ناصر کازمی کا شیئر اس پوری ویڈیو میں میں نے کہاں پہ بولا ہے کہاں پہ بتایا ہے میرا پسندیدہ شیئر اور مجھے انتظار ہے جو پہلا شخص کمنٹ باکس میں جا کے سب سے پہلے آپ کے ہورسکوپ کا آپ لوگوں سے ایک بڑی اہم بات میں نے کرنی آج میں تمام زارٹک سائنس کے ساتھ بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی اگر میں سیکرٹ ڈیزائر دیکھوں کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی یا خواہش کیا ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور ایک اچھی شادی شدہ زندگی کو ساریں میں یہاں پہ یہ اسی لئے بتا رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک جتنا بھی علم نجوم کو پڑھا ہے دیکھا ہے پریکٹس کی ہے بلکہ پریکٹس کرنے کے بعد انسان کے نالج اور علم میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ برج سور والے ان کے اندر بچپن سے ہی ایک چیز کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کے شادی کرنی ہے دوسرے ایزارڈک سائنس والے جو ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑے ہو کے کچھ نہ کچھ بنیں لیکن آپ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزاریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو لوٹ پلانٹ ہے جو سیارہ ہے وہ ہے وینس جس کا تعلق ہے پیار سے محبت سے ہمدردی سے دل جوئی سے دوسروں کے کام آنا دوسروں کی خدمت کرنا روٹے ہوں کو منانا اگر کوئی ناراض ہے اور ان کی ناراضکی کو دیکھتے ہوئے خود پریشان ہو جانا اگر آپ کے گھر میں فیملی میں کوئی ایسا شخص جو کسی بھی وجہ سے خفا ہے ناراض ہے اس کا تعلق بالکل بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ پھر بھی آپ ان کو دیکھ کر خود پریشان ہو جاتے ہیں تنہائی میں روتے بھی ہیں اور دوسروں کے سامنے جب آتے ہیں تو بہت جلدی میں نے یہ دیکھا ہے کہ حمد اور حوصلہ بھی ہار بیٹھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جذباتیت کا پہلو اتنا زیادہ موجود ہے کہ فیلنگز جذبات آپ کے اتنے زیادہ ہائی ہوتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی پیار محبت کی باتیں ہیں یہ تمام کی تمام آپ لوگ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اسی چیز کو میں لیتے ہوئے چلوں گا اس پورے ویک پہ اور یہ دیکھوں گا کہ اس ویک میں آپ کتنے خوش ہیں کتنے سائیڈ ہیں دوسروں سے کتنی پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسرے کہ آپ کا موڑ خراب تو نہیں کریں گے آئیے سب سے پہلے آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں آپ کی شخصیت اس پورے کے پورے ویک میں آپ کے مزاد سے تھوڑی سی پر اکس میں دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے برج میں موجود ہیں مریخ مارس اور مارس جہاں پہ بھی جاتا ہے تھوڑا سا جذباتی کر دیتا ہے انسان کو کہ ایک دم غصے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں ڈپریشن کی کیفیت میں آ جاتے ہیں آپ کی جو عزت ہے اگر کوئی شخص بھی خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو فوری طور پہ آپ اس ویک میں اس کے ساتھ لڑنے جگڑنے کو بھی تیار ہو جائیں گے ایسا بالکل نہیں کرنا کیونکہ شروع میں اتنی اچھی میں نے باتیں بتائیں آپ لوگ کی نیچر کے بارے میں اگر آپ اس طرح کریں گے تو دوسروں کو تو آپ اتنا زیادہ زیر نہیں کریں گے لیکن خود بعد میں بہت زیادہ اپسٹ ہو سکتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس پورے ویک میں جو اچھی چیزیں ہونے والی ہیں وہ بھی بہتر انداز میں نہیں کر پائیں گے اور آپ کی شخصیت اس ویک میں اگر میں دیکھوں ماضی کی نسبت بہت اچھی ہے آپ دوسروں سے اپنی رسپیکٹ بھی کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی شناخت کو بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پل کو ہر لہمے کو بہتر انداز میں انجوائے کریں اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یہ بہت اچھی بات ہے انرجی قوت ماضی کے نسبت بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے خوشیاں آپ کی ماند نہیں بلکہ خوشیوں میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے ہوسٹل کی زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے آداد اگر آپ اپنی کو ترک کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں کر سکتے ہیں آپ کی آداد تبدیل ہو رہی ہیں اور پوزیٹیویٹی کی طرف آپ لوگ چاہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اچھا ہے بہتر ہے آسانیہ ملتی بھی نظر آ رہی ہے غابی طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہے گی اور آپ کو بہت سارے معاملات میں فائدہ بھی ہوگا فانانچل پوزیشن اگر اس ویک میں دیکھوں تو وہ بھی اچھی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ضرور ملے بچپن کے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی وی نظر آ رہی ہیں اور دوستوں میں موجود اگر کوئی خفیہ دشمن ہے وہ آپ کے پیار محبت اور ہمدردی کو دیکھتے ہوئے آپ سے محفی بھی مانگے گا اور آئندہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن پھر بھی احتیاط کیجئے گا کیونکہ جتنے بھی بری چیزیں ہوتی ہیں یا نیگٹیف چیزیں ہوتی ہیں یہ کبھی بھی ہاوی ہو سکتی ہیں لیکن اس ویک میں ایسی کوئی بھی چیز آپ کے اوپر ہاوی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بحال ہوں گے رشتہ داروں میں اگر کوئی پرابلم تھی پریشانی تھی یا ان کے ساتھ کوئی ناچاکی چل رہی تھی تو وہ بھی اس ہفتے میں اچھی اور بہتر ہوگی والد صاحب کی صحت پر خصوصی توجہ دیجئے گا والد صاحب کی صحت ڈسٹرپ ہو سکتی ہے والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ بھی ناراضگی ہو سکتی ہے تو والد کے دوستوں کو بالکل اپنے والد کی طرح ہی سمجھنا ہے اگر وہ آپ کی بہتری کے لیے کوئی بھی ایسی بات کر دیتے ہیں یا آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں تو ان کی باتوں کو سنجیدہ ضرور لیں لیکن ان کی باتوں سے خفا یا ناراض نہیں ہونا اپنی اصلاح کرنی ہے کیونکہ ان کے ڈانٹرے میں یا سمجھانے میں آپ لوگوں کی ہی بہتری ہے کھانے پینے کے حوالے سے دیکھیں تو خوش خوراکی اس ویک میں کرتے ہوئے نظر آرے ہیں لیکن اپنے سٹمک کا ضرور خیال رکھیے گا سٹمک اس ہفتے اپسٹ ہو سکتا ہے کھلے دشمن ایسے دشمن جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان سے بہت زیادہ تنگ ہیں اس ویک میں وہ بلکل بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور بلکہ آپ کو آسانیاں ہی فراہم کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں میں بھی ہو سکتا ہے ان کو آپ سے کوئی بہت امپورٹن کام جو ہے وہ ہو فائدہ ملتا ہوا نظر آرہے ہیں کسی بھی حوالے سے گرانٹ پیڈنٹ سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آرہے ہیں دادہ دادی سے فائدہ ملتا ہوا نظر آرہے ہیں خواتین جو ہے زیورات کی شاپنگ کرتی بھی نظر آرہی ہیں میمری پہلی کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے کہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بات آپ کو یاد نہیں آ رہی تھی فوری طور پہ اس ویک میں وہ بھی یاد آ جائے گی اور میمری لاز بلکل بھی نہیں ہے اکثر طور سالوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ایک کام کو لے کر بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے دوسرے تمام کاموں کی طرف توجہ نہیں ہوتی لیکن اس ویک میں آپ لوگ ایک وقت میں دو دو تین تین کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ذہنی قوت ذہنی صلاحیت پہلی کے نسبت بہت زیادہ پختہ ہے اچھی ہے بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بحث و تقرار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ کامپٹیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی بات دوسروں کو منوائیں گے اس کی وجہ سے آپ کی شناکھ میں بھی اضافہ ہوگا اگر کوئی سانس کی پرابلم تھی وہ بھی ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سیکھنے سکھانے کی صلاحیتیں اس ویک میں اچھی ہیں بہتر ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی مسنڈرسٹیننگ تھی وہ تو ختم ہو جائے گی لیکن کوئی نئی مسنڈرسٹیننگ آپ نے پیدا نہیں کرنی چونکہ مائنڈ میں کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی عجیب و غریب خیالات آ سکتے ہیں کہ دوسروں کو اب شک کی نگاہ سے دیکھیں گے دوسرے آپ کو فائدہ دینے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس ویک میں خفیہ دشمن بھی آپ کے حق میں ہیں کھلے دشمن بھی آپ کے حق میں اور فیور میں ہیں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر تعلقات کو دیکھوں وہ بھی ماضی کے نسبت اچھے اور بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے کو خفیہ شادی کر رکھی ہے اگر وہ آپ بتانا چاہتے ہیں سب کو بتا دیجئے اس ویک میں کسی بھی قسم کی کوئی ناراضگی دوسروں سے آپ مول نہیں لیں گے بلکہ دوسرے آپ کو اپریشیڈ کریں گے اور آپ کے لئے آسانیہ بھی فراہم کریں گے کزنز کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں گھر کی تبدیلی کے لیے یہ گھر یہ ویک اچھا ہے اور اس ویک میں اگر پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تعلقات خراب تھے ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہیں ان کے ساتھ میل ملاقاتیں زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کانوں کی تکلیف میں اگر مبتلا تھے وہ تکلیف دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹی شاپس ہیں یا کوئی فروڈ کا سبزی کا کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ زبدست ہے کہ منافع ماضی کی نظبت اس ویک میں بہت زیادہ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں ملکی حالات جو بھی ہوں معاشی حالات جو بھی ہوں آپ لوگوں کو اس ویک فائدہ بہت زیادہ ہوگا دھانتوں کی تکلیف میں یا جبڑے کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں تو وہ تکلیف بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے گھر کا سکھ گھر کا سکون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ زیادہ زیادہ آپ کی خواہش ہوگی کہ ہم اپنا وقت گھر میں گزاریں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ گزاریں اپنی والدہ کے ساتھ گزاریں والدہ سے اگر آپ نے کوئی اپنی بات منوانی ہے اس ویک منوانے بہت اچھا ٹائم ہے اور ان کی طرف سے صرف دعائیں نہیں ملیں گی وہ خود آپ کے ساتھ چانہ بچانہ ہر وہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں گی جائز کام جو آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں آپ کو ان کی طرف سے حوصلہ افضائی جو ہے وہ بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے پھر گھر کی کنسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں گھر کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں پراپٹی سیل کرنی ہے پرچیس کرنی ہے کوئی گاڑی لینی ہے بائیک یا سائیکل لینا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے اچھا اور بہتر رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ فیملی کی سپورٹ کیسی رہے گی تو فیملی کی سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور آپ کا بھی دھیان اپنی فیملی کی ہی طرف ہے اور اس وجہ سے گھر کی خوشیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور ماضی میں کیے گئے کوئی بھی کام اس ویک میں آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں چاہے وہ کسی کو آپ نے فیور دی تھی یا اپنے کاروبار پر توجہ دی تھی اس حوالے سے کوئی محنت کی تھی اس ویک میں آپ کو ماضی میں کی گئی جتنے بھی عمال ہیں یا کام ہیں ان سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے آپ کی خفیہ زندگی کسی بھی حوالے سے ہے اگر وہ اب اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں فیملی کی طرف سے آپ کو اس میں بھی سپورٹ ملتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کے قرائے دار اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ مل سکتے ہیں یا قرائے داروں سے کوئی پرابلم تھی وہ گلہ شکوہ شکایت بھی اس ویک میں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سٹورنٹس کے لیے سپیشلی یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ لوگ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے تعلیمی صلاحیتوں کو بہتر کریں گے نالج گین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے اسادزہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں گے اس وجہ سے کمیونکیشن لیول بھی آپ لوگ کا بہت زیادہ رہے گا اور اس ویک میں کی گئی تعلیمی اعتبار سے آنے والے دنوں میں آپ کو اپنی تعلیم میں بہت زیادہ فائدہ دی گی بیرون ملک آپ کا بزنس ہے اس حالے سے کانٹرک کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حالے سے بھی بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا انام اور لوٹری کے اگر آپ لوگ خوائش مند ہیں تو اس ویک آپ کا انام بھی لگ سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ اس کی شکل جو ہے وہ کو پرائز بانڈ کی صورت میں ہو یا لوٹری کی صورت میں ہو وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے آپ کو کسی سے کوچی فیور مل سکتی ہے فانانچلی سپورٹ مل سکتی ہے آپ کو چیز لینا چاہ رہے ہیں یا ضرورت مند ہیں پیسے چاہیے کسی سے تو بہ آسانی آپ کو بغیر کسی شرط کے دوسروں سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس ویک میں کسی سے بھی آپ نے فائدہ لینا چاہے وہ ماں ہے باپ ہے بہن بھائی ہے دوست ہیں کوئی انکل ہے تو آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں تو اب آ جائیں میرے وہ معصوم بہن بھائی جن کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور آپ اگر اس ویک میں اپنی محبت کا اقرار یا اظہار کرنا چاہتے ہیں بلکل کر دیں کیونکہ آنے والے دنوں میں محبت کے حوالے سے کچھ سختیاں شروع ہو جائیں گی تو اپنی محبت کے اقرار میں تاخیر مت کیجئے اس کو فوری طور پہ آپ نے جس کو بھی پیغام دینا ہے کہہ دیں کیونکہ محبت کے حوالے سے یہ ویک اچھا ہے آپ اگر ان کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ویک اچھا اور بہتر ہے وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور وہ شادیوں کے خواہش مند ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کے لئے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ بہتر رہے گا کہ کافی زیادہ پیشرفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد روحانی محفلوں میں شرکت رہے گی روحانی علم سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روحانی وظائف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے بھی آپ کی شخصیت میں سہر انگیزی جو ہے وہ کافی نمائع ہوگی کہ دوسروں کو جو بھی بات کہیں گے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دوسرے آپ کی باتیں سن کر حیران بھی ہو سکتے ہیں کہ اتنی فلوسیفیکل باتیں اور اتنی پریکٹیکل اور نیچرل باتیں کہ آپ ان کے ساتھ کریں گے کہ دوسروں کو مشورے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خود بھی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق اپنے مشوروں پر عمل کریں اولاد کی طرف سے سکھ رہے گا اولاد اگر کسی وجہ سے بیمار ہے یا پریشان ہے تعلیم کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے ہر لحاظ سے اولاد کی طرف سے سکھ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہوگی وہ خواتین جو پرگننڈ ہیں ان کو سپیشلی تاقید کروں گا کہ اپنی صحت جسمانی کا بہت زیادہ خیال رکھیں ویسے ما شاء اللہ ساری چیزیں ٹھیک رہیں گی لیکن پھر بھی نیگلیجنسی جو ہے وہ آپ نے بلکل نہیں کرنی قانونی اعتبار سے اگر آپ کوئی مسئلہ یا مسائل فیس کر رہے ہیں کوٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے پولیٹیکیشن کا معاملہ ہے یا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے اس ہفتے سرخ رو ہوتے وے نظر آ رہے ہیں کہ قانونی مسائل میں آسانیاں رہیں گی صحت کسی بھی وجہ سے خراب تھی اور آپ کافی زیادہ پریشان تھے کہ ہماری صحت ساتھ نہیں دے رہی اور اس وجہ سے ہم بہت سارے اپنے ضروری اور امپورٹن کام نہیں کر رہے تھے تو آپ کی صحت بھی اس ہفتے میں اچھی اور بہتر ہوتی وی نظر آ رہی ہے لیکن ان لوگوں کو میرا مشورہ ہے جن کو بلڈ پیشر کی پرابلم ہے صرف بلڈ پیشر والے اپنے بلڈ پیشر پر کنٹرول رکھیں کیونکہ آپ کو بلڈ پیشر کی وجہ سے سردد کی پرابلم ہو سکتی ہے یا خدا نہ خواستہ یہ بیماری بڑھ سکتی ہے تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے اور اپنے بلڈ پیشر کو کنٹرول رکھنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کے گھر میں کوئی سرونٹس ہیں ملازم ہیں یا آپ کے آفیسز میں ایسے لوگ آپ سے تنقوا لیتے ہیں اور آپ کے لئے کام کرتے ہیں ان کی طرف سے فیور ملے گی فائدہ ملے گا آسانیہ ملے گی اور وہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ان کے ساتھ علجنا نہیں پڑے گا یا ان کو سمجھانا نہیں پڑے گا محنت ماضی کی نسبت بہت زیادہ کریں گے اور محنت کے ساتھ جو سکسیس کی ریشو ہے وہ ذرا تھوڑی سی کم ہے کہ محنتی تو بہت زیادہ رہیں گے اس ویک میں لیکن کامیابیاں اس طرح سے نہیں ملیں گی ذرا تھوڑی رک رک کے ملیں گی کہ کامیابیوں کا پہلو تھوڑا سا کم ہے پھر اس کے بعد خفیہ دشمن شروع میں بھی میں نے بتایا تھا کہ خفیہ دشمن کوئی بھی نقصان دیتے ہوئے نظر نہیں آرے اور خفیہ دشمن سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ جادو وغیرہ کی شکایات اگر آپ کو ہے تو وہ بھی اس ویک میں آپ لوگ کے اوپر اتنی زیادہ حاوی نہیں رہیں گی پھر اس کے بعد اگر ہم لائف پارٹنر کو دیکھیں شادی شدہ زندگی کو دیکھیں شادی شدہ زندگی اس ویک بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساری ہی ساری توجہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہے گی اور ان سے عزت رسپیکٹ بھی ملتی ہوئے نظر آ رہی ہے اگر آپ کے ریلیشن میں کوئی خرابی یا ناراضگی آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے آپ دونوں کی اپنی ذات کی وجہ سے یہ پرابلم نہیں آئے گی کسی دوسرے یا تیسرے شخص کی انوالمنٹ سے آپ کا ریلیشن خراب ہو سکتا ہے تو اگر کبھی آپ محسوس کریں کہ ایسا ہونے لگا ہے تو فوری طور پر خاموشی اختیار کریں خاموش رہنا ہی آپ لوگ کے لئے بہتر ہے وہ لوگ جن کی الہدگی ہونے والی ہے یا طلاق کی تک نوبت پہنچ چکی ہے ان کے لئے یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ تھوڑی سی مشاورت بڑوں کی انوالمنٹ آپ کا یا دوستوں کی انوالمنٹ آپ کے اس تعلق کو بہتر کر سکتی ہے کہ دوبارہ آپ لوگ اپنی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں یہ ویک اس لحاظ سے بہت زیادہ سپورٹیو ہے سٹارز کی سپورٹ بھی ہے اور آپ خود بھی اگر کوشش کریں تو اس معاملے میں کافی زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے قانونی اعتبار سے کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے معاہدہ کرنا ہے بلکل کر سکتے ہیں کسی کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اس لحاظ سے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے آلڑی اگر کوئی بزنس پارٹنر ہے ان سے بھی آپ لوگ کو فائدہ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں گھر کی تزین و ارائش سجاوٹ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی بھی قسم کی پریشانی آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گی غصے کا پہلو تھوڑا سا زیادہ رہے گا لیکن پریشانیاں جو ہیں وہ نہیں ہیں رکاوٹیں بلکل نظر نہیں آ رہی کہ رکاوٹیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں اگر آپ اپنی راز کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو ہے اور اگر آپ کو کوہڑیوں کی یا جوڑوں کی بیماری ہے وہ بھی دور ہوتی وی ملک ہے یا بیرون ملک ہے کسی بھی لحاظ سے سفر کرنے سے پہلے صدقہ خیرات اپنا ضرور دیجئے گا صدقہ کیا دینا ہے اس ویک میں میں اس زارڈک سائن کے انڈ پہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ لوگ کا صدقہ کیا بنتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے حادثات سے آپ لوگ محفوظ رہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں پھر اس کے بعد ایڈوکیشن کے لحاظ سے وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے ویک بلکل بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ کا دھیان آپ کی توجہ اپنی ہائر ایڈوکیشن کی طرف نہیں ہے تو سنجیدگی ضرور اپنائے اور اپنی تعلیم پہ توجہ دیں روحانیت کا پہلو اچھا ہے بہتر ہے ماضی کی نزبت اور کوشش کریں گے کہ آپ کے اپنی بجائے دوسروں کے کام آئیں دوسروں کی ہلپ کریں اور اپنی چیزوں کی قربانی دیں مذہب سے کچھ لوگوں کا اختلاف رہے گا سپیشلی احتیاج کیجئے گا کہ اس ویک میں زیادہ سے زیادہ کالا رنگ جو ہے وہ استعمال نہ کریں ذہنی پختگی تب تک درست رہے گی جب تک آپ غصے میں نہیں آئیں گے ادروائز ذہن کی پختگی بہت زیادہ ہے کام ہو رہے ہیں لیکن رک رک کے ہوں گے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑے سے ہائپر ہو سکتے ہیں نید ڈسٹیب ہو سکتی ہے والد کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور اس وجہ سے بھی آپ تھوڑے سے پریشان ہو سکتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کی صلاحیتیں ماضی کی نزبت اچھی ہیں بہتر ہیں پھر یہاں پہ میں ان لوگوں کو دیکھوں کہ جن کی خواہش ہے کہ ہماری ترقی ہو پرموشن ہو ہمیں ہماری محنت کا صلاح ملے آپ لوگوں کے لیے ابھی مزید تھوڑا سا انتظار درکار ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اور جلد بازی میں کوئی ایسا عمل نہیں کر دینا کہ آپ کی ترقی اور پرموشن میں وہ رکاوٹ بن جائے جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں اسی طرح ان کو چلاتے رہے جن لوگوں نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ ہم نے آنے والی زندگی میں کیا کرنا ہے کون سی فیل کون سی شعبے کو سیلیکٹ کرنا ہے وہ still confused نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن جو خواتین ہیں خواتین ضرور ڈیسائیڈ کر لیں گی کہ ہم نے زندگی میں کون سی شعبے میں جانا ہے کون سی فیل کو سیلیکٹ کرنا ہے جو میل حضرات ہیں جن کا تعلق طورس سے ہے وہ درہ تھوڑے سے confusion کا شکار رہیں گے اگر آپ کو گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہے وہ درد increase ہو سکتا ہے احتیاط کیجئے گا دوسرے آپ کی respect خراب کر سکتے ہیں سوچنے جب بھی گفتگو کریں تو بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ اسے آپ کی respect یا عزت جو ہے وہ خراب نہ ہو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ week اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے immigration apply کی ہوئی ہے اور اس کے انتظار میں ہے ان کو still ابھی انتظار کرنا پڑے گا یا اگر آپ نے immigration apply کرنی ہے کسی بھی country کے لیے تو اس میں بھی اپنے documents ضرور check کر لی جائے گا کسی بھی قسم کی کوئی ایک عادے کاغذ کی کمی کی وجہ سے آپ کا immigration کا case refuse ہو سکتا ہے یا واپس آ سکتا ہے اس وجہ سے پریشانی کا سامنا بھی آپ لوگوں کو کرنا پڑ سکتا ہے وہ لوگ جو administrative post پہ ہیں high level post پہ ہیں ان کے لیے بھی اس ہفتے میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا کوئی business ہے کاروبار ہے اس میں بھی احتیاط کی جائے گا business میں کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں کہ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کر رہے ہیں لیکن فائدہ کاروبار میں اس طرح سے نہیں مل رہا ہے یہ چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے یا business میں مزید invest کرنا ابھی اس week میں اچھا اور بہتر نہیں ہے جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں اسی طرح ان کو چلاتے رہیں ان کو زیادہ بہتر نہیں کرنا اپنے advises کے ساتھ آپ مشاورت ضرور کریں لیکن ان لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں کرنی جو آپ کی زندگی میں نئے شامل ہوئے ہیں کہ ابھی ابھی آپ کا ان کے ساتھ تعلق بنا ہے کیونکہ نئے لوگ آپ کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں آپ کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں اس وجہ سے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے بڑے بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہے دوستوں کے ساتھ ملقاتیں رہیں گی بچپن کے دوستوں کے ساتھ تو اچھا وقت گزرے گا لیکن وہ دوست جو آپ کی ٹین ایج میں جا کے بنے تھے اور ابھی تک آپ لوگ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں یا وہ دوست جو بلکل ابھی نئے اور تازہ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی ایڈزیسمنٹ کچھ اتنی اچھی اور بہتر ہوتی بھی نظر نہیں آرہی سوشل ایکٹیویٹیز جتنی ضرورت ہو اتنی کریں زیادہ سوشلائز کرنا بھی آپ لوگ کے لیے اس ویگ میں اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اور فائدہ والد صاحب سے اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کریں کیونکہ والد صاحب کی طرف سے جو فائدہ ملنا تھا وہ غصے میں آ کر ہو سکتا ہے کہ بلکل بھی نہ ملے تو بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا یا لالچ نہیں کرنا کہ فوری طور پر والد صاحب سے ہم یہ فائدہ لینے تھوڑا سا انتظار کریں کیونکہ آگے آنے والے کچھ جو دن ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں آپ لوگ کے لیے شریک حیات اگر آپ کی بیمار تھی ان کی صحت جو ہے ماضی کی نسبت اچھی اور بہتر رہے گی اس وجہ سے بھی ذہنی طور پر تھوڑا سا ریلیکس ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ اگر تعلقات خراب ہیں تو الہتگی تک نوبت جا سکتی ہے تھوڑا سا احتیاط کریں اخراجات جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹارس والوں کے اخراجات خود سے اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ اپنا بجڑ خود ڈسٹرپ کر لیں گے کہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یا جس کو ہم ونڈو شاپنگ کہتے ہیں وہ کرتے ہوئے مطلب فضول خرچی اس ویک میں آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو خرچ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں کہ اس ویک کو خراب نہیں کرنا کیونکہ اکتیس مارچ مہینے کا انڈ ہے اور چھے اپرل مہینے کا آغاز ہے اگر اس ویک میں اگر آپ بہت زیادہ خرچہ کر دیں گے تو پورا مہینہ آپ لوگوں کے لئے گزارنا مشکل ہو سکتا ہے وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی قید و بند میں مبتلا ہیں ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے اس جگہ پہ کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور آپ تمام لوگوں کے ساتھ کوئی شخص چیٹنگ یا فراڈ بھی کر سکتا ہے احتیاط کیجئے گا کہ پیسے اگر کسی کو دیں تو بغیر سوچ سمجھے کسی کو پیسے نہیں دینے اور وہ لوگ جو نوکریوں سے فارغ ہو گئے تھے ان کی نوکریاں ابھی فی الحال بحال ہوتی بھی نظر نہیں آرہی چیریٹی ورک تو اس ویک میں اتنا زیادہ نہیں کریں گے اگر کرتے ہیں تو اس سے ذہنی سکون میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دباؤ ڈپریشن کافی حد تک کم ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس ویک میں اگر کوئی صدقہ دینا ہے تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یا تو روز دیں بہت اچھی بات ہے ادروائز ہفتے کے روز ضرور کالی چیزوں کا صدقہ دیں اور جب بھی کوئی نگینہ لے کر استعمال کریں تو اپنے پیدائشی ذائچے کے مطابق ہی نگینے کو استعمال کریں اور جہاں سے بھی نگینہ پر چیز کریں وہ اچھا اور مستند اور بہتر ادارہ ہو یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی لیکن سب سے پہلے ایک اہم اناؤسمنٹ میں یہاں پہ کرتا چلوں ایک ایو ٹی وی نے ایک نئی سیکمنٹ کا آغاز کیا ہے جس کے اندر ایک ایو ٹی وی کی جانب سے دیے جائیں گے دو خوبصورت سے نگینے کے توفے اور وہ نگینے کا توفہ اس کو دیا جائے گا اس خوش نصیب شخص کو ملے گا جو یہ بتائے گا کہ اس پوری ویڈیو میں میں نے ناصر کازمی کا شیئر کس نوریشن پہ پڑا ہے سب سے پہلے جو کمنٹ کرے گا آپ کو ایک ایو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینے کے توفے دیا جائیں گے اب ہم آغاز کرتے ہیں آپ کے ویکلی اورسکوپ کا جمنائی والوں سے میں نے آج بہت ایک ضروری اور امپورٹن بات کرنی ہے وہ ضروری اور امپورٹن بات کیا ہے یہ شروع سے ہی میرے دل میں تھی کہ مجھے جب بھی کوئی جمنائی والا شخص ملے تو میں اس کو ضرور بتاؤں تو آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ گفتگو کروں آپ لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ ایک سیکرٹ ڈیزائر رہی ہے اور وہ سیکرٹ ڈیزائر یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک مجمع کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں ایک رہنما ایک رہبر بننا چاہتے ہیں اور اپنی عزت کو دوسروں کے سامنے ایک عالی مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کریں دوسرے اس کو اپریشیٹ کریں تنقید کرنا آپ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کے کام میں تنقید کرے تو فوری طور پہ آپ لوگ روڈ ہو جاتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں پہ کامپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے اور یہی کچھ اس ویک میں بھی آپ کو کرنا پڑے گا یہ جو اہم بات آج کے اس ہورسکوپ میں میں نے آپ لوگوں کو بتائی یہ بات تب ہی مکمل ہوتی ہے جب آپ لوگ محنت کریں گے لگن کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ یہ چیزیں جب آپ کے اندر موجود رہیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت ماں سوائے اللہ پاک کی ذات کے آپ کو ناکام نہیں کر سکتی اور میں جمنائی والوں کو ہمیشہ اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت کم وقت ملا ہمیں تو بھی بہت کچھ کرنا تھا اور میرا بھی یہ ماننا ہے کہ کوشش کو اللہ تعالیٰ کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا اور اسی چیز سے آپ لوگ اس اپنے ہفتے کا آغاز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کی شخصیت کو اگر میں دیکھوں اس پورے کے پورے ویک میں تو سب سے اچھی اور امپورٹن بات اس ویک میں مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی سیکھنے کی سکھانے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ نمائی ہے پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ دوسروں کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کمیاں وہ خامیاں جو ماضی میں کہیں آپ نے اپنے اندر محسوس کی تھی یا آپ لوگوں نے فیس کی تھی پریشانیاں آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ اس ویک میں ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آ سکیں دوسروں کی دل جوئی کر سکیں اور دوسروں کی اصلاح کر سکیں یہ بہت اچھی بات ہے اور اسی وجہ سے ذہنی پختگی بھی آپ لوگوں کے اندر بہت زیادہ نمائی رہے گی اپنے مذہب سے لگاؤ مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو پلان کریں گے اور اپنے ان اصولوں کو ترتیب دیں گے جو ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں منائے فلوسیفیکل نیچر بھی ہے قسمت اس ہفتے میں آپ لوگوں کے اوپر کافی زیادہ مہربان ہے کہ ایسے ایسے کام جو وہم و گمان میں بھی نہیں تھے لیکن آپ نے سوچا تھا کہ زندگی نے اگر کبھی موقع دیا تو ہم ان کو ضرور کریں گے لیے بہت زیادہ مددگار رہے گا وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ خواہش ہے کہ ہم زندگی میں کچھ بنیں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے آپ لوگوں کے جو تعلقات ہیں اپنے والد کے ساتھ وہ بھی اس ویک میں اچھے ہیں اگر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ناراضگی تھی وہ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے نید نہ آنے کی پرابلم یہ جمنائی والوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے میرے علم کے مطابق میں نے یہ دیکھا ہے ہمیشہ جمنائی والے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نیند پرابر نہیں آتی اس ہفتے میں یہ شکایت بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے اچھا ہے یا آپ نے کوئی امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے اس حوالے سے بھی کوئی اچھی اور خوشکن خبریں آپ لوگ کو مل سکتی ہیں یا آپ امیگریشن اپلائی کرنے والے ہیں تو اس ویک میں بلکل کر دیجئے اس ویک میں کافی زیادہ آسانیہ رہیں گی اس حوالے سے ذہنی دباؤ ڈپریشن کی قیفیت بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کاموں کو اس ویک میں ترتیب دے لینا ہے اور اس کے مطابق اپنے کاموں کو کریں گے تو بلکل بھی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی قیفیت آپ لوگوں کے اندر نظر نہیں آری کسی کے ساتھ اگر الیدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی ریزن بنے گی کہ وہ الیدگی رکھ جائے گی کہ تعلق مزید بہتر ہوگا مزید مستحقم ہوگا اور رنجشیں خامیاں اور ناچاکیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی بھی نظر آری ہیں نقصان اس ویک میں کسی بھی حوالے سے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا لیکن پھر بھی آپ لوگ نے احتیاط کرنی ہے اپنے خفیہ دشمنوں کو موقع نہیں دینا کہ کسی بھی نقصان کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑے وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے قید و بند میں ہیں پریشان ہیں رہائی چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو آسانیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں شریک حیات اگر بیمار تھی ان کی صحت پہلے کی نسبت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں چیریٹی ورک کرنا چاہتے ہیں فلاہی کام بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ چیریٹی ورک اس ہفتے میں آپ بہت زیادہ کریں گے سماجی اعتبار سے یہ ویک تھوڑا سا اچھا نہیں ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالف ہونا آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے آپ کے وقت کو بھی ضائع کر سکتا ہے بڑے بھائیوں کے ساتھ بڑی بہنوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں احتیاط کیجئے گا ٹانگوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا کانوں کی تکلیف میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں بزنس میں فائدے کی بجائے نقصان کا اندیشہ ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے معاملات کو ترتیب نہیں دیا یا پلان نہیں کیا یا جلدبازی کا مظاہرہ کریں گے تو کاروبار کے اندر نقصان ہو سکتا ہے جلدبازی بلکل نہیں کرنی اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول میں آپ لوگوں نے رکھنا ہے دوست احباب آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنیں گے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا آپ لوگوں کے لئے بہتر نہیں ہے تخلیقی صلاحیتیں وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں میں پھر یہاں پہ دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا جب تک آپ لوگ ایک کاپی پینسل لے کے اپنے کاموں کو ترتیب نہیں دیں گے تو ہر لحاظ سے وقت کا زیادی ہو سکتا ہے تخلیقی صلاحیتیں بھی اہم مقصد ہے اس سے دور بھی ہٹ سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی نئی چیز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں آپ کو اس حوالے سے فائدے ہی فائدے آنے والے دنوں میں ملیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں کہ وہ لوگ جو ترقی کے پروموشن کے خواہش مند ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یہ ڈیسائٹ نہیں کیا کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کس فیلڈ میں جانا ہے کونسی فیلڈ کو اپنانا ہے اس ویک میں اگر آپ کو ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ ڈیسیجن مستقل بنیادوں پہ ہوگا اور آگے چل کے آپ کو پشتاوہ نہیں ہوگا یا ندامت نہیں ہوگی کہ ہم نے کسی غلط فیلڈ کا انتخاب کیا ہے تو اس ہفتے میں ضرور ڈیسائٹ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے گھٹنوں میں یا جوڑوں میں کسی بھی حوالے سے کوئی درد ہے اس سے ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ان لوگوں کو میں خاص تاقید کروں گا جو کسی بڑی پوسٹ پہ فائز ہیں اور وہاں پہ ان کی یہ خواہش ہے کہ لوگ ان کی عزت کریں رسپیکٹ کریں تو بالکل جناب آپ کی عزت بھی ہوگی رسپیکٹ بھی ہوگی اور آپ کو اپریسیشن بھی ملے گی کہ دوسرے آپ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نظر آ رہے ہیں اور آپ بھی ان کو فائدہ اور فیور دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جن کو ابھی تک جاب یا نوکری نہیں ملی ان کے لیے بھی یہ بھی اچھا ہے کہ تھوڑی سی محنت اگر آپ کریں تو آپ کو جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ بہن بھائی جن کی کسی بھی وجہ سے نوکری ختم ہو گئی تھی آپ کی نوکری بھی دوبارہ سے بہال ہوتی بھی نظر آ رہی ہے مذہب کے ساتھ کافی لگاؤ رہے گا اور اس کا لگاؤ آپ کی ذات نہیں ہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص وہ آپ کا لائف پارٹنر بھی ہو سکتا ہے آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کے اندر روحانیت کا پہلو اپنے مذہب سے لگاؤ اپنے مذہب کو سٹڈی کرنا ریسرچ کرنا اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنی ذات کو تشکیل دینا یہ اس ہفتے میں آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی قسم کی اگر پریشانی ہے جو ماضی سے آپ کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ اس ویک میں ختم ہوگی چونکہ مزاج سنجیدہ ہے اور آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پریشانی آپ کی ذات سے دور ہو جائے اس کو دور کرنے میں آپ اس ویک میں کامیاب رہیں گے کاموں میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ماضی میں اگر آپ فیس کر رہے تھے اس ویک میں انشاءاللہ بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کے کام روانی کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ریسپیکٹ پہلے کی نسبت بڑھے گی ریسپیکٹ میں اضافہ ہوگا اور اگر آپ کو کوئی ہڈیوں کی بیماری ہے اس سے بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے دورانے سفر ضرور خیال کیجئے گا کوئی حادثہ جو ہے پیش آ سکتا ہے سفر کرنے سے پہلے اس کے آغاز سے پہلے اپنا صدقہ ضرور دے کر نکلی گا صدقہ کیا دینا ہے وہ میں ابھی چند لمحوں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس ویک میں جمنائی والوں کا صدقہ کیا بنتا ہے وہ لوگ جو نوکریوں میں تھوڑے سے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں جمنائی والوں کی نیچر میں ایک چیز بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ پریکٹیکل تو ہوتے ہیں لیکن بحث و تقرار میں بھی اکثر پڑ جاتے ہیں اس وجہ سے دوسرے آپ پہ کوئی الیگیشن لگا سکتے ہیں آپ کی عزت خراب ہو سکتی ہے تو بھولنے سے پہلے دو تین بار ضرور سوچ لیجئے گا کہ کیا بول رہے ہیں اور کس سے بول رہے ہیں کہ کیا دوسرا شخص اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی جائے ڈسکس کی جائے ہر کسی کے ساتھ اپل لی یا بہت زیادہ بول ہو کے گفتگو کرنا آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے شادی شدہ زندگی کو اگر دیکھیں اس ویک میں شادی شدہ زندگی آپ لوگ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہتر ہے ایک دوسرے کا ساتھ رہے گا بلکہ اگر اپنے اندر کو خامیہ ہیں ان کو بھی دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مزاج کافی زیادہ اچھا رومانٹک رہے گا سہر و تفریح ہزبنڈ اور وائف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زیادہ زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے اور وہ ہزبنڈ اور وائف جن کے تعلقات کسی بھی وجہ سے بگاڑ کا شکار تھے اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی تھی آپ لوگ اگر تھوڑا سا سنجیدہ ہو کے اپنے اس رشتے کو ٹھیک اور بہتر کرنا چاہیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے اچھا ہے اسٹراز کی پوزیشن بہت اچھی ہے اس ویک میں آپ کا تعلق اور ریلیشن جو ہے وہ ٹھیک ہوتا بہت نظر آ رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ جائیں وہاں پہ تھوڑا سا خیال کیجئے گا پیسے گم سکتے ہیں کوئی جیب کتھرہ آپ کے پیسے نکال بھی سکتا ہے فنانچلی طور پہ یہ ہفتہ تھوڑا سا احتیاط کو نہ ہے اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی چیزیں امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ایسرز جو ہیں وہ مس پلیس ہو سکتے ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں نے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گھر کی سجاورد گھر کی تزین و عرائش کی طرف آپ لوگ کا دھیان رہے گا اور خواتین تو بہت زیادہ شاپنگ بھی کرتیوی نظر آ رہی ہیں کسی کے ساتھ اگر شراکت آئی کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یہ ویک بزنس پارٹنر کے لیے بھی اچھا ہے اور کسی کو اپنے بزنس میں شامل کرنے کے لیے بھی بہتر ہے کہ کسی کو بھی آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہے لائف پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی اچھا ہے بزنس پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ کافی زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا قانونی مسائل آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا اس میں اگر بہت ارسے سے پیشرفت نہیں ہو رہی تھی کوئی بھی قانونی مسئلہ تھا لٹیگیشن کی پرابلم تھی وہ بہتری کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے اگر کوئی چیز آپ کی گم گئی تھی ابھی میں بتا رہا تھا کہ کسی چیز کے چوری ہونے کا خدشہ ہے یہ تو ہو گیا کہ خدشہ ہے لیکن ایسی چیز جو ماضی میں کبھی گم گئی تھی اور دوبارہ سے وہ نہیں ملی یا اس کی خبر نہیں ہوئی آپ کو کہ کس نے چوری کی اس ویک میں یہ بھی پتہ چلتا وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کی چیز کہاں پہ ہے کس کے پاس ہے یا وہ واپس بھی آپ کو مل سکتی ہے اور اس وجہ سے آپ کا موڈ بھی اچھا اور بہتر ہو سکتا ہے آپ کے ملازم چاہے گھر کے ہیں چاہے آفس کے ہیں وہ لوگ جن کو آپ تنخواہ دیتے ہیں ان کی طرف سے کافی فائدہ فیور ملتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی ان پر نظر رکھئے گا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل تو نہیں ہے کہ اس ویگ میں تو بظاہر تو وہ اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن بیک اینڈ پہ یا آپ کے پیچھے وہ آپ کے کاموں کو خراب تو نہیں کر رہے ہیں یہ آپ نے ضرور چک کرنا ہے ورنہ آنے والے دنوں میں کچھ پریشانیاں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو ٹونا کیا ہے بلکل اس ہفتے میں نظرِ بد آپ کو متاثر کر سکتی ہے ضرور خیال رکھئے گا اس طرح کی چیزیں زیادہ ہاوی ہوتیوی نظر آ رہی ہیں آپ لوگ کے اوپر صحت کی بات اگر کریں جمنائی والے تو ویسے ہی بہت کم بیمار ہوتے ہیں ان کو لوگ کبھی بھی بیمار تصور نہیں کرتے اور میرے علم کے مطابق اگر میں جمنائی والوں کو دیکھوں تو یہ بیمار ہو کے بھی اپنی بیماری کو دوسروں کے اوپر اوپن نہیں کرتے یا ان کو بتاتے نہیں ہیں اس ہفتے آپ لوگ کی صحت ماشاءاللہ ماضی کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے کسی بیماری میں مبتلاتے وہ بیماری بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے شگر بلڈ پیشر پہ کافی حد تک کنٹرول لے گا کسی سے اگر کرزہ لیا ہوا ہے وہ کرزہ واپس کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ جن کو گھروں میں پالتو جانور رکھنے کا شوق ہے ان کے اس شوق میں مزید اضافہ ہوگا اور ان کو کریز ہو جائے گا کہ ہمارے گھر میں پالتو جانور زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اور ہم ان کی خدمت زیادہ سے زیادہ کھنے سٹوڈنٹس کے لیے اگر میں اس ویک میں دیکھوں تو آپ لوگ کی سیکھنے سکھانے کی صلاحیتیں ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی ہیں بہتر ہیں اور بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو روحانی وظائف اور چلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے جو نماغس ہیں وہ اچھے آ جائیں اور صرف آپ لوگ خود سے ہی سیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ آپ دوسروں کی بھی تربیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو چیز آپ نے سیکھی ہے وہ ہم اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اپنے چھوٹے مہن بھائیوں کو بتائیں یا جو آپ سے چھوٹی کلاس میں ہیں ان کے بھی کسی نہ کسی حالے سے کام آئیں اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے اپنے اسادزہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی فیلڈ کے مطابق آپ اپنے اسادزہ سے رابطے میں رہیں گے جو کہ بہت اچھی بات ہے اولاد کے حالے سے اگر میں دیکھوں تو اولاد کی طرف سے والدین کو سکھ ملے گا اگر وہ کسی بھی صحت جسمانی میں کیا وجہ سے بیمار تھے ان کی صحت جو ہے وہ امپروف ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اگر اولاد کی طرف سے کوئی ماضی میں پریشانی تھی اور آپ کو یہ فکر تھی کہ آپ کی اولاد آپ کی مرضی کے مطابق چیزوں کو نہیں لے کے چل رہے تو اس ویک میں اولاد کی طرف سے بہت اچھی چیزیں اور باتیں بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں وہ لوگ جن کو کسی کے ساتھ محبت ہے اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی محبت کا اقرار بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ محبت کے معاملات میں کامیابی ہو سکتی ہے آپ دوسروں کو کنونس کر کے ہاں کروا سکتے ہیں اور ان کو اگر اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو تمام رکاوٹیں پریشانیاں اس ویک میں دور ہو جائیں گی لیکن اگر تھوڑی سی بھی آپ نے سستی کی شرم کی یا جہزہ کی کہ ابھی مزید ہم دیکھ لیتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح سے فائدہ نہ ہو لیکن اس ویک میں ایٹی پرسنٹ تک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے محبت کے معاملات میں فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ لوگ جن کو انام یا لوٹری کے وہ خواہش مند ہیں ان کی بھی یہ خواہش پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی حوالے سے آپ کو انامات ملتے بھی نظر آ رہی ہے یا ایسی دولت جو بغیر محنت کے مل جائے یا ایسی فیور جو بغیر محنت کے مل جائے صرف خواہش ہو کہ ہمیں زندگی میں کبھی ایسی کچھ چیز ملے تو وہ آپ کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے سٹمک کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا سٹمک کی وجہ سے اگر آپ بیمار تھے تو وہ بہتر ہے کانسٹیپیشن کی پرابلم تھی وہ بھی ٹھیک وہ تیوی نظر آ رہی ہے آپ کے قرائے دار اگر آپ کے لئے سردرد بنے ہوئے تھے وہ بالے جان بنے ہوئے تھے تو ان کی طرف سے بھی معافی کے پیغامات آ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی اچھے قرائے دار بھی مل سکتے ہیں ذہنی سکون رہے گا اگر آپ کو خفیہ زندگی گزار رہے ہیں جس کا ابھی تک آپ کی فیملی کو نہیں معلوم تو اس ہفتے میں ان کو بتا دینا آپ کے لئے بہتر ہے اس وجہ سے فیملی کی پوری کی پوری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی اور اس میں اہم کدار آپ کی والدہ کا ہوگا کہ وہ اس معاملے میں آپ کی دل جوئی بھی کریں گی ہمدرنیاں بھی دیں گی اور پیار محبت اور دعائیں بھی والدہ سے ملتی بھی نظر آنی ہے اچھا ہے اور گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ کافی زیادہ بہتر ہے آپ شفٹ کر سکتے ہیں اور زمین جائدات پروپٹی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی اچھا ہے گاڑی بھیچنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی بہتر ہے خریدنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی آسانیاں ہوں گی اور ہر لحاظ سے اگر میں دیکھوں گھر کا سکھ گھر کا سکون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں تو آپ کو اپنے ملک کی اپنے وطن کی بہت زیادہ یاد ستائے گی کہ کسی طرح واپس اسی دھرتی پہ آ جائیں جہاں ہم پیدا ہوئے تھے اور اپنے لوگوں میں واپس آ جائیں کہ محبت اپنے وطن کی آپ کو اس ویک میں ستاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ کسی داند کی تکلیف میں مبتلا تھے وہ بیماری دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر ناراضگیاں تھی وہ بھی دور ہوں گی بلکہ چھوٹے بہن بھائیوں سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کی سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی بھی نظر آ رہی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اگر تعلقات خراب تھے وہ بھی بہتر ہوں گے بلکہ ان کے ساتھ تعلقات پیار محبت کی حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی توازو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں کزنز کے ساتھ تعلقات اس ویک میں اچھے ہیں میں رشتہ داروں کا ذکر نہیں کر رہا میں صرف کزنز کا ذکر کر رہا ہوں کہ کزنز کی طرف سے آپ لوگوں کو فائدہ فیور یا سپورٹ پوری پوری ملتی بھی نظر آ رہی ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن لیول اچھا رہے گا اگر اب کندو کی تکلیف میں مبتلا تھے وہ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چسٹ انفیکشن تھا وہ اس ویک میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا مائن میں کسی بھی قسم کے کوئی برے خیالات جنم لے رہے تھے وہ خیالات واپس دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی کے ساتھ اگر کوئی مسنڈرسنیننگ تھی اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک اس حوالے سے اچھا ہے وہ مسنڈرسنیننگ دور ہو سکتی ہیں دوسروں کے ساتھ زیادہ بحث و تقرار کرنا آپ کی ذات کو پریشان کر سکتا ہے تو زیادہ بحث و تقرار میں انوالف نہیں ہونا اگر آپ نے خفیہ شادی کر رکھی ہے یہ خفیہ شادی آپ کے لئے سردرد بن سکتی ہے تو میں ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں جب بھی شادی کریں چاہے آپ خفیہ شادی کریں یا علل اعلان کریں وہ شادی نیک وقت میں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کوئی اچھا نکاح کا نیک وقت تجویز کروا کر کس دن کتنے بجے اس کو کیا جائے تاکہ ہازمن وائف کا جو ریلیشن ہے وہ اچھا رہے خفیہ شادی آپ کے لئے بلکل بھی اس ویک میں کوئی سکھ کا ساتھ خفیہ شادی میں نظر نہیں آرہا خوش خوراکی کرنے سے سٹمیک کی پرابلم میں مبتلا ہو سکتے ہیں ابھی میں نے بتایا کہ اگر بیماری میں مبتلا تھے تو ٹھیک ہوگا لیکن بہت زیادہ خوش خوراکی کرنا گھر کا کھانا کھائیں وہ بلکل ٹھیک ہے مرغن گزائے آپ کو بیمار کر سکتی ہیں دوستوں میں موجود خفیہ دشمن بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں دوستوں سے محتاط رہیے گا بچپن کے دوست بھی آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں فنانچلی طور پہ یہ ویک بلکل بھی اچھا نہیں ہے شروع میں میں نے سرسری طور پہ بتایا تھا کہ فنانچلی طور پہ یہ ویک بہتر نہیں ہے فنانچل لاؤس ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ نے کسی سے کرس لینا ہے تو بلکل بھی اس ویک میں اس حوالے سے کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کرس کی وجہ سے آپ پریشانی کی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور اس پریشانی میں آپ دوسروں سے ناراض ہو جائیں گے یا لڑنے جھگڑنے کو بھی تیار ہو سکتے ہیں موڈ آپ کا آف ہو سکتا ہے تو بلکل بھی اپنے مزاد سے ہٹ کر کوئی ایسا کام نہ کریں فنانچلی معاملات آپ کے اس ویک کے اینڈ میں جو پانچ اور چھے اپریل کی ڈیٹ ہیں اس پہ تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے لیکن اس ویک کے آغاز میں کوشش کیجے گا کہ کسی سے کرز مت لیجے گا ورنہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ اگر اپنی آداد کو نیچر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ کا کانفیڈنس لیول میں کافی امپروف دیکھ رہا ہوں کہ موٹیویٹ ہے اپنے ہر وقت کو انجوائی کریں گے سیرو تفریح بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی نہیں کریں گے اور بلکہ آپ کے اندر اس ویک میں ایک انجانی سی چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اکیلے تن تنہا اپنی دنیا میں مگن سیرو تفریح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خود سے دل کرے گا کہ ہم اکیلے اس دنیا کو ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور شخصیت پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے اس ہفتے اگر کسی چیز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے آپ کے لیے اچھا اور بہتر ہے اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا دے سکتے ہیں اس سے سکسس کی ریشو ماشاءاللہ انشاءاللہ کافی بہتر رہے گی اور خاص طور پہ میں آپ کو یہ تجویز کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی نگینہ لے کے پہنے تو اپنے پیدائشی زائچے کے مطابق ہی اس کو پہننا صحیح اور بہتر طریقہ ہے اور جہاں سے بھی نگینہ پر چیز کریں وہ اچھا اور مستنے در ادارہ ہونا چاہیے یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کنسر کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کنسر کی اکتیس مارچ سے لے کر چھے اپرل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن گفتگو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میں کروں گا بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ بات اور وہ یہ ہے کہ ایکیو ٹی وی نے ایک نئے سیکمنٹ کا آغاز کیا ہے جس کے اندر میں ناصر قازمی صاحب کا ایک شیر پڑھوں گا اور آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے کہ وہ اس ویڈیو میں کس ڈوریشن پر ہے سب سے پہلے کمنٹ کرنے والے کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت نگینوں کے تفعید دیے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب اس کو جیت پاتا ہے اور دوسری امپورٹنٹ بات جو میں نے کنسیرینز کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کی جو سیکرٹ ڈیزائر ہوتی ہے وہ سیکرٹ ڈیزائر کیا ہے آپ لوگ اپنی زندگی میں محفوظ رہنا چاہتے ہیں کن چیزوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں فانانچلی اعتبار سے رومانٹیکلی آپ اب محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اپنی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں لیکن ان خوشیوں کو حاصل کرتے کرتے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ اپنا ناتا توڑ لیتے ہیں ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کبھی کبھی دوسروں کی زندگیوں میں بھی مشکلات پیدا کر لیتے ہیں لیکن کیا اس ہفتے ایسا ہونے جا رہا ہے کن کن لوگوں کے ساتھ آپ کے کیسے کیسے تعلقات ہوں گے ہر لحاظ سے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کی جو خوبصورت شخصیت ہے کینسیرینس ماشاءاللہ اچھے لوگ ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں نوجوان لمبے خواتین ہیں تو ان کی بھی ہائٹ اچھی ہوتی ہے اور دلکش پرکشش ہر لحاظ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں آپ لوگ اور یہی کچھ اس ہفتے بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے اگر میں دیکھوں کینسیرینس کا یہ ہفتہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بہت اچھا گزرنے والا ہے کہ آپ اپنے شریک حیات کو اتنا قیمتی وقت دیں گے خوبصورت وقت دیں گے اور ان کے لئے زندگیوں کو آسان کریں گے اگر ان کی طرف سے کوئی خواہش تھی کہ آپ کا وقت ان کو نہیں مل رہا تھا تو ان کا یہ گلہ شکوا دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے اور اپنی نیچر اور اپنی طبیعت سے بلکل ہٹ کر بے تہاشا پیار سمیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کی شادی شدہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں ان لوگوں کی میں بات کروں گا جن لوگوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی اور ان کا ہر وقت دھیان اس طرف رہتا ہے کہ ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور اب ہماری شادی ہو جانی چاہیے چاہے آپ مرد ہیں یا خواتین ہیں دونوں کی میں بات کروں گا یہاں پہ کہ یہ ہفتہ اس لحاظ سے تو اچھا ہے کہ آپ کے اندر شادی کے حوالے سے ذمہ داریوں کا احساس تو موجود ہے لیکن ابھی فی الحل رشتے آنا یا کہیں پہ بات تیہ ہونا اس میں تھوڑی سی تاخیر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہفتہ اس لحاظ سے کوئی اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے پھر ان لوگوں کی میں بات کروں گا جن کی شادی شدہ زندگی میں کسی بھی حوالے سے کوئی اختلاف پیدا ہوا تھا تو کینسیڈینس پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس اختلاف کو ختم کریں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کے اپننٹ ہے کہ آپ کا شریک حیات جو ہے کیا وہ اس چیز کو قبول کر پائے گا کہ اب اس اختلاف کو ختم کرنا ہے آپ کی کوشش تو ضرور ہوگی لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جن کی شادی شدہ زندگی میں کسی بھی حوالے سے کوئی اختلافات چل رہے ہیں وہ اس ویک میں اچھے اور بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے بلکہ وہ لوگ جن لوگوں کی کسی بھی حوالے سے سپریشن ہو چکی ہے ان کی بھی کوشش ہوگی کہ ہم دوبارہ سے اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کی کوشش کریں لیکن ان کے لیے بھی آسانیہ نظر نہیں آرہی کہ کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ضرور آ جائے گی کہ آپ لوگ اس طرف سوچیں گے لیکن پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے اس حوالے سے آپ لوگوں نے اپنا صدقہ خیرات ضرور دینا ہے تاکہ یہ رکاوٹیں دور ہوں روحانی طور پہ اللہ کی طرف سے مدد شامل رہے اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو سکیں اور صدقہ کیا دینا ہے آپ کے اس زارڈک سائن کے اختتام پہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ آپ لوگوں کی شخصیت جو ہے اس ویک میں زیادہ سے زیادہ کن معاملات میں سوچنے والی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا اور اگر آپ اس ہفتے کسی بھی چیز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ کا اچھا ہے بہتر ہے اپنی آداد کو مزید مضبط اور پوزیٹف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوسروں کی خواہش کے مطابق اپنی آداد کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لئے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ بول دے کہ آپ کی یہ آدت ہمیں پسند نہیں ہے آپ اس شخص سے دوری اختیار کر لیتے ہیں لیکن اپنی آداد کو تبدیل نہیں کرتے اس کی وجہ کہ اصولوں کے پکے ہوتے ہیں لیکن اس ہفتے اپنی اس نیچر کے بلکل برقس اپنی آداد کو دوسروں کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے تبدیل اور چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرے آپ کی عزت بھی کریں گے ریسپیکٹ بھی کریں گے موڈ مزاج پہلے کی نسبت اچھا ہے بہتر ہے بہت زیادہ انرجیکٹک ہیں انرجی لیول ویسے بھی کینسیرینس کے اندر سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ایون نیند میں بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں خواب بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اکثر کینسیرینس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ایک دم ہڑ بڑا کے بھی اٹھ جاتے ہیں کہ نیند میں ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ بہت ضروری اور امپورٹن کام کرنا تھا یہ بہت سارے کینسیرینس کے ساتھ ہوتا ہے میرا اب تک کا جو تجربہ ہے گھاڑی چلا رہے ہیں کسی سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس لمحے میں ہیں یہ لمحہ ختم ہو اور اگل آیا اور ہم آگے کے بارے میں سوچیں تو اس وجہ سے بہت سارے معاملات آپ کے خراب بھی ہو سکتے ہیں اس ویق میں کہ اپنے اندر جلد بازی کا انصر اس کو کنٹرول کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اگر یہ کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ جتنی بھی موٹیویشن ہے یہ دوسرے بلیک میل کر سکتے ہیں آپ کو آپ ایک ویقیشن لگ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ اس وجہ سے آپ کا موٹ خراب ہو تو اپنے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں جس لمحے سے گزر رہے ہیں اسی لمحے کے بارے میں سوچیں ابھی فیلحال آگے کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت مناسب اور بہتر نہیں ہے پھر یہاں پہ اگر میں دیکھوں بحث و تقرار بھی کریں گے بہت زیادہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے اوپر اپنی دھاگ جماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کو اپنا گرویدہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے جو کھلے دشمن ہیں وہ بھی آپ کو سٹیٹ وے تنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس شخص کی وجہ سے ہے اور وہ شخص آپ کو بالکل بتائے گا کہ ہم نے ہی آپ کے اس کام میں رکاوٹ ڈالی ہے اور ہر کسی کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کو اوپنلی شیئر ڈسکس کرنا یا پریکٹیکلی ان کے سامنے کرنا یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ کے والد صاحب کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے اس ویک وہ ہیلتھ امپروف ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے فادر پہلی کی نسبت بہت زیادہ ہشاش پشاش رہیں گے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں بلکہ رشتہ داروں کی طرف سے آپ کو منافع فائدہ ہو سکتا ہے فانینشل سپورٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی خواہش ہے یا ضرورت ہے کہ عام زندگی میں کوئی ایسی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی دسترس میں نہیں ہے وہ آپ کو آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ نے ان سے کوئی فیور لینی ہے بلکل بھی نہ شرمائیں ویسے بھی کنسیرین شرماتے نہیں ہیں ان کے دل اور دماغ میں دو جو ہوتا ہے سٹیٹ اوے بول دیتے ہیں تو آپ بلکل اسی طرح کریں اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے رشتہ داروں سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں دوستوں میں چھپے خفیہ دشمن بھی بے نکاب ہو سکتے ہیں آنکھوں کی پرابلم میں اگر مبتلا تھے کوئی انفیکشن ہے یا سردرد ہے یہ تمام چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سپیشلی اگر آپ کے دانت یا جبڑے کی درد ماضی میں تھی یا اب چل رہی ہے اس پہ آپ نے کنٹرول رکھنا یہ دوبارہ سے ہاوی ہو سکتی ہے دانتوں کی تکلیف یہ دوبارہ سے واپس آ سکتی ہے کہ پورا کا پورا جو چہرہ ہے آپ کی گردن تک یہاں تک آپ کے چہرے میں سر پہ ناک کان یہ تمام چیزوں میں اگر کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے یہ دوبارہ سے اس ویک میں ہاوی ہو سکتا ہے کیرفل رہنا ہے تھنڈے گرم سے بچنا ہے اور خاص طور پر کھانا کھاتے ہوئے خوش خوراکی کرتے ہوئے بہت زیادہ اووریٹنگ نہیں کرنی ہے اس سے سٹمک کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو مجھے تو اکثر یہ لگتا ہے کہ میں ڈاکٹر بھی بنتا جا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو بیماریاں بتا رہے ہوتے ہیں یہ کافی حد تک ہمارے ساتھ اس ویک میں ایسا ہوتا ہے تو جناب سوفیست تو اللہ کی ذات ہے میرے علم میں جو آتا ہے اسٹرالوجی کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگاہ کروں تاکہ کچھ بہن بھائی جو ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اٹلیس اپنی صحت کو ٹھیک رکھے کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے اگر صحت ہی نہیں تو پھر نہ دولت اچھی لگتی ہے نہ اولاد اچھی لگتی ہے نہ شریک حیات اچھا لگتا ہے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ایون یہ جو میں ویکلی اور اس کو بھی بتاتا ہوں یہ بھی سننے کو دل نہیں کرے گا تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور تھوڑا سا کیرفل رہنے میں یہ تو انسان کے اختیار میں ہے کہ احتیاط بندہ کر سکتا ہے پھر اس کے بعد کندوں میں اگر درد ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے کیرفل رہنا ہے کندوں میں درد ہو سکتی ہے پٹوں کا کھچاؤ ہو سکتا ہے مائنڈ میں عجیب و غریب خیالات آپ کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو کزنز ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلق حراب ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کے بعد مس انڈرسٹیننگز ڈیویلپ ہو سکتی ہے دورانے سفر اور یہ وہ سفر نہیں ہے کہ آپ نے ایک کنٹی سے دوسری کنٹی جانا ہے میں اس سفر کی بات کروں کہ جو اب روز مرہ روٹین میں کرتے ہیں گھر سے آفس جاتے ہیں آفس سے واپس گھر آتے ہیں یا سکول جا رہے ہیں بچے سکول سے واپس آ رہے ہیں خواتین اپنے گھر سے نکل کے اپنی جاب میں یا سکول میں پڑھاتی ہیں یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ گھر سے نکلتے وقت اپنا صدقہ ضرور دیجئے گا اس ویک میں حادثات کا یا کسی ناگہانی آفیت کا اندیشہ ہے صدقہ رد بلا ہے اور صدقہ اس ویک میں آپ لوگوں نے کیا دینا ہے میں ابھی آپ کو اس ہورسکوپ کے انڈ میں ضرور بتاؤں گا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بلکل بھی اس ویک میں تبدیل مت کیجئے گا گھر چینج کرنا یا تبدیل کرنا اس حوالے سے ابھی فی الحال معاملات اچھے اور بہتر نہیں ہیں کیونکہ فیملی والوں کی سپورٹ بھی اتنی زیادہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی رشتہ داروں کی میں بات نہیں کر رہا رشتہ دار وہ جو آپ کی چھت کے نیچے نہیں رہتے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے لائف پارٹنر ہیں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں ان لوگوں کے ساتھ معاملات تھوڑے سے ڈسٹرمنگ ہو سکتے ہیں شریک حیات کو نکال کے کیونکہ شریک حیات کی طرف آپ کا روجان اس ویک میں بہت زیادہ رہے گا کہ فیملی کی سپورٹ کسی بھی وجہ سے ڈسٹرمنگ ہو سکتی ہے اور اگر آپ کی کو خفیہ زندگی چل رہی ہے تو اس کو خفیہ رہنے دیجئے گا اگر آپ اس کو کھل کر سب کے سامنے اپنگ ایکسپلین کریں گے یا بتانے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی اس موڈ اور مزاج میں نہیں ہے کہ آپ کی بات کو پروپرلی انڈسٹینڈ کریں بلکہ درست انداز میں اس کو سمجھنے کی بجائے کوئی مس انڈسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے اور آپ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کو بتاتے بتاتے اتنی دیر کیوں کر دی کیا ہم آپ کی زندگی میں اتنے امپورٹن نہیں تھے کہ آپ نے ہم سے یہ چیز چھپائی یا سمجھائی ابھی یہ ویک اس حوالے سے اچھا اور بہتر نہیں ہے والدہ سے اگر آپ کوئی فائدہ یا فیور لینا چاہتے ہیں ان کی دعائیں ضرور سمیٹیں لیکن فیور والدہ کی طرف سے اس ویک میں نہیں ملتی بھی نظر آری بلکہ ان کے ساتھ کسی بھی بات سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سا پرہیز کیجئے گا کہ گھر کی خوشیاں ماند پڑ سکتی ہیں سٹوڈنٹس کو اگر میں دیکھوں تو سٹوڈنٹس اس ویک میں اپنے آپ کو بہت زیادہ امپروف کرتے وے نظر آرہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان فوکس آپ لوگوں کا اپنی ذات پہ ہے کہ ہم تعلیمی اعتبار سے اپنے آپ کو کیسے بہتر کریں لوگوں کے ساتھ کس طرح رابطے میں رہیں تاکہ ہماری جو تعلیمی صلاحیتیں قابلیت ہے وہ ماضی کی نسبت بہتر ہو سکے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کلیکس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ دوسری سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن بھی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں مقابلے بازی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے کہ دوسروں سے آگے نکلنے کی جو ہرس ہے وہ بہت زیادہ نمائیہ ہے اس ویک میں جو کہ اچھی بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اپنے آپ کو ہمیشہ کمپٹیشن میں رکھیں جتنا کمپٹیشن میں نہیں رکھیں گے اتنا ہی آپ دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے لیکن جب بھی کوئی چیز آپ پڑھیں اس کو درست انداز میں سمجھ کے سیکھ کے پھر اس کو اپنا ہے صرف ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں کہ رٹا نہیں لگانا آپ لوگوں نے اس کو سمجھ کے کرنا ہے کیونکہ یہ چیز آنے والی زندگی میں آپ لوگ کے ضرور کام آئے گی جن لوگوں کو انام یا لوٹری کی خواہش ہے ان کو انام یا لوٹری بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ کسی بھی انداز میں ہو سکتی ہے پرائز بانڈ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یا کسی سے آپ کو فنانچلی ہیلپ یا سپورٹ مل سکتی ہے یا کوئی بہت ہی درینہ خواہش تھی اس حوالے سے وہ اگر پوری ہو تو سمجھیں کہ وہ بھی آپ کے لئے انام ہے یا لوٹری ہے میری بلکہ بیٹی ہے چھوٹی وہ جب مجھے پیار سے بابا کہتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج میری تو لوٹری نکلائی تو میرے لئے تو یہی لوٹری ہے اور میری دعائیں آپ لوگوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انداز میں کوئی فیور یا فائدہ ہے وہ اس ویک میں آپ لوگوں کو ضرور ملے محبت کے معاملات اس ویک میں اچھے ہیں آپ اگر کسی سے ادھار محبت کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں وہاں سے مصبت جواب پوزیٹیو جواب مل سکتا ہے ذہنی قابلیت سٹوڈنٹس کے لئے تو اچھی ہے لیکن جو سٹوڈنٹس نہیں ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے مزاج پہ کنٹرول کرنا ہے جیسے شروع میں میں نے ارس کیا تھا کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا جلد بازی آپ کے کاموں کو خراب کر سکتی ہے روحانی محفلوں میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو خواتین پرگننڈ ہیں ان کو میں یہ تاقید کروں گا کہ ویسے تو ماشاءاللہ یہ ویک آپ کے لئے اچھا ہے ہر لحاظ سے لیکن پھر بھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کیونکہ کینسیرینز کو اس ویک میں نظر بد متاثر کر سکتی ہے کہ نظر بد کے لئے صدقہ ضرور دینا ہے اور وہ صدقہ کیا ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں وہ بہن بھائی جن کو اپنے گھر میں پالتو جانور یا پیٹس رکھنے کا شاک ہے آپ لوگوں کے لئے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اگر اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ یا ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کی دعوت کرتے ہوئے گزارتے ہیں اسے روحانی طور پر آپ لوگ کو خوشی بھی ہوگی دلی سکون بھی ہوگا اور بہت ساری دوسری ایکٹیویٹی سے بچ سکیں گے جو آپ کا وقت ضائع کرتی تھی یہ عمل اس ہفتے میں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا اور درست ہے خفیہ دشمن اتنے زیادہ آپ پہ ہوئی نہیں ہوں گے شروع میں میں نے کھلے دشمن کا ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ نہیں بنتی لیکن وہ خفیہ دشمن جو آپ ہی کے اندر کہیں نہ کہیں پہ چھپے ہوتے ہیں آپ کے لیفٹ یا رائٹ میں کہ بظاہر تو پیار محبت نچھاور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن بیک اینڈ پہ بہت سارے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ان سے آپ نے ضرور بچنا ہے کہ خفیہ دشمن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں آپ کے ملازمین آپ کے امپلائز یا وہ لوگ جو آپ سے تنخواہ لیتے ہیں اور آپ کے لئے کام کرتے ہیں ان کی طرف سے سکھ ملتا وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ایسا ننداز میں نبھائیں گے لیکن پھر بھی ان کے اوپر چیکنڈ بیلنس آپ نے ضرور رکھنا ہے کسی بھی حوالے سے اگر آپ کا کوئی قانونی معاہدہ لیگل اعتبار سے چاہے وہ کوٹ میں ہے کوئی بھی قانونی کیس چل رہا ہے اس حوالے سے بھی اس ویک میں آسانیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں صحت جسمانی پہلے کی نسبت کافی حد تک اچھی ہے بہتر ہے لیکن شروع میں جن بیماریوں کا میں نے ذکر کیا تھا ان بیماریوں پہ ذرا تھوڑی سی توجہ دینی ہے آپ لوگوں نے شگر ہے یا بلڈ پیشر ہے چونکہ یہ دو ایسی بیماری ہیں جو بہت کامن ہیں ہڈیوں کی جوڑوں کی درد یہ کامن بیماریاں ہیں گردوں میں پتری ہو جانا یہ بھی کامن بیماری ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا کھانے پینے کا جو سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ فاسٹ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں جو ہماری انرجی ہے جیسے ہم موبائل چارج کرتے ہیں اس کو بیٹری جب تک ہم چارج پر لگا ہوتا ہے بیٹری فل ہو جاتی ہے چارج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد موبائل جو ہے اس کے ڈڑھ ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن ہمیں یہ احساس نہیں کہ جو چیز انسان کو چارج کرتی ہے ہماری روح کو چارج کرتی ہے اور ہمیں موٹیویٹ کرتی کہ ہم نے اچھے اور بہتر کام کرنے کیا ہماری انٹیک درست ہے کہ ہم اس کو درست لے رہے ہیں کہ اس طرف ہماری بلکل بھی توجہ نہیں ہے اور خاص طور پر جو کینسیرینز ہیں یہ بہت زیادہ کھانے پینے کے معاملات میں لا پرواہ ہوتے ہیں یا تو بہت زیادہ چوزی ہوتے ہیں کہ سیلیکٹیو کھانے کھانے ہیں لیکن جو طاقت دینے والے کھانے ہیں وہ بلکل بھی استعمال نہیں کرتے پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں کہ آپ کو اگر ہڈیوں میں یا جوڑوں میں درد ہے اس لحاظ سے صحت جذبانی ماضی کے نسبت قدر بہتر ہیں نا امیدی کی کیفیت بلکل بھی نہیں ہے عزت رسپیکٹ پہلے کی نسبت کافی زیادہ امپروف ہے بہتر ہے دوسروں کے ساتھ اگر راز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اپنی دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو ماں سوائے اپنے لائف پارٹنر کے جن کے لائف پارٹنر نہیں ہیں وہ اپنے والدین یا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ اس ویک میں اختلافات ہو سکتے ہیں بڑوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اٹلیس وہ آپ کی بات ضرور سنیں گے آپ کو موٹیویٹ جو ہے وہ ضرور کریں گے طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو بھی اس ویک میں رہے گا آپ دوسروں کو اس ویک ایجوکیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آرے بلکہ آپ کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں کچھ ایسی چیزیں کمیاں یا خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے روحانیت میں اضافہ تب ہوگا جب آپ کو تھوڑی بہت کوئی ہیلتھ کا ایشو ہوگا کہ تھوڑی سی بھی آپ کی صحت اگر خراب ہوتی ہے تو فوری طور پہ آپ کے اندر روحانیت کا پہلو آنا شروع ہو جائے گا اور آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں گے اچھی بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کوئی نوبت آئے کہ آپ اس کے بغیر ہی اپنے اندر جو روحانیت ہے اس کو تلاش کریں کینسیریانز کے بارے میں ایک چیز یہ بھی اچھی ہے کہ جب بھی کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی سکسنس یا آپ کے تکے یہ ہمیشہ درست ثابت ہوتے ہیں ہارلی کوئی سو میں سے کوئی دس فیصد ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کم علمی یا لاعلمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ادروائز آپ جو بھی کہتے ہیں نوے فیصد ویسی چیزیں اور باتیں اچھی ہوتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور آگے کیا ہوگا یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہوتی ہیں ذہن کی پختگی بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں فلوسیفکل نیچر بھی کچھ حد تک رہے گی جس کی وجہ سے دوسروں کو اپنی بات منواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قسمت آپ کے اوپر مہربان ہے کہ کام ماضی کے نسبت آپ کے بہت زیادہ درست انداز میں ہوتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں والد صاحب کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا بہتر رہے گا نیند کی اگر آپ کو شکایت ہے پرابلم ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی اس ویک میں نیند بھی پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے بہرون ملک سفر کرنا ہے اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے ٹریول کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے امیگریشن اپلائی کیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں ان لوگوں کے لیے تو بالکل بیسٹ ہے یہ ویک کہ اس ویک میں کوئی بھی پرابلم آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پھر یہاں پہ میں بات کروں گا کہ ان لوگوں کی جو ایڈمنیسٹریٹیف پوسٹ پہ موجود ہیں بڑی اور عالی نوکریاں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ وہاں پہ آپ کی عزت ریسپیکٹ ترقی ایون پرموشن کے چانسز بھی کافی زیادہ نمائع نظر آ رہے ہیں اور آپ دوسروں کے اوپر آرڈر چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسرے آپ کا حکم مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بزنس ہے یا کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی منافع فائدہ میں دیکھ رہا ہوں اور وہ لوگ جو نوکری کے خواہش بند ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو اگر ماضی میں بہت ساری رکاوٹیں درپیش تھی نوکری تلاش کرنے کے حوالے سے یا کہیں پہ بھی جاب نہیں مل رہی تھی اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ بس کسی بھی طرح نوکری مل جائے سلری بے شک تھوڑی ہو تو آپ لوگوں کے لیے خوشکبریاں ہیں کہ اس ہفتے میں تھوڑی سی محنت ایفرٹ جو ہے وہ رنگ لے آئے گی اور آپ کو نوکرییاں ملتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ اس میں کافی زیادہ آسانیہ رہیں گی دوسروں کے ساتھ جب بھی کوئی اپنی بات شیئر کریں ڈسکس کریں اس کو کرنے سے پہلے ایک دو دفعہ ضرور سوچ لیجے گا کہ کیا میرے سامنے والا شخص میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے اپنے ماضی کے تجربات کو سامنے ضرور رکھا کریں کینسیرینز والے لوگوں میں ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ جذبات کی روح میں بہ کر کسی سے بھی کچھ بھی بول جاتے ہیں ماضی کے تجربات کو سامنے نہیں رکھتے اگر آپ ماضی کے تجربات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو اچھے برے ہر انسان کی پہچان ہونا شروع ہو جائے گی اور کینسیرینز کے اندر مچورٹی تھرٹی فائف کے بعد آتی ہے صحیح کہ پروپر مچور ہوتے ہیں جب پینتیس سال کی عمر کو پہن جاتے ہیں پھر ان کے اندر مچورٹی کا لیول مزید پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کو گھٹنوں میں کوئی ٹانگوں کی کوئی بیماری ہے اس کے میں تھوڑا سا آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہمیں زندگی میں کون سا شعبہ اختیار کرنا ہے کس فیلڈ کو اپنا مستقبل بنانا ہے اس حوالے سے یہ وی کا اچھا ہے کہ جو بھی ڈیسائیڈ لیں گے وہ درست ہوگا بہتر ہوگا اور آنے والے دنوں میں آپ کو بلکل بھی پچتاوہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کسی غلط فیلڈ کا انتخاب کیا ہے پھر یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز کو میں دیکھوں تو سوشل ایکٹیویٹیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے سماجی تعلقات محدود رکھیں بہت زیادہ سوشل ایکٹیو رہنا یہ آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں ہے ذہنی قیفیت اگر دیکھوں تو ایک نیوٹرل پسنیلٹی کے طور پہ آپ یہ ہفتہ اپنا گزاریں گے کہ ڈپریشن محسوس بھی کریں گے اور لیکن دوسروں کو یہ چیز فیل نہیں ہوگی اور نہ اس چیز کو آپ اپنے اوپر زیادہ حاوی ہونے دیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی ذمہ داریوں کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چیریٹی کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ اگر کوئی اختلافات تھے آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم ان اختلافات کو ختم کریں اگر کسی کے ساتھ کوئی علیدگی ہو گئی تھی اس علیدگی کو بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی شریک حیات کسی بھی وجہ سے بیمار تھی ان کی صحت ماضی کی نسبت بہت اچھی بلکہ مکمل طور پہ صحت یابی ہوتی نظر آ رہی ہیں اور وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بھی ایک نارمل ویک ہے کہ اس ویک میں کو بہت زیادہ کو اچھی خبر آپ کی رہائی کے حوالے سے ملتی ہوئی نظر نہیں آرہی لیکن میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے اور اگر میں پورے ویکلی ہورسکوپ کو ایک سمپل ورڈ میں سمیٹوں کہ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا ایک منافع کا ہفتہ ہے کہ کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان نظر نہیں آرہا ماں سوائے نظر بد کہیں آپ کے کاموں میں رکافتیں نہ ڈالیں نظر بد سے بچنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ کالے رنگ کی چیزوں کا اپنا صدقہ کسرت سے دیں روز دیں آپ لوگ کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی ایک مخصوص دن کو دیں یہ پورا ہفتہ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ نے دینا ہے اور جو بھی نگینے جو حیرات آپ کے آپ کے ذائچے کے مطابق بنتے ہیں ان کو لے کر پہنیں اور جب بھی کوئی نگینہ پہنیں کسی اچھی جگہ سے پرچیز کریں تاکہ اس کو پہننے کا مقصد ضرور پورا ہو یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی 31 مات سے لے کر 6 اپریل تا کی ویک آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ اعلان بڑا اہم کرنا چاہتا ہوں ایکیو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے اور وہ سیگمنٹ یہ ہے کہ اس پورے ویکلی ہورسکوپ میں میں ناصر کازمی کا ایک شیر بتاؤں گا اور آپ نے تلاش کرنا ہے کہ وہ شیر کس ڈیوریشن پر موجود ہے جو شخص سب سے پہلے اس کو تلاش کر کے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اس کی ڈیوریشن پیسٹ کرے گا اس کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو نگینوں کا تحفہ تو دیکھتے ہیں کہ اس وی کون خوش نصیب ہے جو دو نگینیں جیتا ہے اور مجھے شدت سے انتظار رہے گا لیو والوں کے ساتھ میں نے آج بہت ہی اہم باتیں کرنی ہیں اور بلکہ دل کی باتیں کرنی ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کی سیکرٹ ڈیزائر بڑے عرصے سے جانتا ہوں پڑھ رہا ہوں سٹیڈی کر رہا ہوں اور لیو کو میں بہت زیادہ سٹیڈی کرتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے شمس اور شمس ہی وہ واحد سیارہ ہے جو تمام سیاروں کو روشنی طاقت انرجی فراہم کرتا ہے تو یہاں پہ یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ ایک واحد زورڈک سائن ہے جو سب کو انرجی قوت اور طاقت دیتے ہیں کہ معاشرے میں اگر ہم شمس کا کردار دیکھیں آپ لوگوں کا کردار دیکھیں اسٹرالوجی میں شمس کو کہا جاتا ہے کہ یہ والد کی حیثیت رکھتا ہے ایک ایسا سیارہ جو تمام لوگوں کو تمام سیاروں کو قوت اور انرجی دیتا ہے اور سب سیارے اس کے مرہونے منت ہیں اور اگر آپ لوگ اس رول میں اور کردار میں نہ ہوں تو بہت سارے لوگ ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی اگر میں سیکرٹ ڈیزائر دیکھوں تو آپ لوگ کی سیکرٹ ڈیزائر بنتی ہے تو بی ایسٹار کہ آپ پرومیننٹ ہونا چاہتے ہیں نمائع ہونا چاہتے ہیں سب کے سامنے اپنی عزت رسپیکٹ شناخت کو منوانا چاہتے ہیں تو اسی پہلو کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس ویک میں آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوں گے یہ تمام چیزیں ضرور کریں لیکن اس میں مضبط پہلو ہونا چاہیے پوزیٹیوٹی ہونی چاہیے نیگٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے اگر میں آپ لوگ کی شخصیت دیکھوں تو یہاں پہ ایک بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر سنجیدگی کا پہلو اس ویک میں مجھے نظر نہیں آرہا جو تشویشناک بات بھی ہے کہ آپ جذبات میں آکے خود سے اپنی ذات سے ریلیٹڈ کچھ غلط دیسیجن غلط فیصلے کر سکتے ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کو ڈسٹرب بھی کر سکتا ہے اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ بھی پریشان ہو سکتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں درپیش رہیں گی لیکن یہ تمام چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ اپنا صدقہ خیرات دیں اور وہ صدقہ کیا دینا ہے اس ویک میں میں زورک سائن کے اختتام پہ ضرور آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا صدقہ دینا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو شکست خردہ بھی محسوس کریں گے میں نے شروع میں ایک بات بولی تھی کہ آپ لوگ تمام لوگوں کے موٹیویشنل کہ آپ لوگ تمام لوگوں کے لیے ایک مشل راہ ہوتے ہیں ان کو ایک اچھی راہ دکھاتے ہیں ان کو درست راہ دکھاتے ہیں تاکہ دوسرے آپ کو فالو کرتے ہوئے ایک بہتر ٹریک کی طرف جا سکے لیکن اگر آپ لوگ ہی ڈسٹرب رہیں گے تو یہاں پہ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ سے جڑے ہوئے وہ تمام لوگ چاہے وہ آپ کی اولاد ہیں چاہے وہ والدین ہیں چاہے آپ کے گھر میں کام کرنے والے ملازم ہیں آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں شراکت دار ہیں لائف پارٹنر ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ کو اس ویک میں آپ نے بہت زیادہ پوزیٹیو رکھنا ہے لیکن یہاں پہ ہی یہ بات ختم نہیں ہوتی کہ آپ لوگ یہ بولیں گے کہ زنجانی صاحب نے تو آتے ساتھ ہی ہماری تمام کی تمام جو نیگٹیو باتیں تھی اس کی بہجار کر دی لیکن اچھی باتیں بھی بہت ساری ہیں اور وہ باتیں کیا کیا ہیں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز میں یہاں پہ دیکھوں کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ بھی اختلافات چل رہے ہیں ان اختلافات کے اوپر آپ قابو پا سکتے ہیں تھوڑا سا اپنے ذہنی استراب کو ذہنی دباؤ کو ذہنی ڈپریشن کو جو کہ آپ لوگ قابو پا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ویل پاور بڑی سٹرانگ ہے اور اس ویک میں آپ ان تمام اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں اخراجات ماضی کی نسبت کافی حد تک کنٹرول رہیں گے کہ بہت زیادہ اخراجات جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے اور کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ماں سوائے اپنی ذات کے اس ویک میں ہوتاوہ نظر نہیں آرہا لیکن ذہنی کیفیت بلکل بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی اور کچھ لوگ آپ کو چیٹ کر سکتے ہیں فراڈ کر سکتے ہیں ان سے احتیاط کرنی ہے لوگوں پہ بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا آپ کی شریک حیات کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے ان کی ہیلتھ پہ بھی آپ نے توجہ دینی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں کہ اگر آپ ماضی سے ہی فلاحی کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اچانک سے ان چیزوں کو ترک کر دیں گے اور یہ چیز بھی آپ کے لئے ڈسٹربنگ ہو سکتی ہے تو فلاحی کام بلکل کریں کیونکہ میں نے شروع میں بولا تھا کہ وہ لوگ جو آپ سے کنیکٹڈ ہیں جو آپ کی راہ تکتے ہیں ان کو آپ نے ڈس آٹ نہیں کرنا ان کی دل آزاری نہیں کرنی یہاں پہ ایک اہم چیز اگر میں دیکھوں کہ آپ کے جو سماجی تعلقات ہیں وہ ماضی کے نسبت زیادہ مضبوط اور بہتر ہو سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی رنجی شہد کوئی پریشانیاں تھی وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور بڑے بھائیوں سے فائدہ منافع ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں والد سے بھی اس ہفتے میں آپ لوگ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اگر آپ ٹانگوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو وہ تکلیف دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کانوں کی کوئی تکلیف تھی وہ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بزنس میں فائدہ آپ لوگوں کو ضرور رہے گا اس ہفتے میں تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ آپ کی اچھی اور بہتر ہیں کہ یہ جو ذہنی کیفیت ہے نا آپ کی جواب کا ساتھ نہیں دے رہی اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کچھ تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں انویشنز کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ہٹ کر کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہفتہ اس حوالے سے آپ کو ہیلپ بھی کرے گا سپورٹ بھی کرے گا اور اس حوالے سے اچھا بھی ہے کہ ستارے بھی اس ہفتے میں آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ اپنی چیزیں کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں بلکل کیجئے اسے ذہنی طور پر مزید پختگی جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر آئے گی وہ لوگ جو ترقی کے خواہش مند ہیں پروموشن کے خواہش مند ہیں آپ کے لئے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ کی اگر امید ہے کہ ہمیں ترقی ملے پروموشن ملے تو یہ امید ہے آپ کی رائے گا نہیں جائیں گی اس حوالے سے کچھ اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کونسی فیلڈ اپنانی ہے کس طرف جانا ہے کس چیز کو اپنا مستقبل بنانا ہے ان لوگوں کے لئے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ بھی کسی ایک ڈیسیزن پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جوڑوں کا درد اگر تھا وہ درد بھی ختم ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں دوسروں کے اوپر بہت زیادہ آرڈر بھی چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے اندر غصے کا پہلو اس ویک میں زیادہ ہے جس وجہ سے چڑھ چڑھا پن جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ دوسروں کے اوپر بہت زیادہ آرڈر اور حکم چلائیں گے اور دوسروں کو مجبور کریں گے کہ وہ آپ کی بات مانیں اور دوسرے آپ کی بات بھی مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دوسرے آپ کو ڈیسارٹ نہیں کریں گے لیکن آپ نے دوسروں کو بلکل بھی ڈیسارٹ نہیں کرنا دوسروں کو ایڈوکیٹ کریں گے تعلیم دیں گے زندگی میں جتنے بھی تلخ تجربات آپ کے گزرے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کی اصلاح کریں گے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں روحانی پہلو کہ روحانیت میں اضافہ ہوگا نیند کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب تھی وہ بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے مذہب کے ساتھ لگاؤ ماضی کی نسبت سے بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے قسمت آپ کا ساتھ دے گی ذہنی کیفیت جو بھی ہو لیکن آپ کے کاموں میں رکاوٹ نہیں آئے گی کہ جب آپ اس ذہنی کیفیت سے نکل جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی کام تھے وہ اچھے اور احسن انداز سے چلتے رہے کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ ماضی میں کیے گئے کچھ اچھے کام آپ کو غیبی طور پر ضرور مدد دیں گے اور صدقہ خیرات تو آپ نے لازمی کرنا ہے اس ہفتے میں اور وہ کیا ہے وہ میں اس اورسکوپ کے انڈ پر آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے بہتر ہے وہ بہن بھائی جنہوں نے امیگریشن اپلائی کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں ایک روکویسٹ کروں گا کہ اپنے ڈاکومنٹس ضرور چک کر لیں چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کو ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ہو سکے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد رائٹ آف اپیل بھی نہ ملے اور یہ بھی پریشانی کا باعث آپ کے لئے بن جائے تو شروع میں ہی اپنے سارے کے سارے ڈاکومنٹس اچھی طرح آپ نے چک کر لینے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ آپ کو فیس نہ کرنی پڑے اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے شادی شدہ زندگی اس ویک میں الحمدللہ بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کو فل سپورٹ کرے گا جس طرح بھی آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے شریک حیات کو ہونا چاہیے اس کے این مطابق آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کا تھوڑا سا چکے موڈ مزاج اس ویک میں بہتر نہیں ہے اس وجہ سے آپ کی طرف سے تھوڑی سی نیگلیجنسی ہو سکتی ہے آپ بے رخی اختیار کر سکتے ہیں لیکن آپ کا لائف پارٹنر بلکل بھی آپ کے حوالے سے بے رخی اختیار نہیں کرے گا اور آپ کو واپس اسی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا جو ایک نارمل روٹین میں آپ لوگ ہیں یا جس طرح آپ لوگ کو ہونا چاہیے شاپنگ کے دوران یا گھر سے جب باہر نکلیں تو اپنی پاکٹس کو ضرور چیک کرتے رہیں کہ کوئی نادان جب قطرہ آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں کہ اگر آپ کے کوئی لیگل ایگریمنٹس چل رہے ہیں اس میں بھی فائدہ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں وہ بہن بھائی جن کے طلاق کے حوالے سے معاملات الہدگی کی حد تک پہنچ گئے ہیں ان کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ اگر آپ لوگ دوبارہ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک اس کے لیے آسانیاں لے کر آ رہا ہے اور پھر یہاں پہ ان بچے بچیوں کا میں ذکر کرتا چلوں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور وہ شادی کے حوالے سے فکر مند ہیں پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی جلد سے جلد شادی ہو جائے ان کو ابھی مزید تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اس حوالے سے ابھی تاخیر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں کہ کورٹ کے چہری کے معاملات لیگل ایگریمنٹس لٹیگیشن کے معاملات یہ اگر چل رہے ہیں اس میں کافی زیادہ تیز ہی آئے گی کہ اگر ماضی میں قانونی معاملات سلو تھے وہ ماضی کی نسبت کافی زیادہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فاسٹ ہو جائیں گے اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو بھی نتیجہ آئے اچھا ہے یا پوزیٹیو ہے وہ جلد آپ کے سامنے آئے گا اور معاملہ کسی ایک کروٹ جو ہے وہ بیٹھے گا اور آپ کو ذینی سکون بھی اس حوالے سے ہوگا محنت کا پہلو ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہے کہ بہت زیادہ محنت کریں گے سٹرگل کریں گے اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی کو آسان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اگر آپ کے کوئی خفیہ دشمن ہے ان سے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جادو ٹونے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی احتیاط کریں کہ یہ چیزیں زیادہ حاوی ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے لازمی اپنا صدقہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہے ہیلتھ کے معاملات پیسنجیدگی سے توجہ دیں اگر نہیں دیں گے تو ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اگر آپ نے کسی سے کرزہ لیا تھا تو کرزہ واپس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آسانیاں رہیں گی وہ لوگ جن کو گھر میں پالتو جانور رکھنے کا شوق ہے پیٹس رکھنے کا شوق ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کے پالتو جانوروں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں سٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ ہفتہ اگر میں دیکھوں تو سٹوڈنٹس ماشاءاللہ اس ویک میں بہت زیادہ انجیٹک ہیں بہت ہی زیادہ سیکھنے سکھانے کی قابلیتیں بھی ان کے اندر موجود ہیں اپنے نالج کو امپروف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے اسادزہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور بلکہ کچھ ایسی نئی نئی انویشنز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آپ کی کتابوں میں نہیں تھی کچھ ایسی چیزوں میں آپ کا دھیان آپ کی ریسرچ ہوگی جو آپ کو آپ کی نہ بکس میں ملتی ہے نہ سکول نہ کالیجز میں پڑھائی جاتی ہے اس حوالے سے آپ کا ویک اچھا ہے کہ تعلیمی اعتبار سے کوئی بھی کمی اگر آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں اس کو اس ویک میں ضرور دور کریں گے وہ والدین جو اپنے بچوں کی طرف سے فکر مند رہتے ہیں بچوں کی طرف توجہ بہت زیادہ رہے گی بچوں کی طرف سے سکھ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اگر بچے بیمار تھے یا ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی ان کی صحت بھی امپروو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بیرون ملک اگر آپ لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک بزنس کے حوالے سے کوئی کونٹرک کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک میں موقیم ہے تو وہاں پہ کاروبار کرنا آپ لوگ کے لئے انتہائی بہتر اور مناسب وقت ہے اب میں بات کروں گا ان لوگوں کی جو پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں اور ہر وقت ان کا دل دھڑکتا ہے اس شخص کو دیکھنے کے لئے جن کو وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لئے یہ ہفتہ اچھا ہے بہتر ہے بہت زیادہ رومنٹک ویک رہے گا اور دل کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زیادہ زیادہ وقت اپنی محبت کے ساتھ گزاریں گے اور اگر آپ ان سے محبت کا اقرار کروانا چاہتے ہیں یا خود سے کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے ان کو اپنا لائف پارٹنٹ بنانے کے لئے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ لوگ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے اور بالکل اگر آپ بروقت دل کی بات کر دیتے ہیں تو یہ ویک آپ کو ضرور فائدہ دے گا پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں روحانی معاملات تو روحانی محافل میں شرکت رہے گی روحانی انصر روحانی پہلو بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے اور بہت زیادہ نمائع رہے گا نئی زندگی کا اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں نئی زندگی سے میرا مطلب ہے کہ ان پرانی عادات کو ترک کرنا چاہتے ہیں جو ماضی میں ترک نہیں ہو رہی تھی اور دوبارہ سے اپنی زندگی کو ایک بہتر راہ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس اور آپ کی ویل پاور آپ کو ایک نئی زندگی شروع کرنے میں آسانیہ فراہم کر سکتی ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جن کے قرائے دار ہیں قرائے داروں کی طرف سے بھی سکھ ملتا وہ نظر آ رہے اگر آپ سٹمک کی پرابلم میں مبتلا تھے وہ بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کسی بھی قسم کی اگر آپ کی وہ خفیہ زندگی چل رہی تھی اس زندگی میں آسانیاں ہیں اور اگر آپ ان کو ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو تو اس میں احتیاط کیجئے گا ادروائز جس طرح وہ معاملات چل رہے ہیں ان کو اسی طرح چل لیں دیں ماضی کے عمال آپ کے لیے آسانیاں فرام کر سکتے ہیں گھر میں اگر زیادہ زیادہ وقت گزاریں تو ذہنی سکون ملے گا والدہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے والدہ سے کسی بھی قسم کی کوئی فیملی سپورٹ چاہیے تو وہ بالکل آپ لوگ کو ملتی ہوئی نظر آرہی ہے زمین جائدات پراپٹی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے منافع بھی مل سکتا ہے اگر آپ اپنی کوئی جائدات بیچتے ہیں کوئی زمین اپنی بیچتے ہیں لیکن بروقت اس کی لیے آپ نے کوئی نیمل بدل رکھنا ہے کہ آپ کے پیسے زیادہ دیر اگر آپ لوگ کے پاس رہے تو وہ خرچ ہو سکتے ہیں یا زائے ہو سکتے ہیں یا دوسرے آپ سے ادھار لے کر پھر آپ کو واپس کبھی نہیں کریں گے تو اگر کچھ چیز سیل کریں تو فوری طور پہ اس کے متبادل کوئی اور جگہ بھی آپ نے پرچیز کرنی ہے گھر کی کنسٹرکشن کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے بنیاد رکھنے کے لیے اچھا ہے اور گھر کی سجاوٹ کے لیے بھی اچھا ہے خواتین اگر اپنے دانتوں کی تکلیف بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر تعلقات کسی بھی وجہ سے خراب تھے تو وہ بہتر ہوں گے اور بلکہ بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات اس ویک میں اچھے اور بہتر نظر آ رہے ہیں بلکہ دونوں کی طرف سے آپ کو ایک اچھی سپورٹ جو ہے وہ ضرور ملے گی کزنس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے اور اگر آپ کندوں کی بیماری میں مبتلا تھے وہ بیماری دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کمیونکیشن کا لیول بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اور پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں تو ٹریول بھی بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سفر کرنے سے پہلے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیکھ کر نکلیں تاکہ دورانے سفر کسی بھی ناگہانی پریشانی سے بچ سکیں پھر اس کے بعد مائنڈ میں کسی بھی قسم کے کوئی برے خیالات اگر آتے ہیں تو فوری طور پہ آپ اس پر ضرور قابو پا لیں گے مسنڈسٹیننگز ختم کرنے کے لیے یہ بھی اچھا ہے کہ تھوڑی سی سنجیدگی اگر اختیار کریں تو کسی بھی قسم کی مسنڈسٹیننگز ختم ہو سکتی ہے دور ہو سکتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ ایون اگر تعلقات خراب تھے وہ بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ بحیسو تقرار کریں گے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے تو وہ شادی اچانک سے ڈائیگنوز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پورے معمولات زندگی بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں تو اپنی ان خفیہ چیزوں کو خفیہ ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے کھلے دشمن آپ کو تنگ کریں گے بلکہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے آپ سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو پریشان کر سکتے ہیں آپ کے بچوں کو تنگ کر سکتے ہیں آپ کی فیملی کو تنگ کر سکتے ہیں تو آپ کی فیملی جب بھی کئی گھر سے باہر جائے تو ان کو تاقید کیجئے گا کہ اپنا ضرور خیال رکھیں دادہ دادی سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں میمری چونکہ تھوڑا سا ذہنی کیفی ہے لیکن میمری آپ کی بہت زیادہ شعب ہے کہ بہت ساری چیزیں باتیں یاد آئیں گی کچھ نئی چیزیں بھی سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ آپ کے مائنڈ میں سٹور ہو جائیں گی سیو ہو جائیں گی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے اس ویک میں دوستوں میں موجود اگر کوئی خفیہ دشمن ہے وہ بھی بے نکاب ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں بچپن کا دوست کو مل سکتا ہے ان کے ساتھ طویل نشست ہو سکتی ہے لمبی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فینانچلی طور پر یہ ویک آپ لوگ کے لیے اچھا ہے کہ اخراجات پر کنٹرول ہونے کی وجہ سے کام کا اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں بزنس کے علاوہ کاروبار کے علاوہ کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں فار ایگزمپل آپ نے ورزش سٹارٹ کرنی ہے ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں کوئی اپنی ہیبٹ یا ہابی اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے تو یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا ہے اور اپنے شخصیت خاص طور پر میں اس کا ذکر کروں گا کہ اپنی شخصیت پر بہت زیادہ توجہ دیں کہ دوسرے موقع تلاش کریں گے آپ کو نیچہ دکھانے کے لیے تو آپ نے بلکل بھی اس حوالے سے دوسروں کو موقع نہیں دینا کیونکہ بہت زیادہ بحث و تقرار بھی کریں گے لیکن بولنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ الفاظ کا استعمال بہت اچھا کرنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم یا پریشانی آپ لوگ کو فیس نہ کرنی پڑے آپ اگر اس ویگ میں اپنا کوئی صدقہ خراد دینا چاہتے ہیں تو کسی بھی قسم کی پیلے رنگ کی چیز یا سنہر رنگ کی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں جیسے پیلی دال ہیں موتی اور اپنے ذائچے کے مطابق اگر آپ کوئی نگینہ پہننا چاہتے ہیں تو پیدائشی ذائچے کے مطابق ہی استعمال کریں اور جب بھی نگینہ کہیں سے پرچیش کریں تو کسی اچھی اوثنٹک جگہ سے پرچیش کریں تاکہ اس کو پہننے کا مقصد فلفل ہو سکے یہ ہم نے بتایا برجے اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برجے سملہ وگو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجے سملہ وگو کی اکتیس مارچ سے لے چھے اپرل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں ایک اہم آناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا ایکو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے اور وہ سیگمنٹ یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں ویکلی ہورسکوپ میں میں ناس کازمی صاحب کا ایک شیئر جو ہے وہ بھولوں گا پڑھوں گا اور آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے بلکہ مجھے نہیں اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے جو شخص بھی سب سے پہلے جائے گا دو نگینوں کا توفہ ایکوی ٹی وی کے جانب سے تو دیکھتے ہیں کہ کون وہ خوش نصیب شخص ہے جو دو نگینے ون کرتا ہے آپ لوگوں سے برج سمبلہ والوں سے آج ایک اہم بات بھی میں نے کرنی ہے اور وہ اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اگر میں سیکرٹ ڈیزائر دیکھوں تو آپ لوگ محبت سمیٹنا چاہتے ہیں اور محبت سمیٹنے کے ساتھ ساتھ محبت کرنا بھی چاہتے ہیں آپ لوگوں سے اگر کسی بھی شخص نے کوئی فائدہ لینا ہو تو بہ آسانی لے سکتا ہے اور وہ فائدہ لینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو محبت کرے آپ کو پیار کرے اور ریٹرن میں آپ اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس پورے ہفتے کو دیکھنا ہے کہ کیا اس ہفتے میں محبت کرتے اور سمیٹتے ہوئے نظر بھی آرہے ہیں یا نہیں آرہے ہیں کیا آپ کی زندگی میں یہ جو اہم پہلو ہے اس کے مطابق آپ اس ویک کو گزاریں گے یا نہیں گزاریں گے تو سب سے پہلے کہ آپ کو کسی کی ہمدردی سمیٹنی پڑے یا کسی کی طرف سے آپ کو ایسی بات سننی پڑے کہ آپ زندگی کے ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس میں بلکل حقیقت بھی ہے صداقت بھی ہے چونکہ آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے مرکری پانچ مئی تک وہ اچھی پوزیشن پہ نہیں ہے اور اسی ویک میں آپ کو بہت سارے معاملات میں رکافتیں بھی درپیش ہو سکتی ہیں ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں اور کوئی خفیہ دشمن آپ کو تنگ بھی کر سکتا ہے جادو ٹونے کے معاملات بہت زیادہ حاوی رہ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے وہ بیماری زیادہ ہو سکتی ہے اپنے معالج کے ساتھ رابطے میں رہیں بروقت اس کی تشکیز کروائیں اس کا علاج کروائیں کیونکہ تھوڑی سی بھی غفلت آپ کی بیماری کو لمبہ کر سکتی ہے اور اگر یہ بیماری بلکل نہیں دینا کسی بھی چیز کا اگر آپ آغاز کرنا چاہیں گے تو وہ آغاز کی بجائے اختتام ہو سکتا ہے تو اپنی چیزوں کو درست انداز میں کریں پوزیٹیف طریقے سے کریں اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں اور صدقہ کیا دینا ہے میں اس اورسکوپ کے اینڈ پہ ضرور آپ لوگ کو صدقہ بھی بتاؤں گا صدد کی شکایت ہو سکتی ہے آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور اگر آپ سیرو تفری کا بھی کوئی پروگرم بنا لیں گے تو وہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا دل نہیں لگے گا اور آپ کو یا لگے گا کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہمیں کچھ اور ضروری کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے جو اہم چیزیں ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم وقت کا زیاہ کریں زندگی میں آگے بڑھنے کی جستجو آپ کو ذہنی طور پر ڈسٹرپ کر سکتی ہے کہ حالات آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور ڈپریشن کے شکار میں جا کے آپ جو غصے کا الیمنٹ ہے وہ بھی انکریز کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بگاڑ شکار ہو سکتے ہیں تو بہت محتاط رہ کے یہ ہفتہ آپ لوگ نے گزار نہ ہے اور اس ہفتے میں مزید دیگر چیزیں کیا ہونے جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حوصلہ حمد موٹیویشن دوسروں کو تو بلکل دیں گے لیکن اپنی ذات کے لیے بلکل بھی آپ نہ حوصلہ مند ہیں حمد بلکل بھی نہیں اور اپنے آپ کو ویک اور تھکا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محنت ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہے محنت بہت کر رہے ہیں لیکن اس کا سلح ریوارڈ اس ویک میں نہیں مل رہا بلکہ رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آپ لوگ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں لیکن یہ وقتی ہے یہ وقت ختم ہونے والا ہے آپ نے بلکل بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے نہ اپنے کام تبدیل کرنے ہیں نہ اپنے حوصلے کو پست کرنا ہے یہ ہفتہ جب گزرے گا پانچ مہین کے بعد جا آپ لوگ کے بہت سارے معاملات اچھے اور احسن انداز میں ہوتے وین نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں آپ کی رسپیکٹ جذبات میں آ کر خود سے دوسروں کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی رسپیکٹ اس کو خراب کریں آپ کی شناک اس کو بگاڑنے کی کوشش کریں بلکل بھی دوسروں کو موقع جو ہے وہ نہیں دینا اور وہ لوگ جو اپنے گھروں سے دور ہوسٹل کی زندگی گزارتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ وہاں پہ آپ کو کوئی پریشانی فیس کرنی پڑ سکتی ہے اس کے بعد اگر میں آپ لوگوں کے فنانچلی معاملات دیکھوں اس ویک میں تو وہ بھی کچھ تھوڑے سے ڈسٹربنگ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے کم پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ دوسروں سے اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے گا کیا اس کی ضرورت ہے کیا آپ کچھ دن اس کے بغیر گزارہ کر سکتے ہیں اگر حالات بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائیں یا بہت زیادہ آپ کا ساتھ نہ دیں تو پھر آپ نے یہ سٹیپ لینا ہے اگر اس ہفتے اس معاملے میں بلکل بھی آپ نے انوالو نہیں ہونا کسی سے پیسے نہیں لینے اگر لے لیں گے تو واپس کرنے مشکل ہو جائیں گے بلکہ اگر کوئی آپ سے کرزہ بھی مانگتا ہے تو آپ نے دینے بھی نہیں ہے کیونکہ پھر واپس ملنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اگر دینا چاہتے ہیں تو یہ سوچ کے دیجئے گا کہ میں نے یہ پیسے واپس نہیں لینے تو اللہ تعالی اس میں ضرور برکتیں جو ہے وہ ڈالے گا دوستوں کے ساتھ سپیشلی جو بچپن کے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں بہت زیادہ بحث و تقرار میں انوالف ہو سکتے ہیں اور یہ بحث و تقرار کسی ناچاکی اور رنجش یا پریشانی میں یا پریشانی کی حد تک بھی جا سکتی ہے اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کی جائے گا میمری ذہن بہت زیادہ مصروف ہے جس کی وجہ سے یاد داشت جو ہے کہ جو آپ کے اوپن دشمن ہیں کھلے دشمن ہیں ان سے بھی محتاط رہنا ہے اب یہاں پہ ایک اور اہم چیز اگر میں دیکھوں کہ ماضی میں اگر کسی کے ساتھ کوئی مسرنس رینڈنگ ہوئی تھی میں اس ویگ کی بات نہیں کر رہا کہ ماضی سے کوئی پرابلم فیس کر رہے تھے کوئی تعلق خراب تھا وہ تعلق آپ کا بحال ہوتا وہ نظر آ رہے کہ کسی کے بارے میں کوئی برے خیالات تھے ذہن سے وہ نکلتے ہوئے نظر آ رہے اور تعلق بحال ہوگا خاص طور پہ چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے سکھ ملے گا کزن سے سکھ ملے گا لیکن رشتے دار جو ہیں آپ کے باقی جو رشتے دار ہیں ان کی طرف سے آپ کو تھوڑا سا کوئی ناخوش گواری کا واقعہ پیش آ سکتا ہے یا فیس کر سکتے ہیں اس چیز کو تو اگر ایسا ہو تو اس کو اگنور کر دینا زیادہ بہتر ہے کمیونکیشن کا عادت کو جو بہت عرصے سے ترک کرنا چاہتے تھے نہیں چھوڑ سکے تو اگر اس ویک میں اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس میں آسانیہ رہیں گی پھر گرانڈ پیرنٹس سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ان سے اگر آپ نے بہت ساری توقعات جوٹ رکھی ہیں کہ وہ ملیں گے وہ بلکل بھی اس ویک میں ملتے ہوئے نظر نہیں آرہے بلکہ آپ کے والد کی صحت متاثر ہوتی بھی نظر آرہی ہے والد صاحب کی صحت کا ضرور خیال رکھیے گا پھر آپ کے اگر کاندوں میں در تھی وہ ختم ہوتی بھی نظر آرہی ہے اگر آپ دانتوں کی جبروں کی تکلیف میں مبتلا تھے وہ بھی دور خطی بھی نظر آرہی ہے جن لوگوں کا چھوٹا بزنس ہے کوئی شاب ہے کوئی دکان ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو منافع پروفٹ جو ہے اس ویک میں ضرور انشاءاللہ ملے گا پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں بلکل کر لیں گھر کی تبدیلی ذہنی سکون آپ کو دے سکتا ہے سٹمک کی پروبلم میں مبتلا تھے وہ ٹھیک ہوتی بھی نظر آرہی ہے اگر آپ کی خفیہ زندگی چل رہی ہے اس میں آسانیہ رہے گی ماضی کے کیے گئے اعمال بھی آپ کو ذہنی سکون دے سکتے ہیں فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی آپ آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ نے اگر کسی گھر کی تعمیر کرنی ہے بنیاد رکھنا چاہتے ہے اس حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے کوئی پروپٹی سیل کرنی ہے پرچیز کرنی ہے گاڑی پرچیز کرنا چاہتے ہیں گاڑی بیش نہ چاہتے ہیں کوئی سواری خرید نہ چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے سٹوڈنٹس کو اگر پر فوکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مزید مچور کرتے ہوئے نظر آ رہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کو صرف یاد نہیں کرنا اس کو سمجھ کر سیکھ کر پھر اپنی تعلیم قابلیت کو امپروف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے اسادزہ کے ساتھ رابطے اعتبار سے آپ کی شعبوں کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ رابطے پہلے کی نسبت زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کوئی چسٹ انفیکشن تھا وہ بھی اس ہفتے میں انشاءاللہ بہتر ہوگا اور وہ لوگ جو بیرون ملک کربار کرتے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ آسانیہ ہیں اور اس حوالے سے آپ لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کی ذہنی قابلیت بہت زیادہ اچھی اور شعب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں اپنے بزنس کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے آئیں گے اس پہ ابھی عمل نہیں کرنا اس کو پلاننگ کر کے آنے والے دنوں کے لیے چھوڑ دیجئے گا یہ ہفتہ صرف پلاننگ کے لیے اچھا ہے کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جائے پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں وہ لوگ جو کسی کے ساتھ محبت میں گرفتار رہے ہیں اور محبت کر رہے ہیں ان کے لیے یوی کا اچھا ہے محبت کے اقرار کے لیے یوی کا اچھا ہے ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یوی کا اچھا اور بہتر رہے گا ان کو جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا تو فوراں کر دیجئے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ رشتے کی بات چل سکتی ہے بن سکتی ہے یا اس کا آغاز کسی بھی حوالے سے ہوتا نظر آ رہا ہے انام کے خواہش مند ہے لٹری کے خواہش مند ہے اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ لوگ کیلئے اچھا رہے گا میں خاص روحانی محفلوں میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے روحانی پہلو جو ہے وہ پہلے کی نظبت کافی زیادہ اچھا اور بہتر ہے آپ لوگوں کے اندر وہ لوگ جن کو پالتو جانور رکھنے کا شوق ہے ان کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا کہ آپ کی یہ جو ہابی ہے یہ ہیبٹ جو ہے اس میں مزید شدت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کو کریز ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے گھر میں صرف یہ پالتو جانور نہیں رکھنے بلکہ بہت سرے ایسے لوگ جن کا تعلق برج سملہ سے ہے آپ لوگ اس چیز کو اپنا بزنس اور کاروبار بھی بنا سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں موجود پالتو جانوروں کی سیل پرچیز بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی زیادہ منافع مل سکتا ہے صحت کے حوالے سے اگر میں دیکھوں کہ کسی بھی قسم کی کوئی لمبی بیماری میں مبتلا تھے تو وہ اچھا ہے کہ اس میں آسانیہ ہوگی خفیہ دشمن آپ کو سٹریٹ اوئے تو تنگ نہیں کریں لیکن آپ کے فیملی میمبرز کو تنگ کر سکتے ہیں تو اپنے فیملی میمبرز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ ان کو کوئی بھی شخص تکلیف نہ پہنچ جائے اگر کوئی قانونی مسائل ہیں اس میں آسانیہ دیکھ رہا ہوں یہ ویک اس حوالے سے بہت اچھا اور بہتر آپ لوگ کے لئے رہے گا شادی شدہ زندگی ہزبن وائف کا ریلیشن بہت اچھا ہے اگر آپ کے درمیان کسی بھی قسم کی نائت تفاقی تھی نائچا کی پریشانی تھی وہ اس آپ کو اس سے نکالنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ دل کی باتیں کریں اور کوئی بھی ذہم میں کوئی دل میں دماغ میں کوئی الجن یا پریشانی ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لائف پارٹنر سے ضرور اس کو شیئر کریں اس سے بہتری اور ذہنی سکون آپ لوگ کو ملتا ہوا نظر آ رہے اور خواتین گھر کی سجاوٹ ایون مرد بھی اپنے گھروں کی سجاوٹ اگر کرنا چاہتے ہیں رنویشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا ہے وہ لوگ جن کے معاملات طلاق دورانے سفر حدثات پیش آ سکتے ہیں اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ جب بھی سفر کریں ایک تو کچھ ضروری ٹریولنگ ہو تو وہ کریں بے وجہ سفر کرنا آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے ہڈیوں میں اگر کوئی درد ہے تکلیف ہے وہ بڑھ سکتی ہے یا میں ناؤمیدی کی کیفیت بھی غالب آ سکتی ہے آپ لوگوں کے اوپر اور اگر آپ نے اپنی دل میں کوئی بھی راز کی بات رکھی ہے تو اس کو راز ہی رہنے دیں ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنا آپ کو اتنا زیادہ ذینی سکون نہیں دے گا ماں سوائے آپ کے لائف پارڈنر کے سیکھ سکھانے کی قابلیت اس ویک میں کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے بلکہ زندگی میں جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح ہی چلتی رہیں گی بیرون ملک ٹریول کرنا چاہتے ہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکے مجبوری ہے تو ٹریول کریں ادر ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کو اس میں آسانیاں بلکل مل سکتی ہے نید ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور والد صاحب کے ساتھ تعلق خراب ہو سکتے ہیں ایون والد کے دوستوں کے ساتھ بھی تعلق خراب ہو سکتا ہے وہ لوگ جو آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی آلہ تعلیم میں بھی رکاوٹیں اس ویک میں رہ سکتی ہیں قسمت آپ کا ساتھ اس ویک میں ضرور دے گی لیکن کام تھوڑا سا تاخیر کا شکار رہیں گے جس کی وجہ سے مایوسی کی کیفیت بھی نمائی ہو سکتی ہے اور ذہن کی پختگی یہ ڈسٹرب ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے وہ لوگ جو کسی بھی ایڈمنیسٹریٹیو پوسٹ پہ موجود ہیں ہائی رینکی پوسٹ پہ موجود ہیں ان کو اپنی جاب پہ اپنی ذمہ داریوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اوپر کوئی الگیشن لگ سکتا ہے اور وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے نوکری کے خواہش مند ہیں آپ نوکری تلاش کرنے میں تھوڑی سی غفلت برت رہے آپ کو تھوڑی سی محنت اور کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کا انداز بہیاں آپ کی مچوریٹی لیول اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تو تھوڑا سا اپنی اصلاح کریں اپنی ایڈوکیشن کو امپروف کریں اپنے یہ ویک اتنا زیادہ بہتر اور اچھا نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے اور یہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی فیلڈ کوئی سیلیکٹ کرنی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کس رخ جانا ہے کس چیز کو اپنا بزنس کاروبار یا کریئر بنانا ہے تو ان کے لیے بھی یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ کنفیوز رہیں گے اور کنفیوزن کا شکار رہتے ہوئے آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں گھبرار کا شکار بھی ہو سکتے ہیں پانی کا استعمال آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کریں جن لوگوں کو یہ امید ہے کہ ہمیں پرموشن ایڈوائزر کے ساتھ جب بھی کوئی بات ڈسکس کریں کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیں آپ کے ایڈوائزر آپ کو اس ویک میں کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ ناچا کی ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن عام زندگی میں جو آپ کے دوست ہوتے ہیں جن کا تعلق بچپن سے نہیں ہے ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت آپ کو فائدہ دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سوشل رکھنا لوگوں سے ملنا ملانا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے ایون بڑے بہن بھائی ان سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے خواہشات کے حوالے سے یہ ویک بہت اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی چیز کو اپنی زد بنا لیں اگر آپ اس کو اپنی خواہش بنا لیتے ہیں کہ اگر زندگی نے کبھی موقع دیا تو میں اس چیز کو ضرور حاصل کروں گا تو کوئی پتہ نہیں اسی ویک میں آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے کہ بجائے اس کے کہ جس کام کے پیچھے آپ بھاگیں اور وہ چیز آپ سے آگے بھاگے بہتر ہے اللہ کی ذات پہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو اپنی خواہش میں ضرور شامل رکھیں خواہشات پوری ہونے کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے آپ کے بزنسز کوئی بھی کاروبار یا بزنس آپ کر رہے ہیں کوئی بڑے سکیل پہ یا درمیانے سکیل پہ ہیں اس میں منافع فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹانگوں کی تکلیف میں اگر مبتلا تھے وہ تکلیف بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد اگر میں دیکھوں آپ کی شریک حیات اگر کسی بیماری میں مبتلا تھی ان کو صحت جابی ملے گی اور بلکہ صحت پہلے کی نظبت کافی زیادہ امپروف بھی رہے گی کسی کے ساتھ الیدگی ہو چکی تھی یا کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویک اچھا ہے کہ اس الیدگی کو روک سکتے ہیں اکتلافات کو ختم کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو نوکریوں سے برخواست ہو گئے تھے نوکریوں سے فارغ ہو گئے تھے دوبارہ سے اس ویک میں یہ کوششیں آپ کی رنگ لا سکتی ہیں چیریٹی ورک بلکل کریں گے ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ سملہ والوں کا بلکل بھی دل نہیں کرے گا کہ اس ویک میں ہم کوئی فلائی کام کریں لیکن کسی کے ترور یا دوسروں کی وجہ سے کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مجبوراً آپ کو چیریٹی ورک جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور ذہنی کیفیت تھوڑی سی ڈسٹرب ہے لیکن الحمدللہ اتنے بھی زیادہ آپ کہہ کہتے ہیں نا امید نہیں ہے چونکہ ورگوز والوں کی یہی چیز بڑی اچھی مجھے لگتی ہے کہ زندگی میں جس چیز کو ٹھان لیتے ہیں اس کو کر کے رہتے ہیں رکافٹے اگر آتی ہیں اس سے اپنی اصلاح کرتے ہیں اس سے اپنی تربیت کرتے ہیں کہ دوبارہ سے زندگی میں اگر ہمیں کبھی اس طرح کی کوئی پرابلم آئے تو ہم اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہے ہیں تو سملہ والوں کی یہ اچھی کوالٹی مجھے بہت زیادہ متاثر بھی کرتی ہے انسپائر کرتی ہے اور میں آپ لوگ اسے یقین کریں بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں صدقہ اگر اس ویک میں آپ لوگ اپنا دینا چاہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں پورے ویک میں ایوری ڈی اگر یہ صدقہ کریں تو بہت اچھی بات ہے ادروائز بدھ والے دن وینز ڈے کو اپنا صدقہ ضرور دیں اور اپنے پیدائشی ذائچے کے مطابق نگینہ تجویز کروا کر ہی پہنیں اور جہاں سے بھی نگینہ لیں اچھی جگہ ہو مستند دیدارہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ہم نے جو نگینہ لے کے پہنا ہے وہ اصلی ہے اور تب ہی اس کے فائدے ہوں گے یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لیبرا کی برج میزان لیبرا 31 مارچ سے لے کر 6 اپرل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک اہم اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا اور وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ایکیو ٹی وی نے ایک نئے سیکمنٹ کا آغاز کیا ہے جس میں ہوگا یہ کہ ناصر کازمی کا ایک شیر اس پوری ویڈیو میں میں نے بولا ہے آپ لوگوں نے اس کو تلاش کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ وہ شیر کس ڈوریشن پہ موجود ہے جو شخص بھی سب سے پہلے اس شیر کو تلاش کرے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینے کے تحفے اس کو بجوائے جائیں گے تو مجھے بھی انتظار ہے کہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون اس شیر کو تلاش کرتا ہے برجے لیبرا والوں کے ساتھ میزان والوں کے ساتھ ایک اہم بات جو میں نے آج کرنی ہے اور وہ اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سیکرٹ ڈیزائر کہ آپ لوگوں کی سیکرٹ ڈیزائر کیا ہوتی ہے آپ لوگ اپنی زندگی میں تو لیو این ایزی لائف اور انکومپلیکیٹڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں خود کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی جائیں اور آپ کی وجہ سے کسی کی بھی زندگی میں کوئی پرابلمز یا پریشانیاں نہ آئیں اس کی سب سے بڑی ریزن اور وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے زہرہ جس کا تعلق ہے پیار محبت کے ساتھ اور وہی پیار محبت آپ لوگوں کو دینا بھی چاہتے ہیں لوگوں سے لینا بھی چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو زندگی میں کسی سے بھی کوئی پیار محبت نہ بھی ملے پھر بھی آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں دنیا گھومنا چاہتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی ایسے کام جن کا تعلق خوبصورتی کے ساتھ ہے اس میں بیشتر لوگوں کا تعلق لبرا کا ہوتا ہے کہ وہی لوگ بلکہ آپ لوگ ان چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں اور تمام دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کا بہت ہی زیادہ کانٹریبیوشن ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت نیچر کو دوسروں تک پہنچایا جائے وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو مصوری کی صورت میں ہو شیر و شائری کی صورت میں ہو موسیقی کی صورت میں ہو ٹریول انڈ ٹورزم کی صورت میں ہو آپ لوگوں کا بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے اور یہی آپ لوگوں کا جو کردار ہے محبت کا جو پہلو ہے اس پورے ویک میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کا زیادہ تر دھیان رجحان پیار محبت کی طرف رہے گا اور آپ اپنی زندگی میں یہ کوشش کریں گے اس ویک کے اندر کہ ہم جتنا زیادہ زیادہ اپنے اس ویک کو آسان کر سکیں اپنے لئے بہتر کر سکیں دوسروں کے لئے بہتر کر سکیں اسی سوچ پیچار میں آپ اس ہفتے کو گزاریں گے بلکہ عملی طور پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس ویک کو محبت کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہنی دباؤ ڈپریشن کی کیفیت اس ہفتے میں بلکل بھی نہیں ہے بلکہ ماضی کی نسبت بہت زیادہ ریلیکس نظر آ رہے ہیں اور آپ کی کوشش ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہوا تھا اس اختلاف کو دور کیا جائے اگر ہماری وجہ سے کوئی الہدگی ہونے جا رہی تھی اس کو روکا جائے اور دوبارہ سے اس تعلق کو بحال کروا کر پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترقیب دی جائے اور یہاں پہ میں ایک اور امپورٹن بات بتا دوں کہ آپ لوگ اپنے اخراجات کے اوپر بھی ایسا نانداز میں کابو پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فضول خرچی نہیں کریں گے صرف جو ضروری اخراجات ہیں اس پہ توجہ رہے گی بلکہ ان کی فکر بھی رہے گی کہ کس طرح ہم نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے اور ان کو کافی حد تک کنٹرول کرنے میں بھی آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ چیٹنگ یا فراڈ کرنا چاہتا ہے وہ بے نکاب ہوگا کہ دھوکہ دہی سے آپ لوگ اس ویق میں بچ سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اپنے اردگرد نظر رکھنی ہے اور کوئی غیر یا انجان شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے گا وہ بلکہ آپ کا اپنا ہی ہوگا اپنا پیارا ہی ہوگا تو تھوڑا سا خیال رکھئے گا ان لوگوں کے بارے میں میں بتاتا چلوں جو کسی بھی قسم کی قید و مند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے ویق بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو اپنی رہائی سے متعلق کچھ اچھی خبریں اس ویق میں مل سکتی ہیں کسی بھی قسم کا ماضی میں اگر کوئی نقصان ہوا تھا اس کا آزالہ ہوگا اور نقصانات کے حوالے سے اگر میں دیکھوں نقصانات پہ بھی کافی حد تک آپ کنٹرول پا لیں گے سوشل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوال ہونا آپ کو پریشان کر سکتا ہے تو کوشش کریں کہ وقت کے زیادہ سے بچیں چونکہ وقت ایک بہت اہم اور قیمتی چیز ہے وقت جو ہے بار بار پلٹ کر نہیں آتا اس وقت سے سیکھیں کہ زندگی کو کیسے بہتر کیا جائے اگر آپ بہت زیادہ سوشل رہیں گے تو اس سے آپ کے تعلقات بھی خراب ہوں گے بلکہ خصوصا دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں دوستوں سے ناراضییاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلق خراب ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کی خواہشات بھی متاثر ہو سکتی ہیں تو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا اور اہم نہیں ہے اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول میں اور قابو میں اہر رکھنا ہے ٹانگوں کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں کان کی بیماری ہو سکتی ہے بزنس اگر میں دیکھوں کہ کسی بھی بزنس سے آپ کا تعلق ہے بزنس میں منافع کی بجائے نقصان کا اندیشہ ہے تو زیادہ انویسٹ کرنا یا بزنس کا پھیلاؤ بڑھانا آپ کو پریشان کر سکتا ہے اور خاص طور پر خواتین کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی بزنس میں انوالو ہیں کوئی بھی کام کر رہی ہیں اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کیونکہ نقصان ہونے کا اندیشہ مجھ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد تخلیقی صلاحیتیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں انویٹیو کام ابھی فی الحال اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے اور جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ڈسکس کرنا بھی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ترقی اور پرموشن کے خواہش مند ہیں اپنے کریئر اپنے کام میں ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے کہ آپ نے اگر اس حوالے سے کوئی امید جوڑ رکھی ہے تو وہ امید بالکل آپ جوڑ کے رکھیں کیونکہ آپ کو ترقی اور پرموشن کے حوالے سے اچھی خوشکن خبریں سننے کو مل سکتی ہیں اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کس شعبے کو اختیار کرنا ہے تو اس ویک میں یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے اوپر حکم بھی چلائیں گے دوسروں کی بات بھی مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بالکل ایک نیوٹرل رویہ رکھیں گے آپ تمام لوگوں کے ساتھ جوڑوں کی درد تھی تو وہ دور خطیوی نظر آ رہی ہے اس کے بعد آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا بزنس کے حوالے سے بھی میں بتا رہا تھا کہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے لیکن بزنس کو درست انداز میں چلانا اس کو بہتر کرنا اپنے بزنس کی اصلاح کرنا کہ اس میں کون کون سی سی خامیاں اور غلطیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے اور وہ لوگ جو کسی اچھی پوسٹ پر موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے بلکہ ذمہ داریاں ضرورت سے زیادہ رہیں گی مصروف ہفتہ آپ لوگ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کو ابھی تک نوکریہ نہیں ملی تھوڑی سی محنت سے آپ کو نوکریہ بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کسی اچھی آگا سے کال آ سکتی ہے یا اگر ابھی تک آپ نے اپنے کریئر کو سنجیدہ نہیں لیا تو کریئر کو سنجیدہ بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنی نوکریوں سے برخواست ہو گئے تھے غیر فال ہو گئے تھے وہ دوبارہ اپنی نوکری پہ بحال بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کو ایڈوکیٹ کریں گے دوسروں کو سکھائیں گے آپ ایک اچھے پروفیسر بھی بن سکتے ہیں اچھے ٹیچر اچھے انسٹرکٹر بھی ثابت ہوں گے اس ویک میں کہ آپ نے زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھاتے ہوئے دوسروں تک ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر روحانی پہلو روحانی انسر بھی بہت زیادہ نمائی ہوگا کہ دوسرے آپ کی بات توجہ سے سنیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس ویک میں بلکل آپ کی ذات سے برعکس کہ آپ لوگ دوسروں کو کچھ زیادہ ہی اچھے مشورے دے دیں گے جس سے دوسرے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں اگر آپ نے بیرون ملک سفر کرنا ہے اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے یا کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ویک اچھا ہے لیکن ڈاکومنٹس کو ضرور چک کر لی جائے گا اس میں کوئی کمی خدا نہ خواستہ آپ کو ریفیوزل اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں ذرا تھوڑی سی آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے بک ریڈنگ بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنا نالج انکریز کریں گے اپنے نالج کو انکریز کرنے کے لیے آپ جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پریشانیاں کسی بھی قسم کی اس ویک میں آپ کو زیادہ شکست خورتہ نہیں کریں گی اور نہ ہی آپ کو نا امید کرے گی اس وجہ سے آپ کی عزت رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا اپنی دل کی باتیں اگر آپ اپنے پیاروں سے محبت کرنے والوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں راز کی باتیں تو بالکل شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ شیئر کریں گے اس سے آپ کا تعلق مزید مضبوط ہوگا مزید مستحکم ہوگا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ دورانے سفر حادثات سے بچنے کے لیے جب بھی سفر کریں تو اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجے گا اور صدقہ کیا دینا ہے ایزورک سائن کے اقتطام پہ میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا یہ ویک بہت زیادہ ٹریولنگ میں گزر سکتا ہے آپ کا تو اسی لیے آپ نے سفر سے پہلے احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے اپنے ڈاکٹرز سے اگر روٹین چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو بالکل کروانے اس کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے بہتر ہے آسانیاں آپ لوگ کے لیے رہیں گی شادی شدہ زندگی اگر میں دیکھوں تو اس ویک میں ڈسٹربنگ ہے کہ شریک عیات کے ساتھ تعلقات اور معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں کہ لائف پارٹنر آپ کا آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے بے روحی اختیار کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا موڈ بھی آف ہو سکتا ہے اور وہ لوگ جن کے تعلقات ماضی سے ہی خراب چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو خدا نہاستہ ان کا تعلق بھی ختم ہو سکتا ہے تو شادی شدہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی پروپر رمیڈیز کریں اس سے بلکل بچا جا سکتا ہے اپنے صدقات بلکل دیں وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیا دینے ہیں جہاں پہ بھی جائیں وہاں پہ تھوڑا سا خیال کیجئے گا کہ آپ کے پیسے گم سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے بچے ان پہ ضرور توجہ دیجئے گا کہ بچوں کی گمشدگی بھی میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ نہ کرے کہ کبھی اس قسم کا کو واقعہ کسی بھی یہ والدین کے ساتھ ہو آپ نے پھر بھی اپنے بچوں پہ بہت زیادہ نظر جو ہے اس ہفتے میں رکھنی ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کانٹریک کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا نہیں ہے کسی کو اپنے بزنس میں شامل کرنا چاہتے ہیں یہ بھی اس حوالے سے بھی اچھا اور بہتر نہیں ہے بہتر ہے کہ کسی اچھے وقت کا انتظار کریں بلکہ سترہ اپریل کو آپ کو جو سیارہ ہے زہرہ اس کو شرف بھی ہوگا اور ایسے موقع پہ اگر آپ کسی کے ساتھ کانٹریک کرتے ہیں یا شادی شدہ زندگی میں دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں سترہ اپریل کو بہت اچھا اور نیک وقت ہے کہ اس وقت میں اور یہ وقت بار بار نہیں آتا یہ پھر آپ کو ملے گا کافی عرصے کے بعد جا کے کہ اس ٹائم میں آپ اپنی شادی شدہ زندگی یا کوئی بزنس معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو سترہ اپریل کی ایک ڈیٹ ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدے دے سکتی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں قانونی معاملات آپ کے اس میں آسانیاں جو ہیں وہ رہیں گی اگر آپ کی کوئی چیز گم گئی تھی وہ دوبارہ سے مل سکتی ہے ابھی میں نے بتایا کہ حال میں کوئی چیز نقصان ہو سکتا ہے یا گم سکتی ہے لیکن ماضی میں اگر آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کچھ ہوا تھا تو وہ دوبارہ سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا جس نے چوری کی تھی اس شخص کا بھی پتہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے ملازم آپ کے سرونٹس آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں یا وہ لوگ جو آفیسز میں یا گھر میں یا کسی بھی حالے سے آپ سے تنخواہ لیتے ہیں ان کی طرف سے آسانیاں رہیں گی اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے جس کی وجہ سے آپ ذہنی طور پر تھوڑا سا ریلیکس بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محنت کا پہلو بہت زیادہ ہے کہ اس ویک میں سٹرگل محنت بہت زیادہ کریں گے اور اس کا پھل اسی ویک میں بھی ملے گا اور آنے والی زندگی میں بھی انشاءاللہ ملتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کسی بھی حوالے سے اگر کوئی خفیہ دشمنت تھے وہ بلکل بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ آپ کو نقصان اس ویک میں بلکل بھی نہیں پہنچا سکیں گے جادو ٹونے کے اثرات اس ہفتے میں زیادہ ہاوی نہیں ہیں بہتر ہے کہ اپنے صدقات پھر بھی آپ دیتے رہیں تاکہ کسی بھی قسم کی نظر بد کا شکار جو ہے وہ آپ لوگ نہ ہو صحت جسمانی پہلی کی نسبت امپروو ہے یا کسی بھی لمبی بیماری میں آپ ماضی میں مبتلا تھے اس میں تھوڑا سا ریلیف ہوگا ریلیکس ہوں گے کہ صحت جسمانی آپ کی بہتر اور انپروو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو اپنے گھروں میں پالتو جانور رکھنے کا شاک ہے تو اس شاک میں مزید شدت آئے گی اضافہ ہوگا یا ان کی تعداد زیادہ کرنا یا بڑھانا یہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس کو اگر میں دیکھوں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے ہوتا یہ ہے کہ اکثر سٹوڈنٹس کو فائدہ ہوتا ہے اپنے آسادزہ سے یا بڑھوں سے لیکن اس ہفتے میں آپ لوگ اپنے جو چھوٹے لوگ ہیں ان سے بہت کچھ سیکھیں گے اور کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں چل رہی ہے تعلیم اعتبار سے وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے جو بھی آپ کی فیلڈ میں یا جو بھی آپ کی فیلڈ سے منسلک ہے ان سے رابطہ رکھ کے کمیونیگیٹ کر کے آپ اس کو بہتر کرتے ہوئے نظر آرہے تعلیم کی طرف بہت زیادہ فوکس ہے بہت زیادہ توجہ ہے اور اپنے آپ کو آپ ایک عالی مقام پہ لے جانے کی کوششوں میں بھی مبتلا ہیں اس حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ جتنی توجہ تعلیم پہ رہے گی اتنا ہی زیادہ آنے والے دنوں میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا پھر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں وہ لوگ جن کے بیرون ملک کو بزنسز ہیں وہاں پہ کوئی کانٹرک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ویک اچھا ہے بیرون ملک رہ کر اگر آپ کہیں اور موف کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اچھا ہے وہ لوگ جو لٹری کے انعام کے خواہش مند ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کو انعام لٹری ملتی بھی نظر آرہی ہے اور بلکہ توفہ تحائف بھی آپ دوسروں سے وصول کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں جن لوگوں کو کسی کے ساتھ پیار ہے محبت ہے اور اتنی بھی شدت اختیار نہیں کرنی کہ اس کا انجام جو ہے وہ تھوڑا سا خطرناک ہو میں امید کرتا ہوں کہ جو عقل مند یا سمجھدار لوگ ہیں میری بات کو ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ نے کسی سے اقرار کروانا ہے یا اقرار خود کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں کر دیجئے کوئی بھی شخص آپ کو تنگ نہیں کرے گا پریشان نہیں کرے گا بلکہ آپ کو اچھا اور پوزیٹیو رسپونس ضرور ملے گا اور ان کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں شریک حیات بنانا چاہتے ہیں تو بلکل بنا سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے کسی بھی اعتبار سے یہ ویک آپ کو تنگ نہیں کرے گا محبت کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر ہے بلکہ روحانی اعتبار سے بھی دیکھوں کہ روحانی محفلے روحانی وظائف بھی آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں اس کو بالکل جاری رکھیں اس کو ترک کرنا چھوڑنا یہ اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے بلکہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ کو روحانی وظائف سے فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا اسی ویک کے اندر اور اسی باتوں کو اگر میں مزید آگے کنٹینیو کروں تو ذہنی سکون بہتر ہے کہ آپ کو گھر کی طرف سے بھی سکھ ملتا وہ نظر آ رہے فیملی کی سپورٹ ملتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کوئی گھر لینا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں شفٹ ہونا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں ہر اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا ہے بلکہ اگر اس ویک میں کریں گے تو جو بھی کام آپ اپنے گھرے لو معاملات کے حوالے سے جس کا آگاز کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ تیزی رہے گی کہ جلد مکمل ہوگا جلد پایا تک میل تک پہنچے گا والدہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے والدہ سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کے قرائدار اگر ہے اگر وہ آپ کو بہت عرصے سے تنگ کر رہے تھے تو بالکل اس ہفتے بھی وہ تنگ کریں گے تو ان سے کوئی زیادہ اچھی امیدیں جوڑنا آپ کے لئے ٹھیک اور بہتر نہیں ہے پھر چیسٹ انفیکشن اگر تھا اس پہ ذرا توجہ دیجئے گا چیسٹ انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں سٹمک کی پرابلم میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں دانتوں میں اگر کوئی تکلیف تھی اسے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے چھوٹے بہن بھائیوں کا ساتھ رہے گا ان کی طرف سے پیار ملے گا محبت ملے گی کزنز کے ساتھ بھی تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے انرجی خوبت ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہے کمیونکیشن کا لیول بہت زیادہ انکریز ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کوئی کندوں کی درد میں مبتلا تھے وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی مسرنس ریننگ تھی اس کو دور کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا مزاج بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ کسی کی بھی ناراضگی مول نہیں لے سکتے یہ لبرا والوں کا خاصہ ہے کہ لبرا والے کبھی بھی کسی کو دکھ یا تکلیف یا پریشانی میں نہیں مبتلا دیکھ سکتے اور اگر ان کی وجہ سے کوئی پریشان ہے تو ان کو تو فوری طور پر سارے کام چھوڑ کے منانے کی کوشش کرتے ہیں قابلیت پہلی کے نسبت بہت زیادہ اچھی ہے کہ سکس سینس جو ہے وہ آپ کی سٹرونگ ہے بلکہ آپ کو یہ اشارے دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو بہت زیادہ بحث و تقرار سے بچنا ہے بہت زیادہ بحث و تقرار کریں گے میں کمیونکیشن کی بات نہیں کر رہا ڈسکشن ضرور کریں لیکن کسی کے اوپر اپنا فیصلہ توپنے کی کوشش مت کریں یہ کریں گے تو اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں خفیہ زندگی اور خفیہ شادی کو خفیہ ہی رہنے دیجئے گا کیونکہ اس میں کچھ تھوڑے معاملات بگاڑ کا شکار میں دیکھ رہا ہوں اور جذباتی ہو کر آپ اگر اپنی خفیہ زندگی کو کسی سے بھی ڈسکس کریں گے تو لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے آپ کا مزاق بن سکتا ہے آپ ایکوالیگیشن لگ سکتا ہے تو اس سے بچنے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں یہی سب سے بہترین ریمیڈی ہے آپ لوگوں کے لیے فنانچلی طور پر یہ ویک ذرا تھوڑا سا ٹاف ہوگا کہ انکم اخراجات پر تو کنٹرول ہوگا لیکن انکم جو ہے وہ کچھ اتنی زیادہ اچھی اور بہتر نظر نہیں آری بلکہ آنکھوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے اپنی نظر کو ضرور چک کروائیے گا کہ آنکھوں کی کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور دوستوں میں موجود خفیہ دشمن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی جو رشتہ دار ہے ان کی طرف سے بھی کوئی ناراضگی گلے شکوے آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں کسی بھی قسم کی کسی نئی چیز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا ہے امپورٹنٹ ہے بالکل آغاز کر سکتے ہیں اپنے اندر کسی اچھی عادت کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ بھی اچھا ہے کوئی بری عادت ترک کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں اس حوالے سے بھی آسانیاں رہیں گی ریسپیکٹ عزت ماضی کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے دوسروں میں آپ کی شناکت نمائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر کسی بھی قسم کی آپ چہرے کی یا دماغی بیماری میں مبتلا تھے سکرن انفیکشن میں مبتلا تھے وہ بھی دور ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں بے تہاشا قوت انرجی حوصلہ حمت آپ لوگ کے اندر موجود ہے سیر و تفریح سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ پروگرامز بن سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ ایبن آپ کے پروگرامز بن سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ اگر کوئی پروگرام بنے تو فیملی کے ساتھ بنائیں کیونکہ دوستوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا پروگرام بنے گا آغاز تو اچھا ہوگا لیکن اقتتام پہ کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی پیدا ہو سکتی ہے شخصیت اگر میں پورے کے پورے ویکلی اورسکوپ کو سمیٹھوں تو آپ کی شخصیت اس پورے ویکل میں بہت ہی زیادہ متاثر کن ہے دوسروں کو پیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں سے پیار سمیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی زندگی کو کامیابی کی کنجی سمجھتے ہوئے محبت کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے اگر کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا ہے تو سرخ رنگ کی چیزوں کا منگل کے روز صدقہ دے سکتے ہیں روزانہ دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن منگل کو ضرور اپنا صدقہ دیجئے گا اور اسی حوالے سے اگر آپ کوئی نگینہ پہننا چاہتے ہیں تو اپنے پیدائشی ذائچے کے مطابق ہی نگینے کو استعمال کیجئے گا چونکہ یہی ایک اچھا اور بہتر طریقہ ہے اور جہاں سے بھی نگینہ لے کر پہنے کسی اچھی جگہ سے پرچیش کیجئے گا تاکہ اس کے پہننے کا مقصد ضرور پورا ہو یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی اکتیس مہات سے لے کر چھے اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ایک اہم اعلان میں کرنا چاہوں گا یہاں پر اور وہ یہ ہے کہ ایک ایو ٹی وی نے ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے جس کے اندر ہوگا یہ کہ میں اس پوری ویڈیو میں کسی بھی جگہ ایک شیر ناصر قازمی صاحب کا بولوں گا آپ نے اس شیر کو تلاش کرنا ہے اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر جو بھی پہلا شخص ہوگا جو کمنٹ باکس میں لکھے گا کہ وہ شیر کس ڈیوریشن پر موجود ہے اس کو دیا جائے گا ایک ایو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کا تحفہ تو میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ شخص کون ہے جس نے ون کیا ہے نگینے کا تحفہ بلکہ نگینوں کا تحفہ ون کیا ہے سکورپینز والوں سے جو سب سے اہم اور امپورٹن بات آج میں کروں گا اس ہفتے کے حوالے سے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کی سیکرٹ ڈیزائر کیا ہے برچہ اکرب والوں کی سیکرٹ ڈیزائر ہوتی ہے کہ فتح جیت کہ آپ اپنی زندگی کو جیتنا چاہتے ہیں دوسروں کی نظر میں کامیابیوں کی نظر میں بزنس کی نظر میں ہر لحاظ سے آپ اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو فتح یاب دیکھنا چاہتے ہیں ناکامیوں سے دور بھاگتے ہیں کہیں پہ بھی اگر ناکامی آپ کو دیکھنی پڑ جائے تو اس کا حل تلاش کرتے ہیں اور اس کے حل کو تلاشنے کی جشتجو میں لگے رہتے ہیں اور آپ کی جو زندگی ہے اس کا اختتام ہمیشہ فتح پر ہوتا ہے میں سکورپینز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کے اندر یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ ہر چیز کو ہم نے جیتنا ہے اور اپنا ایک مقام پیدا کرنا ہے یہ وہ کوالیٹی ہے جو کسی بھی زارڈک سائن میں نہیں ہر زارڈک سائن اپنے اپنے موڈ مزاج کے مطابق چیزوں کو لے کے چلتا ہے آسانیہ پیدا کرتا ہے محبت پیدا کرتا ہے لیکن سکورپینز اپنی زندگی کو جیتنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو زندگی کے آخری لمحات میں کسی ایک ایسے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر ان کی ایک شخصیت کا مقام ہو ریسپیکٹ ہو عزت ہو سکون ہو اور ایک کمفٹیبل لائف اور زندگی گزارنا چاہتے ہوں اپنی زندگی کے اختتام تک ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اسی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو کامیاب کس طرح بنایا جائے یہی کچھ اس ہفتے میں بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس ہفتے کا آغاز اگر میں دیکھوں تو آپ کی شخصیت مجھے ماضی کے نسبت بہت زیادہ اچھی اور بہتر نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو لارڈ پلانٹ ہے مارس وہ موجود ہے محبت کے سیارے میں موجود ہے محبت کے سیارے کے گھر میں موجود ہے اور آپ کی خواہش ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کی تمام چیزوں کو محبت سے جیتیں پیار سے جیتیں عزت سے جیتیں اپنی شناکت دوسروں میں ضرور بنوائیں لیکن دوسروں کی نظر میں اپنی رسپیکٹ بھی بنائیں کہ لوگ ہمارے ڈر سے ہماری عزت نہ کریں لوگ پیار سے ہماری عزت کریں ہمارے کاموں کی تعریف کریں اسی طرح آپ لوگوں نے اپنے اس ویک میں اگر میں دیکھوں ہر لمحے کو ہر پل کو برپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیرو تفریقے پروگرام بنا سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ خوب ہلا گلا بھی کریں گے انجوائے بھی کریں گے اور ایک اک لمحے کو ایک اک پل کو ویسٹ کیے بغیر آپ اپنی زندگی کو برپور انداز سے گزاریں گے حوصلہ حمد بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے انرجی کا لیول بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کے اندر چہرے پہ خوشی ہے ذہن میں بھی خوشی ہے اور اس خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں گے اور سپیشلی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ اس ویک میں بہت اچھے لمحات گزارنے جا رہے ہیں کہ لائف پارٹنر کا ساتھ ان کے ساتھ کسی جگہ ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے سیرو تفریقہ پروگرام بھی بن سکتا ہے اپنی دل کی باتیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ دونوں ایک دوسرے کو گھر کا سکھ ذہنی سکون بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی اعتبار سے اپنے گھروں سے دور ہے ہوسٹل کی لائف گزار رہے ہیں آپ لوگ لئے بھی کافی حد تک آسانیہ جو ہے رہیں گی آپ کی عادات ماضی کی نسبت بہت زیادہ پوزیٹیو ہیں مستقل مزاج نظر آ رہے ہیں اور غیر مستقل مزاجی اگر کہیں نہ کہیں آپ کی عادت میں موجود ہے اس کو دور کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے فانینشلی طور پر یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ پچھلے بہت سارے ویک سے ایسے گزرے ہیں جس میں فانینشل دباؤ بہت زیادہ تھا اخراجات ضرورت سے زیادہ تھے اور انکم اتنی نہیں تھی لیکن یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ فانینشلی آپ کو فائدہ ہوگا سیونگ بھی ہوگی اور کچھ پیسے آپ اپنے جوڑ پائیں گے جس کی وجہ سے ذہنی سکون آپ لوگوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں والد صاحب سے آپ کو اس ویک میں بہت سارے معاملات میں فائدہ بھی مل سکتا ہے ایون والد کے جو دوست ہیں ان سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ایون آپ کے جو گرینڈ پیڑنٹس ہیں اگر حیات ہیں ان سے بھی آپ کو فائدہ انشاءاللہ بلکل ملے گا خوش خوراکی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس خوش خوراکی میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کہیں اسٹمک کی پرابلم جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہ ہو جائے اگر خفیہ شادی کر رکھی ہے یا خفیہ شادی کرنے کا پروگرام ہے اس حوالے سے بھی آسانیاں رہیں گی اور بلکہ خفیہ شادی والی زندگی میں بھی خوشیاں ہی میں دیکھ رہا ہوں لیکن ابھی اس کو فی الحال کسی کے اوپر آشکار جو ہے وہ آپ نے بالکل نہیں کرنا بیس و تقرار بہت زیادہ کریں گے بہت زیادہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنی دل کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈسکشنز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کمیونکیشن کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈسکس کر کے اپنی چیزوں کو اپنی الجنوں کو سلجانے کی کوشش کریں گے میمری بہت زیادہ شاپ ہے کہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی چیز اس ویک میں بلکل بھی بھولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اگر آپ کے کھلے دشمن ہیں ان سے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا بلکہ ان میں سے کچھ ایسے اینمیز بھی ہوں گے جو آپ سے معافی مانگ کے دوبارہ سے دوستی بھی کر لیں گے اور آنے والے دنوں میں پھر کبھی آپ کو پریشان یا تنگ وہ نہیں کریں گے بہنوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہیں گے پھر اس کے ساتھ میں دیکھوں کزنز کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں لیکن بروقت فوری طور پہ وہ اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے والدین یا بڑوں کی انبولمنٹ کی وجہ سے وہ اختلافات فوری طور پہ دور ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اگر آپ کو کچھ چسٹ انفیکشن تھا وہ ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات تھوڑا سا بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں کانوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کے چھوٹے کاروبار ہیں چھوٹے بزنسز ہیں ان کو نقصان کا اندیشہ ہے آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے اپنے کاموں پہ توجہ دینی ہے اور اگر آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو اچانک سے آپ کو داند کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے یا جبروں کی تکلیف ہو سکتی ہے چہرے پہ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے سکن کا انفیکشن ہو سکتا ہے خواتین غاز طور پہ ضرور اپنا احتیاط رکھیں اور پانی کا استعمال ہمیشہ میں سب کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی ایک ایسا روحانی ٹانک ہے کہ آپ پانی جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کی جو سکن ہے یا آپ کے بلڈ میں نکھار آتا ہے اور اس سے آپ کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے آپ کے کڈنی میں اگر کوئی انفیکشن ہے وہ آٹومیٹیکلی دور ہو جاتا ہے آپ کے جسم میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ چھوٹے موٹے بیکٹیریاز ہیں کچھ جرسی میں وہ صرف پانی کے زیادہ استعمال سے ہی دور ہو جاتے ہیں بلڈ پیشر کی پرابلم میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن جو شگر والے پیشنٹ ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھ کے کیجے گا چونکہ میں تو ایک اسٹرالیجر ہوں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن روحانی طور پہ آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ میں فنانچلی طور پہ بھی سپورٹ کریں گے گھر چینج کرنا چاہتے ہیں کہیں پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک ذرا تھوڑا سا بہتر نہیں ہے کہ اگر تبدیلی کر رہے ہیں گھر میں تو یا کہیں پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی رکاوٹ یا دکت یا پرشانی جو ہے وہ آپ لوگ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے پراپٹی سیل پرچیس کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو پراپٹی سیل کرنے سے پیسے مل سکتے ہیں یا آپ کی خواہش کے مطابق کہیں پہ آپ کو جگہ پرچیس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مل سکتی ہے گھر کی تعمیر نو کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے اچھا ہے گھر کی تزین اور آئیش کے لیے ڈیکوریشن کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے بلکہ گھر میں جتنا زیادہ گرین کلر کی چیزوں کا آپ اضافہ کریں گے بلکہ رمیڈی میں تمام بہنبائیوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں جتنا زیادہ سبز رنگ ہوگا چاہے وہ آپ کے انٹیریئر میں ہیں چاہے وہ پلانٹس کی صورت میں ہیں اتنا زیادہ گھر میں جو بیس و تقرار ہے وہ نہیں ہوگی گھر میں عجیب سی ایک پریشانی یا ڈپریشن کی جو کیفیت ہے وہ قدرتی طور پر گرین کلر کی ایسی برکتیں ہیں اور انسان جب بھی آپ کئی صبح صبح کئی باہر جاتے ہیں آپ بہت سارے پودوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے تو آٹومیٹیکلی گرین کلر غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے تو گرین کلر کی چیزوں کا گھر میں زیادہ استعمال آپ کے گھر کا محول اچھا رکھ سکتا ہے والدہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے ان سے کو فائدہ لینا ہے تو فوری طور پر لے لیجئے کہ والدہ آگے چل کے ہو سکتا ہے کسی نے کسی بات پہ آپ کو ڈانڈ بھی سکتی ہیں لیکن ان کی ڈانڈ کو سنجیدہ نہیں لینا آپ کے ایک یا دو دفعہ کے اسرار کے بعد آپ کی والدہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گی اگر وہ جائز بات ہوئی ماضی کے عمال ذہنی طور پہ آپ کو ٹھٹولتے رہیں گے بچپن کے یا پرانے دوست آپ کی زندگی میں دوبارہ سے واپس آ سکتے ہیں ذہنی سکون رہے گا اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی بھی قسم کی جو خفیہ زندگی ہے اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے آپ نے اول تو خفیہ زندگی میں آپ کو بہت ساری سپورٹ اور فائدے ملتے رہیں گے کرائے دار آپ کو تن بلکل نہیں کریں گے ان کی طرف سے سکھ ملے گا اگر آپ اپنی جوب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو تبادلہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہے یا کسی کو اپنے کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آسانیاں رہیں گی سٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی اچھا ہے کہ اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دیں گے بلکہ تعلیمی اعتبار سے بہت سارے آپ کو جو آسانی کے مواقع جو ہیں وہ فراہم ہوں گے تعلیم کی طرف روجہان پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے اور یہی چیز آنے والی زندگی میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی لیکن سپیشلی ان لوگوں کو میں بتاتا چلو جن کی ایج سولہ سال سے کم ہے کہ وہ والدین جن کے بچے سولہ سال کی عمر سے چھوٹے ہیں آپ کو ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو نہیں بتا کہ آپ کے بچے کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ان کی دوستوں پہ ان کی ایکٹیویٹیز پہ ضرور توجہ رکھیں تاکہ آنے والے دنوں میں کسی بڑی پریشانی سے بچا جائے اگر آپ کے بچے کسی بیماری میں مختلع تھے ان کی صحت پہلے کی نسبت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن رابطہ بہت زیادہ ہے اپنے شعبے کے حوالے سے اپنی تعلیم کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں بھی رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کے لیے کوئی بزنس کانٹریک کرنا چاہتے ہیں یا ایون کسی اور کنٹری میں بھی بزنس کانٹریک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں رہیں گی بیرون ملک اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہتر اور اچھا رہے گا پیار محبت اور عشق کے محاملات تو ماشاءاللہ اس ویک میں عروج پر رہے اور آپ لوگوں نے ٹھان لی ہے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں عشق اور محبت کیا ہی نہیں وہ بھی اب اسی دھن میں لگ جائیں گے کہ ہمیں محبت کرنی ہے اور ایک دفعہ اس کا مزہ ضرور چکھنا ہے لیکن اپنے مزاج اور اپنے سٹیٹس کے مطابق ہی اس چیز میں انوالف ہوئیے گا ادروائز آپ کو کسی الیگیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا کسی ندامت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو اپنی عزت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اپنی چادر کو دیکھ کر پھر بھاؤں پھیلائیں اس کے علاوہ اس سے بڑھ کے پیار کرنا محبت کرنا آپ کو کسی اچھی اور درست سمت کی طرف بلکل بھی لے کر نہیں جائے گا وہ لوگ جو انعام کے خواہش مند ہیں خاص طور پر سکورپینز آپ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ زبردست ہے کہ آپ کو کسی بھی حوالے سے فینینشل سپورٹ اس ویک میں تو ڈیفینیٹلی ملے گی چاہے کچھ چھوٹی رقم ہو چاہے بڑی رقم ہو آپ کو فینینشلی فائدہ اور ان ایکسپیکٹڈلی فائدہ کہ ایسا پیسہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ آپ کو اس ہفتے میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس پیسے کو آپ نے ویسٹ یا زائع نہیں کرنا اپنی زندگی کی ضروریات کے مطابق ہی اس کو خرچ کرنا ہے کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے اگر تھوڑا سا بھی آپ نے فضول خرچی کی تو یہ فائدہ آپ کے لئے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے روحانی اعتبار سے یہ بھی اچھا ہے کہ روحانی محافل میں شرکت بھی کر سکتے ہیں اور روحانی وظائف بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ روحانیت کا جو پہلو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر ہے کہ آپ جو بھی وظیفے یا وظائف کرتے ہیں اپنی زندگی کو سہل کرنے کے لئے بہتر کرنے کے لئے آپ کی زندگی اسی کے مطابق چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا جن لوگوں کو اپنے گھر میں پیٹس یا پالتو جانور رکھنے کا شوق ہے آپ لوگ اس شوق کو شوق کی حد تک رکھیں اس میں زیادہ انوالف ہونا آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں ہے کہ پالتو جانوروں سے آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے بلکہ صرف بیماری آپ کو پالتو جانوروں سے ہی نہیں ہوگی وہ لوگ جو بہت ہی عرصے سے طویل ایک لمبی بیماری میں مبتلات تھے ان کی بیماری مزید بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے تو آپ نے اپنا صدقہ خیرات بہت زیادہ کرنا ہے صدقہ کیا دینا ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں صحت کے معاملات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں صحت جسمانی پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے خدا نہ خواستہ کوئی کمر کا درد ہو سکتا ہے اور پٹھو کا کچھاؤ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے ضروری کام اپنی ذمہ داریوں والے کام جو ہیں وہ کرنے میں کتاہی بھی برد سکتے ہیں تو صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیں جادو ٹونے والے معاملات یا نظر بد والے معاملات بھی آپ کی زندگی میں ڈسٹربنس پیدا کر سکتے ہیں خفیہ دشمن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اپنے ملازمین پہ نظر رکھئے گا ملازمین کی طرف سے بھی کسی پریشانی کا سامنا آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے کوئی چیز گم سکتی ہے چوری ہو سکتی ہے اپنی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں اپنے اختیار میں رکھیں دوسروں پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہوگا اور قانونی مسائل جن کے بھی چل رہے ہیں قانونی مسائل کے حوالے سے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ قانونی مسائل میں شکست کا سامنا ہو سکتا ہے اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو رائٹ آف اپیل ملے گا جس کے اندر آنے والے دنوں میں آپ دوبارہ سے ون کر سکتے ہیں شادی شدہ زندگی کو اگر میں دیکھوں شادی سجاد زندگی ماشاءاللہ اچھی گزرے گی ہسپنڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ بہترین وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر کے سکھ کے لئے اپنے آپ کو مزید بہتر کریں گے اگر درمیان میں کوئی اختلافات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے کمیونکیشن گیپ تھا اس کو بھی دور کریں گے اور اپنے گھر کو کس طرح بہتر اور جنت بنایا جائے اس حوالے سے اقدامات بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لائف پارٹنر کی طرف سے سکھ رہے گا اور آپ بھی لائف پارٹنر کو پورا پورا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے یہاں پہ میں ایک اور بات آئیٹ کرتا چلوں ان لوگوں کے لئے جن کے رشتوں میں شادی شدہ زندگی میں بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہیں ایک تو اس کی تشکیز کروا ہے کہ آخر ایسے مسئلہ مسائل کیوں ہیں دوسرے نمبر پہ اس ویک میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر الیدگی ہو چکی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ دوستوں کی مشاورت بڑوں کی مشاورت خود سے کی گئی پہل بھی اس مسئلے کو ختم کر سکتی ہے وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی شادی کے حوالے سے معاملات میں پیشرفت ہو سکتی ہے رشتے آ بھی سکتے ہیں کہیں پہ بات پکی ہو سکتی ہے یا شادی کے حوالے سے پاتچیت کے سلسلے کا آغاز بھی ہو سکتا ہے یہ ہفتہ اچھا ہے اس ہفتے سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا اس ویک میں تھوڑی سی کوششیں آپ کی شادی میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے دوران سفر نقصانات کا اندیشہ ہے اور جب بھی ٹریول کریں تو اپنی فیملی کو اگر بہت ہی کوئی امپورٹن کام ہے یا مجبوری ہے ساتھ ٹریول کروانا ہے تو ٹریول کروائے ادروائز آپ کی فیملی کو کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ پیش آ سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اس کے لیے جب بھی آپ سفر شروع کریں اس سے پہلے صدقہ دیں اور اگر بہت ہی زیادہ کوئی امپورٹن کام ہے تو اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں ادروائز اکیلے سفر کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے تنہا ہی اپنی ذمہ داریوں کو اگر آپ انجام دیتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ دے سکتی ہے ہڈیوں کے درد میں اگر مبتلا تھے وہ درد دور ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ناؤمیدی کی کیفیت بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی وجہ آپ کی فیملی کی سپورٹ ہوگی کیونکہ ان کی طرف سے آپ کو رسپیکٹ ملے گی عزت ملے گی اور آپ کسی بھی قسم کی شکست محسوس کر رہے تھے ناؤمیدی محسوس کر رہے تھے تو وہ آپ کے اندر سے ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اپنی راز کی باتیں اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کریں گے تو اس سے ذہنی سکون ملے گا اور ذہنی سکون ملے گا تو آپ کے اندر جو سیکھنے سکھانے کی قابلیتیں ہیں تخلیقی قابلیت ہے وہ بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دوسروں کو ایڈوکیٹ کریں گے دوسروں کو اپنی زندگی کے تلخ تجربات کی وجہ سے ان کو آگاہ کریں گے کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے آپ ویسے بھی زندگی میں بہت اچھے مشورے دیتے ہیں اور خلوص کے ساتھ آپ دوسروں کو مشورے دیتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کا مذہب کی طرف بھی لگا ہو بہت زیادہ رہے گا نیند اگر ڈسٹرپ تھی وہ بھی بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بے خوابی کی قیفیت بلکل بھی نہیں ہوگی روحانیت کا پہلو پہلی کی نسبت بہت زیادہ نمائیہ ہے بیرون ملک اگر سفر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی آسانیہ ہیں اگر آپ نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے یا کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آسانیہ اس ویک میں رہیں گی وہ لوگ جو ایڈمنیسٹریٹیف پوسٹ پہ موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے جن لوگوں نے ترقی اور پرموشن کی امیدیں اپنے ساتھ جوڑ رکھی ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اس ویک میں کوئی اچھی خوشکن خبر جو ہے آپ کی ترقی اور پرموشن کے حوالے سے مل سکتی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے کوئی اپنا شعبہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہمیں زندگی میں کس فیلڈ کو اپنانا چاہیے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے آسانیہ لے کر آ رہا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کسی ایک فیصلے پہ یا ایک ڈیسیجن پر ضرور پہنچ سکتے ہیں دوسروں کے اوپر حکم چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی دوسروں کی تجویز سن کر اس پہ عمل کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ جن کی ابھی تک جاب سے نہیں ہوئی کسی بھی وجہ سے جاب ملنے میں تحقیر ہے یا دشواریاں فیس کر رہے ہیں تو دشواریاں اس ویک میں ختم ہوں گی اپنی نوکریوں سے غیر فال ہو گئے تھے نوکرییں چھوٹ گئیں تھی ان کی نوکرییں دوبارہ سے بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اپنے مشیر اور ایڈوائزز کے ساتھ آپ ضرور اپنی چیزوں کو ڈسکس کریں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے سے کچھ اچھے اور نصیحت آموز جو ہیں فیصلے سننے کو مل سکتے ہیں اور آگے آنے والے دنوں کی بہتر آگاہی بھی آپ کو ہو سکتی ہے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا ان کی طرف سے بھی سپورٹ ملتی رہے گی بلکہ وہ آپ کی دل جوئی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز میں جتنا زیادہ الوالف رہیں گے اس سے اپنے کام کریئر بزنس کو آگی کی طرف لے جانے میں آسانیہ آپ لوگوں کو ملیں گی بزنس کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ بزنس میں فائدہ ہوگا ان ایکسپیکٹڈلی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور بزنس میں ان ایکسپیکٹڈلی منافع بھی ملتا ہوگا نظر آ رہا ہے اگر کسی کے ساتھ شراکت داری ہے تو آپ کے پارٹنر آپ کو آسانیہ فرام کریں گے سہولت دیں گے اور آپ کی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے کام کو احسن انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ آپ بھی ان کے لیے آسانیہ فرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر ٹانگوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو وہ تکلیف دور ہوگی انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ ڈپریشن یا استراب کی کیفیت بلکل بھی نہیں ہے چیریٹی ورک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ اگر کوئی اختلافات تھے اس کو ختم کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ اپنی فیملی میں بھی محسوس کریں گے کہ کسی کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے تو خود کو ایک اچھا ایڈوائزر ثابت کرتے ہوئے ان کا اختلاف بھی ختم کروائیں گے اور اس سے ان کے درمیان خدا نہ خواستہ اگر کوئی علیتگی ہونے جا رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا اور دوسروں میں آپ کی شناخت کافی نمائع ہو کر ابر کر سامنے آئے گی اس ویک میں آپ کی اگر یہ چھوٹی بھی ہے لیکن سوچ آپ کے عمال کافی میچورٹی دکھا رہے ہیں اور اسی میچورٹی کو لیتے ہوئے آپ اس پورے ویک کو اچھے انداز میں گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی خبر یہ ہے کہ آپ کو اپنی رہائی سے متعلق اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے اور اگر آپ کی شیری کے حیات کی صحت جسمانی خراب تھی ان کی صحت جسمانی بھی بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں نے اس ویک میں اگر اپنا کوئی صدقہ دینا ہے تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں روزانہ دیں تو بہت اچھی بات ہے ادروائز سیٹرڈے کو لازمی اپنا صدقہ دیں تاکہ کسی بھی قسم کی ناغہانی آفت یا کوئی ایسا خرچہ جو آپ کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا اس سے بچ سکیں صحت جسمانی سے بچ سکیں جادو ٹونے سے بچ سکیں بری نظر سے بچ سکیں اگر آپ اپنا کوئی بھی نگینہ لے کر پہننا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے ذائچے کے مطابق ہی اس کو تجویز کروا کر پہنے یہی ایک بہتر اور درست انداز ہے نگینہ پہننے کا اور جہاں سے بھی نگینہ پرچیش کریں وہ اچھا اور مستند اور بہتر ادارہ ہو تاکہ آپ کے پہننے کا مقصد جو ہے وہ فلفل ہو سکے یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جی ناظرین تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اب وہ وقت آ گیا جس کا میں نے آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ ناصر کازمی کا ایک شیر میں بتاؤں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کر کے اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں سب سے پہلا کمنٹ کرے گا کہ کس ڈیوریشن پر یہ شیر ہے اس کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو نگینوں کے دھوفے تو ناصر کازمی صاحب کا شیر ہے حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون خوش نصیب اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریس کی اکتس مات سے لے کر چھ اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے میں کرنا چاہوں گا ایک اہم اناؤنسمنٹ ایکیو ٹی وی نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے جس کے اندر ہوگا یہ کہ ناصر کازمی صاحب کا میں ایک شیر پڑھوں گا اور آپ نے اس شیر کو تلاش کرنا ہے اس پوری ویڈیو میں جو بھی سب سے پہلے اس شیر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے سب سے پہلے اس کی دوریشن منشن کی تو اس کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے مجھے بھی انتظار ہے دیکھتے ہیں کہ کون یہ نگینیں ون کر پاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا 31 مات سے لے کر 6 اپریل تک یہ ہفتہ کیسا گزرنے جا رہا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی سیکرٹ ڈیزائر ہوتی ہے اسی طرح برجہ قوس والوں کی سیکرٹ ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ تبدیلی کے خواہ خواہ ہوتے ہیں اور تبدیلی مصبت تبدیلی تو میک ایڈیفرنس ان دا ورلڈ کہ اپنی تبدیلی سے اپنے آپ کو بھی مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو نظام چلتا ہوا آ رہا ہے اس کے اندر بھی تبدیلی کی جائے ہر نسل میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ عمر کے کسی حصے سے بھی آپ کا تعلق ہو اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو سٹوڈنٹ لائف میں آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم کچھ ایسے بڑے بڑے کام کریں کچھ ایسی چیزوں کو اچیف کریں کہ دنیا ہماری محترف ہو ہماری تعریف کرے اور ہمیں سراہے اور ہماری عزت اور ہماری رسپیکٹ میں اضافہ ہو اور جب آپ اپنے کریئر کا آغاز کرتے ہیں تو سیم یہی چیز آپ لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے کہ آپ اپنے کریئر کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تمام لوگوں میں یونیک نظر آنا چاہتے ہیں اور خواتین خاص طور پر اپنے گھرے لو معاملات میں کہ وہ خواتین جن کا تعلق برج قوس سے ہے اگر آپ لوگ کبھی ان کے گھروں میں تشریف لے جائیں تو دیکھیں کہ آپ کو ان کے گھر کے اندر کا محول تمام لوگوں سے بہت زیادہ مختلف نظر آئے گا گھر میں سکون ہوگا اور کسی بھی قسم کی بیچینی کی قفیت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یہ لوگ بہت زیادہ پیار محبت کرنے والے رکھ رکھ رکھاو رکھنے والے اور جب عمر کے ایک خاص حصے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ جس میں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو علم جو تجربہ ان لوگوں نے حاصل کیا ہے اس کو دوسروں میں منتقل کریں اور یہی چیز اب ہم نے اس ویک میں دیکھنی ہے کہ کیا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ اس ہفتے میں کس طرح کا برطاؤ رکھنے والے ہیں آپ کی شخصیت جو ہے کس طرح سے دوسروں کے سامنے نمائع رہے گی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ آپ کی شخصیت اس ویک میں بہت زیادہ اچھی ہے پوزیٹیو ہے پوزیٹیو تھنکنگ ہے دوسروں کے لیے بہت سارے فلاہی کام جو ہیں وہ آپ کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس ہفتے میں بھی آپ دوسروں کے کام آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے ہر عمل میں اصلاح کا پہلو ہے اور آپ کی یہ کوشش رہے گی اس ویک میں کہ ہم اپنے تجربے سے دوسروں کی رہنمائی بہتر انداز میں کر سکے اور یہی چیز آپ کو ذہنی سکون بھی دے گی اگر آپ کسی بھی قسم کا دباؤ یا ڈپریشن محسوس کر رہے ہیں اس ڈپریشن سے نکل پائیں گے تو حاصل وصول یہ ہوا کہ اگر اس ویک میں آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آتے ہیں دوسروں کی دعائیں سمیٹھتے ہیں تو آپ کا ذہنی دباؤ یا ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے ہے نہ یہ بہت آسان ریمیڈی کے بجائے اس کے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ بہت بڑے بڑے چلے کریں ایسا بلکل نہیں کرنا آسان سا نسخہ ہے کہ جتنا دوسروں کے کام آئیں گے اتنا زیادہ ذہنی سکون پائیں گے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا اگر اختلافات کے معاملات ہیں اور الہدگی کے معاملات ہیں وہ اس ویک میں ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو ماضی میں کوئی نقصان ہوا تھا اس نقصان کا آزالہ بھی اس ویک میں ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں اور پہلے کی نسبت پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور انجیٹک آپ ہونے کی صورت کو پیدا ہونے دیں گے یہ ایک بہت اچھی چیز آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں میں دیکھ رہا ہوں اور وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے کسی قیدو بند میں ہیں جیل میں ہیں رہائی کے منتظر ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی اس ویک میں کوئی اچھی خوشکن خبر سننے کو مل سکتی ہے اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اور بلکہ اس کو معاف بھی کر دیں گے سیجیٹیرینز کے اندر یہ بڑی اچھی ایک ایک وائلٹی ہوتی ہے کہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں کبھی بھی کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھتے اور کیونکہ اللہ کی ذات پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے کاموں کو اپنے معاملات کو صرف اس ایک واحد ذات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہی سب کچھ بہتر کرنے والا ہے اور وہی ہمیں آگے زندگی میں آسانیاں اور کامیابیاں دیں گا اور یہی موٹو آپ کا اس ویک میں بھی رہتا ہوا نظر آ رہے پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں کہ آپ کے دوسروں کے ساتھ سماجی تعلقات ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہیں گے دوستوں کے ساتھ لمبی طویل نشستیں ان کے ساتھ گھومنا پھرنا سیرو تفری ڈینر کرنا لنچ کرنا اور کوئی ایسا پلان بنا لینا جس میں بیرون ملک سفر بھی آ سکتا ہے حج عمرہ زیارات کے پروگرام بھی آپ لوگوں کے بن سکتے ہیں اور کسی منطقی انجام تک بھی اس ویک میں پہنچیں گے کہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو پلان کریں گے بلکہ اس ویک میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وید کنفرمیشن اس کو پلان کریں گے کہ ہم نے اس دن ٹریول کرنا ہے حج کرنے کے لیے جانا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے یا زیارات کے لیے نکل نکل رہے ہیں بڑے بھائیوں کی طرف سے سپورٹ ہیلپ آپ لوگوں کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور ان کی طرف سے پیار محبت کا پہلو بھی رہے گا اور آپ بھی یہی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ جتنے تعلقات کو بہتر رکھ سکیں جیسے ہمارے بزرگ چاہتے تھے جس طرح ان کی خواہش تھی اسی کے مطابق آپ اپنے تعلقات کو بہتر رکھتے ہوئے نظر آنے کسی بھی فیلڈ میں یا شووے میں آپ جانا چاہتے ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے کہ اگر آپ سکون سے تنہائی میں بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے اندر کون سے ایسی کوالٹی ہے جو ہم بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اپنی طبیعت اور اپنے مزاد سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا وہ کام کریں جس کا تجربہ آپ لوگوں کو آتا ہے یا جو چیز آپ لوگوں نے سیکھی ہے یہ میں ہر معاملے میں مرد اور خواتین دونوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ خواتین اگر کسی کام میں سٹک ہو جاتی ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ لینا ہے کہ ہم نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے تو آپ وہی چیز کریں جو روز مرہ آپ زندگی میں کرتی ہیں جن چیزوں پہ آپ کی گرپ ہے اپنے مزاج سے ہٹ کے کوئی ایسا نیا تجربہ کرنا ابھی دو ماہ کے لیے آپ لوگوں کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ٹانگوں کی بیماری میں اگر مبتلا تھے اس بیماری سے بھی جان چھوٹتی بھی نظر آ رہی گ اگر کانوں کی تکلیف میں مبتلا تھے وہ تکلیف ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کاروبار آپ کر رہے ہیں بزنس میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے بلکہ بزنس کی طرف بہت زیادہ توجہ بھی رہے گی اور بزنس میں ایک چیز کا خیال کیجئے گا کہ بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی قانونی معاملہ ہے تو اس کی تہہ تک ضرور پہنچیں اور اس کو اپنی زیر نگرانی حل کروانے کی کوشش کریں اگر دوسروں پہ زیادہ depend کریں گے تو نقصان کا بھی اندیشہ ہے وہ لوگ جو کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں اور نوکری کر رہے ہیں آپ لوگوں کو احتیاط کرنا ہے کیونکہ کسی بھی قسم کے دکھ تکلیف یا روگ میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ کی نوکری ختم ہونے کا خدشہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی بھی شخص آپ کے کاموں میں مداخلت کرے گا اور وہ چیز آپ کے گلے پڑ سکتی ہے تو بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو اتنا رکھیں جتنا آپ کے اندر کپیسٹی ہے اپنی کپیسٹی سے بڑھ کے کام کرنا یا کسی کو امید دلانا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ امید زیادہ لوگوں کو دلائیں گے تو وہ ہی لوگ آپ کے اگینسٹ جا سکتے ہیں وہ لوگ جو ترقی اور پرموشن کے خواہش مند تھے ان کو بھی تھوڑا سا اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے کہ جلد بازی میں کوئی ایسا بلنڈر نہیں کرنا کہ آپ کی ترقی اور پرموشن کی راہیں جو ہیں وہ ہموار ہونے کی بجائے دشوار ہو جائے یہ کام آپ نے نہیں کرنا پھر اس کے بعد وہ لوگ جن کی ابھی تک جاب نہیں لگی ان کی نوکریوں کے حوالے سے یہ اچھا ہے کہ جاب کے لیے محنت آپ کر رہے ہے کہ آپ نے اپلائی کیا تو آپ کو کال آ سکتی ہے یا ابھی تک آپ نے آغاز ہی نہیں کیا نوکری تلاش کرنے کا تو یہ ہفتہ نوکری تلاش کرنے کے حوالے سے بھی اچھا ہے جن بہن بھائیوں کی نوکریاں غیر فال ہو گئی تھی کہ نوکریاں ختم ہو گئی تھی ان کی نوکریاں بھی دوبارہ سے بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے بعد کی مدد ضرور کریں لیکن کسی کو عقل نہیں سکھانی آپ نے کہ اپنے فیصلے دوسروں پہ امپلیمنٹ نہیں کرنے دوسروں پہ فیصلے امپلیمنٹ کریں گے تو دوسرے اس کو اصب نہیں کریں گے بلکہ آپ کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں تو ہم نے اس تنقید سے بچنا ہے اور بہت زیادہ بغیر سوچ سمجھے کسی کو تربیت دینا یا اس کی اصلاح کرنا یہ آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو روحانیت کا پہلو اس ویگ میں تھوڑا سا کم ہے مذہب سے دوری اس کی وجہ مصروفیت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آپ وظائف کر رہے ہیں وہ وظائف آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نامکمل اور ادھورے چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو اپنی مصروفیت کے ساتھ ساتھ جاری رکھیں تاکہ جس بھی مقصد کے لئے آپ ان کو کر رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ملتا رہے ذہن کی پختگی انرجی قوت حوصلہ احمد تو بہت زیادہ لیکن ذہن کے اندر جو پختگی ہے جس کو میں آسان لفظوں میں بتا دوں کہ مستقل مزاجی کسی بھی کام کو کرنے کی کہ جو سوچا وہی کرنا اس سے ہٹ کے کچھ اور نہیں کرنا اس میں بھی خاصی کمی واقع ہوگی کہ ذہنی پختگی تھوڑی سی ڈسٹرپ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چونکہ شمس کی جو پوزیشن ہے وہ ذہنی پختگی کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کر رہی ہے اس کے بعد والد صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں لیکن والد صاحب سے اگر آپ نے کو فائدہ لینا ہے تو اس ویک کے جو آخری تین دن ہے کہ چھے تاریخ پانچ تاریخ اور چار تاریخ چار پانچ اور چھے یہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے والد صاحب سے آپ نے کسی بھی قسم کا فائدہ لینا ہے اس معاملے میں لیکن ان کے ساتھ تعلق خراب ہو سکتا ہے تو شروع کے جو چار دن ہے اس میں درہ تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا اس کے بعد وہ بہن بھائی جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنی تعلیم پہ ضرور توجہ دیں کہ آپ کی تعلیم میں کسی بھی حوالے سے کوئی رکاوٹ در پیش آ سکتی ہے اور ایک دھم سے ہاتھ پاؤں نہیں بھلا لینے گھبرانا نہیں ہے چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا آپ کے ساتھ ماضی میں بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے تو آپ نے بلکل بھی بغیر گھبرائے اس وقت کو صبر و تحمل کے ساتھ گزارنا ہے اور جس مقصد کے لیے آپ آلہ تعلیم حاصل کرنا ہے اس مقصد کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے باقی یہ وقتی رکاوٹیں ہیں یہ آگے چل کے انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے جس طرح ریگولر روٹین میں آپ لوگ اپنی نیند پوری کرتے تھے اس طرح سے نیند ڈسٹرب نیچر کے اگینسٹ بہیو کرنا آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں کہ کسی بھی قسم کی پریشانی آپ کو ماضی میں تھی وہ پریشانی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پھر اس کے ساتھ آپ کے رویے میں مزاج میں سنجیدگی کا پہلو بھی نظر آ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ کسی کے ساتھ کو راز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے دوسروں سے آپ کو ہمدرنیا ملیں گی اچھے فیصلے سننے کو مل سکتے ہیں اچھی آگاہی رہنمائی آپ لوگوں کو مل گے کسی بھی قسم کی شکست محسوس نہیں کریں گے نا امیدی کی کیفیت بلکل بھی نہیں ہے پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں اگر آپ ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا تھے وہ بیماری دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوران سفر احتیاط کیجئے گا حادثات کا اندیشہ ہے صدقات اپنے ضرور دیا کریں اور صدقہ آپ لوگوں نے کیا دینا ہے میں ابھی آپ کا جب ہورسکوپ ختم کروں گا اس ویک کے حوالے سے آپ لوگ کو صدقہ ضرور بتاؤں گا اس کے بعد شادی شدہ زندگی کی طرف اگر ہم آ جائیں ہزبنڈ وائف کے ریلیشن کی طرف آ جائیں تو یہ ویک ایک آئیڈیل ویک رہے گا کہ کسی بھی قسم کی کوئی ناراضگی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی اگر ناراضگی پہلے تھی وہ ختم ہوگی اور خاص طور پہ اس ویک کے جو تین دن ہیں منگل بد اور جمعرات یہ تین دن ایسے ہیں کہ جو آپ اور آپ کے شریک حیات کے اندر موجود کوئی بھی ناراضگی تھی یا کوئی غلط سوچے تھی کوئی شک کی کیفیت تھی یہ تمام چیزیں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں بلکہ ایک دوسرے کو توفہ تحائف بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صرف توفہ تحائف نہیں دیں گے دلجوئی کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اہد و پہما بھی رہ کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آنے وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور شادی کے انتظار میں عمر بہت ہو چکی ہے ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ ویک آپ کا شادی اور رشتے کے حوالے سے اچھا ہے کہ اس ویک میں کوئی اچھی خبر ستنے کو مل سکتی ہے رشتے کے حوالے سے یا کہیں پہ بات بھی پکی ہو سکتی ہے یا شادی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چل سکتا ہے وہ شروع ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے فیملی والے آپ کی شادی کو لے کے سنجیدہ نہیں تھے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے لیکن اس ویک نہ جانے ان کو کیا ہو جائے گا کہ آپ کی طرف ان کی توجہ بہت زیادہ رہے گی کہ اب یہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس ذمہ داری کو ہم نبھائیں اور برج کوس والوں کی شادی کر دیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات سن کے خوش بھی ہو رہے ہوں بات جناب وہ لوگ جن کو اپنے گھروں میں پیٹس رکھنے کا شوق ہے تو برائم مہربانی ان سے تھوڑا سا دور رہیے گا ان کی وجہ سے کسی بماری میں مبتلا آپ لوگ ہو سکتے ہیں قانونی معاملات اگر چل رہے ہیں وہ احسن انداز میں حل اور بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ابھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ کاروبار کے حوالے سے کوئی قانونی معاملہ ہے اس میں دشواری ہے اس کے علاوہ کوئی بھی زمین کا جہدات کا پروپٹی کا لڑائی جھگڑے کا الہدگی کے کوئی بھی معاملات اگر آپ کے کوٹ میں ہیں تو وہ اس ویک میں حل ہوتے نظر آ رہے ہیں یا اس کے اندر کو اچھی پیش رفت بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بزنس کاروبار میں اگر کسی کے ساتھ شراکہ داری کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں نئے کپڑے لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہت زیادہ اچھا رہے گا اپنے گھر کی تزین اور آئش کرنا چاہتے ہیں سجا ور ڈیکوریشن یہ کرنا چاہتے ہیں وہ سیجیٹیرینز ویسے ہی بہت اچھی کرتے ہیں ایک آرٹسٹک قسم کی نیچر ہوتی ہے تو یہ ہفتہ بھی آپ کا مصروف رہ سکتا ہے آپ تینکر کی تزین اور آئش میں ان کو درست کرتے ہوئے آپ کے سرونٹس آپ کے ملازم آپ کو پریشان کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں ملازم موجود ہیں آپ کے دفتر میں ہیں یا آپ کی شاپ پہ ہیں یا کوئی بھی کاروبار ہے آپ کا وہاں پہ موجود ہیں وہ لوگ جو آپ سے ہر ماہ تن خواہ لیتے ہیں وہ اس ویک میں بہت زیادہ آپ کو تن کر سکتے ہیں بلکہ ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے یا ہمیں سیلری ایڈوانس دی جائے تو اس وجہ سے تھوڑا سا فیننیشلی آپ لوگ اپسٹ رہ سکتے ہیں ابھی میں فیننیشلی معاملات پر نہیں آیا لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کے ملازم آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوں گے کہ ہماری سیلری تنخواہ اس کو انکریز کیا جائے یا ہمیں کچھ بینیفٹ یا پروفٹ دیے جائیں تاکہ ہمارے معاملات اچھے اور بہتر ہوں یہ چیز ذہنی طور پر آپ کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے چوری چکاری کا بھی اندیشہ ہے اپنی چیزوں پہ توجہ رکھیے گا آپ کے خفیہ دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی حد تک تنگ کر سکتے ہیں صدقہ بہت ضروری ہے اس ویک میں آپ لوگوں کو دینا اور وہ کیا صدقہ دینا ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا محنت کا پہلو ماضی کی نسبت کافی اچھا ہے بہتر ہے کہ سٹرگل بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اپنی زندگی میں ہر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت جسمانی پہ بھی توجہ دینی ہے کہ ہیلتھ آپ کی ڈسٹرگ نہ ہو جائے کسی لمبی اور طویل بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں اپنی صحت پہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی ابھی کچھ دیر پہلے میں مسکرہ بھی عمر میں ہو سکتی ہے عمر جو ہے وہ دیکھ کر یہ چیز نہیں آتی اور وہ چیز کیا ہے وہ ہے پیار محبت اور عشق کہ عشق اور محبت کے لیے یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اگر آپ کسی سے اپنے پیار کا یا محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آگے سے ڈھانٹ بھی پڑ سکتی ہے تو بہتر ہے کہ ابھی کچھ عرصہ رکھ جائیں کم از کم ایک دو ماہ اپنے جذبات اور اپنے پیار کو کنٹرول میں رکھیں کابو میں رکھیں کیونکہ اپنا کھل کر اظہار کرنا محبت کا آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے اور ایسی پریشانی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ نہ آپ نے وہ کام کیا ہو نہ آپ نے کوئی حرکت کی ہو آپ کے اوپر اس حوالے سے کوئی ایلیگیشن بھی لگ سکتا ہے تو خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں بہنیں ہیں میری چھوٹی ان سے میں کہوں گا کہ آپ احتیاط کریں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا آپ کو بہ آسانی کوئی بھی میٹھے بول بول کر گمراہ کر سکتا ہے تو بغیر اپنے گھر والوں کی اجازت کے کوئی بھی ایسا کام مت کیجے گا کہ عمر بھر آپ کو پچھتانا پڑے پھر سٹوڈنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو سٹوڈنٹس اس ویک میں اپنی تعلیم کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دیں گے جس طرح سے دینی چاہیے تعلیم کی طرف بلکل بھی ان کا نہ دھیان ہے اور نہ ہی سنجیدگی ہے ایڈوکیشن کو بلکل ایسے ہی سمجھا ہوا ہے جیسے ٹی وی چینل جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے آت میں ریموٹ ہوتا ہے اور چینل چینج کرتے جاتے ہیں اور بچے بھی یہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سٹوڈنٹس کے بک پکڑیں گے اور پیج پلٹتے جائیں گے کہ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا آگے کیا ہے اور جب ٹائم گزر جائے گا تھک جائیں گے پھر بکس بند کی اور سو گئے تو چلے اچھی بات ہے کہ انسان کو کبھی کبھی ایسا ہو جانا چاہیے لیکن تھوڑا سا اپنے اندر احساس کو پیدا کریں کہ آپ کے والدین کتنی محنت سے سٹرگل سے آپ کے لیے وہ سہولیات فرام کرتے ہیں جو ہر انسان کو میسر نہیں ہوتی ان کے اس احساس کو اپنے ذہن میں اور مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آسادزہ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ سر یا میڈم ہمیں یہ پرابلم ہے اگر آپ کھل کے اپنا اظہار نہیں کر سکتے چونکہ برجے کاؤس والوں کے اندر یہ چیز بھی بہت کامن ہوتی ہے میرے تجربے کے مطابق کہ بیس سال کی عمر تک اپنی چیز اپنی بات کو کھل کے نہیں کہہ سکتے ہچکش آٹتے ہیں شائنس ہوتی ہے اور جیسے ہی بیس سال کراوس کرتے ہیں تو ایک دم سے فلادی قوت آ جاتی ہے کہ جو بات نہیں بھی کہنی ہوتی وہ بھی کہہ دیتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ پرابلمز رہتی ہیں میں پیرنٹس کے حاصل طور پر کہوں گا کہ اپنے بچوں پہ ضرور توجہ دیں کیونکہ بچوں کی طرف سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے وہ سیجیٹیرینز والدین جو بچوں کی بہت فکر کرتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے خواہش بند ہیں کہ اچھا مستقبل ان کا ہو تو آپ نے بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ بچے جو ہیں آپ کے اب وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالف ہو سکتے ہیں ان کے دوستوں پہ ان کے ارد کے ضرور نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیا کریں کمیونکیشن کا لیبل جو ہے اس کو بہتر رکھا کریں پھر ان لوگوں کی بات کریں جو انام یا لوٹری کے خواہش مند ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے بہتر ہے کہ اپنے پیسے ویسٹ مت کیجئے گا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے روحانی اعتبار سے ابھی جیسے میں نے بتایا کہ پیچھے بھی یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اسی حوالے سے کسی بھی روحانی محفل میں شرکت نہیں کر پائیں گے بلکہ اگر کوئی آپ کو انوائٹ بھی کرے گا تو آپ معذرت کرتے ہوئے نظر آنے ہیں گھر کا سکھ دیکھیں گھر کا سکون دیکھیں اس حوالے سے یہ بہت زیادہ اچھا ہے فیملی کی سپورٹ رہے گی ان کا تعاون رہے گا فیملی میں جتنے بھی میمبرز ہیں آپ کے وہ پورا کا پورا آپ کو ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی توجہ بھی اپنی فیملی کی طرف بہت زیادہ ہے اور اگر آپ کو روز مرہ زندگی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ کی فیملی اس رکاوٹ کو دور کر سکتی ہے ان کا ساتھ اس کو دور کر سکتا ہے خاص طور پر آپ کی والدہ کہ والدہ کے ساتھ اس ویک میں تعلق اچھا رہے گا ان سے دعائیں بھی لے سکتے ہیں ان سے کوئی فیور لینا چاہتے ہیں وہ بھی بہ آسانی مل سکتی ہے گھر کی تعمیر شروع کرنی ہے تعمیر کو شروع کرنے کے لیے اس کا آغاز کرنے کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ افتاب لوگ کا اچھا ہے کوئی کرائے دار ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی اس ویک میں مل سکتے ہیں کرائے دار اگر تنگ کر رہے تھے تو ان کی طرف سے آسانیاں بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہیں اور جذباتی کیفیر جذباتی نیچر یہ آپ لوگوں کے اندر بہت زیادہ رہے گی اور اگر آپ کا اگری کلچر کا کام ہے اس میں بھی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں سیل پر چیز کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں اور کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ویک اچھا اور بہتر رہے گا دانتوں کی تکلیف میں اگر مبتلا ہیں تو وہ تکلیف پڑھ سکتی ہے یا اگر تکلیف نہیں تھی تو تکلیف پیدا بھی ہو سکتی ہے تو اپنے دانتوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اس کے بعد وہ لوگ جن کے چھوٹے کاروبار ہیں چھوٹے بزنسز ہیں آپ لوگوں کو اس ویک اپنے کاروبار میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت اچھے اور بہتر ہوں گے چیزٹ انفیکشن اگر تھا وہ آپ کی ویل پاور سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی بھی عدویات جو ہیں اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گی کہ آپ کی ویل پاور جو ہے اس کو ٹھیک کر سکتی ہے کہ آپ کے اندر بیماری سے لڑنے کی قوت اس ویک میں بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہے ذہن میں کسی بھی قسم کے کوئی برے خیالات موجود نہیں ہیں مسر انڈسٹیننگز دوسروں کے ساتھ ختم کرتے وہ نظر آ رہے ہیں اور قابلیت پہلے کی نسبت بہت اچھی اور بہتر ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے اس ویک میں اچھے رہیں گے بہت زیادہ بحث و تقرار میں کوشش کریں گے کہ ہم نہ پڑیں زیادہ الجنوں کا شکار نہ ہوں اگر کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں تو اس سے اوائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے تو خفیہ شادی آپ کے لیے سردرد بھی بن سکتی ہے لیکن یہ تو ہو گیا خفیہ شادی کی سردردی لیکن ویسے اگر آپ روٹین میں آپ کو اگر سر میں درد تھا یا بڑے عرصے سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو وہ اس ویک میں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کھلے دشمن سٹیٹ اوائی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ان سے ضرور بچیے گا ناک اور سانس کی پرابلم میں مبتلا ہو سکتے ہیں میموری پہلے کے نسبت ماشاءاللہ اچھی ہے بہتر ہے دادہ دادی سے اگر آپ کو فائدہ لینا ہے گرانڈ پیرنٹس سے کوئی فائدہ لینا ہے تو ان سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے خوش خوراکی کریں گے اور اپنی مرضی سے کریں گے اور بہت زیادہ کھانا پینا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اوور ویڈ بھی ہو سکتے ہیں اس ویک میں آپ والد کے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں ان سے اگر کوئی فائدہ لینا ہے وہ بھی ملتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کوئی پرابلم چل رہی تھی وہ دور ہو سکتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ نراز کی تھی وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ہر فیملی میں یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ ایک ایسی فیملی ضرور ہوتی ہے کہ ان کو جتنا مرضی منائیں انہوں نے ہر ایونٹ پر ضرور ناراض ہونا ہے تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک کومن پرابلم ہے جو ہر فیملی میں دیکھی گئی ہے اور ہمارے پروڈیوسر بھی پیچھے کھڑے مسکر آ رہے ہیں تو چناب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ دوستوں میں موجود خفیہ دشمن وہ آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے پریشان نہیں کریں گے اگر انہوں نے زندگی میں کبھی بھی آپ کو کون نقصان پہنچایا تھا تو موفی مانگتے بے ان نظر آ رہے ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں فانینچلی طور پہ یہ ہفتہ آپ لوگ کا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اخراجات پہ کنٹرول رہے گا لیکن انکم کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتی ہے لہٰذا احتیاط کیجئے گا کیونکہ پورا ویک اگر آپ کا اخراجات کے حوالے سے چونکہ مہینے کا آغاز ہے تو اگر آغاز میں ہی آپ اوور برڈن ہو جائیں گے تو پھر پورا مہینہ گزارنا آپ لوگ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے تو جناب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا ہے اس حوالے سے یہ بھی اچھا ہے بہتر ہے کوئی بھی آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے چاہے تعلیم کے حوالے سے چاہے کام کے حوالے سے یا کسی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے حوالے سے یا کہیں سے کوئی پیار محبت کی آفر آ جاتی ہے اور وہ بھی اپرچونیٹی آپ اویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اویل کریں لیکن احتیاط بھی اس کے ساتھ کرنی ہے کیونکہ پیچھے میں نے پیار محبت کے حوالے سے کچھ اچھی باتیں نہیں بتائیں آپ کی شخصیت آپ کی شخصیت کا نکھار بہت زیادہ اچھا ہے ہشاش پشاش رہیں گے خوش رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ خوشیاں بھی بانٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ اس ویک میں اگر اپنا کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا منگل کے روز ضرور صدقہ دیجئے گا تاکہ کسی بھی قسم کے برے اناثر سے بری نظر سے بچ سکے اور کوئی بھی شخص آپ میں اگر موجود ہے اور وہ خفیہ دشمن ہے وہ آپ کو تن نہ کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذائچے کے مطابق اپنا نگینہ تجویز کروا کر پہننا سب سے بہتر انداز ہے نگینے کو پہننے کا اور جہاں سے بھی نگینہ پرچیز کریں کسی اچھے اور مستند ادارے سے لے کر اس کو پرچیز کریں یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی برجہ جدی کیپریکون برجہ جدی کیپریکون اکتیس مارچ سے لے کر چھے اپرل تک آپ لوگ یہ ہفتہ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی نے آغاز کیا ہے ایک ایسے سیکمنٹ کا جس میں آپ لوگ کو دیے جائیں گے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے اور وہ تحفہ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی جگہ پر میں ناصر کازمی صاحب کا ایک شیئر پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے جو بھی شخص سب سے پہلے اس کو تلاش کر لے گا اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں سب سے پہلے اس کی ڈوریشن مینچن کرے گا کہ کس جگہ پہ یہ شیئر موجود ہے وہ ہوگا ایکیو ٹی وی کی طرف سے خوش نصیب شخص جس کو خوبصورت سے دو نگینے کے تحفے دیا جائیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ویکلی ہورسکوپ کے اوپر سب سے امپورٹن بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی سیکرٹ ڈیزائر کیا ہوتی ہے آپ لوگ کی سیکرٹ ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے فرنڈز اور فیملی اور پوری دنیا میں ایک بڑے سکیل پر ایڈمائر کیا جائے آپ کی رسپیکٹ آپ کی شخصیت دوسروں کی نظر میں اچھی اور پوزیٹف ہونی چاہیے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا پہلو اپنے اندر نہیں آنے دینا جو آپ کی عزت کو خراب کرے کیونکہ یہ مین عزت ہی تو ہے جو آپ کی سیکرٹ ڈیزائر ہے کہ ہمارے پاس ہونی چاہیے اگر یہ ہی کسی بھی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے تو آپ کی زندگی کا وہ اہم مراز جو آپ نے کسی سے کبھی نہیں بتایا وہ خراب ہو سکتا ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو کیا اس ویک میں آپ اپنی اس سیکرٹ ڈیزائر کو حاصل کرنے میکامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے میں آغاز کروں گا آپ کا یہ ہفتہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے کس طرح کا رہے گا ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ اس ویک میں خیال رکھنا ہے کہ نظرِ بد سے بچنا ہے کیونکہ نظرِ بد ایک ایسی بری چیز ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے پورے کے پورے گھر تباہ کر دیتی ہے پورے کے پورے بزنس خراب کر دیتی ہے تعلقات خراب کر دیتی ہے آپ نے اس ویک میں سپیشلی اپنا صدقہ ضرور دینا ہے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی نظرِ بد سے محفوظ رہے کوئی بھی دشمن جو آپ کے سامنے ہیں یا آپ کو نہیں معلوم اور وہ خفیہ دشمن ہے وہ آپ کو تنگ نہ کر پائے صدقہ آپ لوگوں نے کیا دینا ہے اس ویک میں میں اس اورسکوپ کے اختتام پہ آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا شخصیت اگر اس ویک میں آپ لوگ کی میں دیکھوں تو ماضی کی نسبت بہت زیادہ ایکٹیو ہیں شاپ ہیں ایک نئی امنگ ایک نئی امید آپ لوگوں کے اندر موجود ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ اب آپ نے اپنی چیزوں کو تبدیل کرنا ہے اپنی آدات کو تبدیل کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک ایسے مقام تک لے کے جانا ہے جس کی تلاش آپ کو بھی ہے اور دوسروں کو بھی ہے آپ کی شخصیت اس ویک میں بہت زیادہ اچھی نمائع نکری ہوئی نظر آ رہی ہے شخصیت پہلی کی نزبت اچھی ہے خوشیاں بکھیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں سے اپنی رسپیکٹ بھی کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں وہ لوگ کون ہیں ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ریلیشن ہے جو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سیرو تفریقے پروگرام آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور سیرو تفریق کے لیے اگر آپ اس ویک میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اچھا ہے اس سے آپ کا مائنڈ فریش ہوگا ریلیکس ہوں گے اور بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کو مایوس کر رہی تھی نا امید کر رہی تھی وہ دوبارہ سے آپ کے اندر ایک امید کی کرن بھی پیدا کر سکتی ہیں یا کچھ لمحے یا کچھ پل کے لیے آپ ان ساری چیزوں سے نکل کر دور آ جائیں گے جو عام روٹین میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کرب کا باعث تھی تکلیف دیتی تھی آپ کو تو اگر آپ اس ویک میں سہر و تفریق کے پروگرام بناتے ہیں تو آپ کو ذہنی طور پر سکون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جس وجہ سے آپ کی شناکت آپ کی عزت پہلے کی نسبت اچھی اور بہتر ہوگی کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں بلکل کر سکتے ہیں جو بھی کام کریں گے اس میں انشاءاللہ اللہ آپ لوگ کو فائدہ ضرور ہوگا فانانچلی طور پر اگر میں یہ ہفتہ آپ لوگ کا دیکھوں تو بہت سارے معاملات میں اخراجات کے اندر اضافے کی باعث فانانچلی معاملات آپ کے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ اخراجات آپ کو منٹلی طور پر ڈسٹرب بھی کر سکتے ہیں تو چھوٹا سا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اپنی چیزوں کو ترتیب دینا ہے جو ضروری چیزیں ہیں اس پہ ضرور خرچہ کریں بہت سارے ایسے کیپریکون میں نے دیکھے ہیں جو اپنی خود نمائی میں بہت سارے پیسے ویسٹ کر دیتے ہیں یہ کام اس ویک میں نہیں کرنا چونکہ پورے مہینے کا آغاز ہے اپریل کا آغاز ہے اگر پہلے ہی ویک میں آپ معاشی طور پر دباؤں میں چلے جائیں گے تو پورا مہینہ آپ کے لیے ڈسٹرمنگ ہو سکتا ہے پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بچپن کے دوستوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں کہ کوئی دوست آپ کا جو بچپن سے آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے بلکہ آپ کا دشمن بھی بن سکتا ہے تو ان کے ساتھ تعلقات اتنی حد تک رکھیں جتنی ضرورت ہے اس ویک میں ان کے ساتھ بہت زیادہ اوپن ہونا اپنی تمام باتیں ڈسکس کرنا شیئر کرنا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ میں صرف بچپن کے دوستوں کی بات کر رہا ہوں ابھی جو دوسرے روز مرہ زندگی میں بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو نوجوانی میں بھی ملتے ہیں اور پھر اس کے بڑھ اپے میں جا کے بھی بہت سارے لوگوں سے دوستیاں ہو جاتی ہیں لیکن جن کا ساتھ بچپن سے ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں دادہ دادی سے اگر آپ لوگوں نے کوئی فائدہ لینا ہے تو بالکل مت لیجئے گا کیونکہ اس ویک میں ان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ناراضگی کا پہلو گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ رہے گا اگر کسی بھی وجہ سے وہ ناراض ہیں تو ان کو منانے کی کوشش کریں ان کا عدب کریں ان کی رسپیکٹ کریں ان سے دعائیں لیں اور ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں میمری لاز ہو سکتا ہے یاداشت جو ہے وہ صحیح طرح سے آپ کا ساتھ نہیں دے گی جو بھی چیز یاد کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھول سکتی ہے خاص طور پر سٹورنٹس کو بہت زیادہ اس ویک میں یہ پرابلم رہے گی کہ جو بھی سبق یاد کریں گے وہ سبق ان کو بھول سکتا ہے تو بار بار ریپیٹ کرنے سے دل اکتا بھی جائے گا کہ آخر کتنی دفعہ ہم اس کو یاد کریں تو بہتر ہے کہ اس کے لیے ایک بہترین سا صدقہ ہے جو اس ہورسکوپ کے انڈ پہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا وہ صدقہ آپ لوگوں نے ضرور اپنا دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں نات کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں کھلے دشمن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے خفیہ شادی کر رکھی ہے وہ آپ کی عزت خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہے بہتر ہے کہ اس کو خفیہ رکھیں جتنے بھی خفیہ معاملات ہیں ان کو بھی خفیہ رکھیں کہ ہر کسی کے ساتھ جیسے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی ساری باتیں کھل کر ڈسکس کرنا آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے کسی کے ساتھ اگر میسرڈن سٹیننگ تھی وہ مزید بڑے گی یا کسی کے ساتھ بھی میسرڈن سٹیننگ پیدا ہو سکتی ہے سپیشلی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق خراب ہو سکتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلق خراب ہو سکتا ہے بہت زیادہ بحث و تقرار میں جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے نوبت لڑائی جھگڑے تک بھی پہن سکتی ہے تو زیادہ بحث و تقرار میں جانا ذہن میں برے خیالات ڈیولپ کرنا یہ آٹومیٹیکل ہی ہوگا چونکہ کیپری کونز کی نیچر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی شروع میں میں نے بتایا کہ آپ دوسروں کو ایڈمائر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس ویک میں آپ کی طبیعت آپ کی نیچر کے برقس دوسرے لوگ آپ کو موقع دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ بحث کریں اور بحث کے بعد لڑائی جھگڑا کریں لیکن آپ کے اندر ایک اچھی کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ وقتی طور پر اگر خاموش ہو جائیں تو پھر جو شخص بھی آپ سے ناراض ہوتا ہے وہ کچھ لہمے کے بعد دوبارہ سے معافی مانگ کر آپ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو درست بھی کر دے گا انرجی قوت پہلے کی نسبت تھوڑی سی کم ہے کزنس کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں کمیونیوکیشن کا لیول خراب ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کندوں کی تکلیف ہو سکتی ہے اس میں تھوڑا سا احتیاط کی جیگہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور بلکہ اچانک ایک دم سے آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ اب ہم نے اس کنٹری اس ملک میں نہیں رہنا آپ کے اندر سے حبل وطنی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اچانک سے آپ پلان بنا لیں گے کہ اب ہم نے بیرون ملک یا کسی اور ملک میں جا کے سیٹ ہونا ہے اگر یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں یہ ان فیوچر آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے کہ بیرون ملک سیٹلمنٹ کے لیے اگر اس فیق میں آپ کو ڈیسیجن بناتے ہیں یا پلان بناتے ہیں تو وہ آگے چل کے کافی زیادہ کارگر ثابت ہوگا آپ کے لیے چیسٹ انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اگریکلچر کا کام کرتے ہیں یا پروپٹی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے فائدہ ہو سکتا ہے پروپٹی سیل پرچیز میں بھی فائدہ ہوگا لیکن خاص طور پر جب کوئی پروپٹی پرچیز کرنی ہے خریدنی ہے ڈاکومنٹس ضرور چک کر لیجے گا کہ آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو سکتی ہے فراڈ ہو سکتا ہے یا چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے کسی بڑی الجن میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ دوبارہ سے ڈاکومنٹس کو ری ایرینج کرنا دوبارہ سے پھر ان کو ترتیب دینا یہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے گھر والوں کی سپورٹ رہے گی فیملی فل سپورٹ کرتی بھی نظر آ رہی ہے گھر میں اگر زیادہ زیادہ وقت گزارتے ہیں اس سے بھی ذہنی سکون جو ہے وہ آپ لوگ کو ملے گا والدہ کے ساتھ تعلقات درست رہیں گے اچھے رہیں گے ان سے دعائیں بھی ملے گی ان سے فیور فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ خوب ڈانٹ پڑے گی ازافہ اپنی والدہ سے آپ کے ماضی کے کیے گئے احمال آپ کی عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں ذہنی سکون گھریلو معاملات کو لے کر خاصہ اچھا اور مطمئن دکھائی دے رہا ہے کہ آپ اپنے گھریلو معاملات کو لے کر خاصے پر سکون ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے سٹمک کی پرابلم اگر چل رہی تھی وہ بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سٹوڈنٹس کے لیے اگر میں اس ویک کو دیکھوں تو میں نے پہلے بتایا کہ یاداشت کی پرابلم کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں یا پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اپنا چہرہ مشرق کی طرف رکھیں مشرق کی طرف چہرہ رکھنے سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس زاویے میں بیٹھتے ہیں چاہے آپ پڑھائی کے وقت بیٹھ رہے ہیں یا وہ لوگ جو اپنے وظائف کرنے کے لیے بھی مشرق کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے ہیں تو نظام شمسی میں چار جو ہے وہ زاویے کام کر رہے ہیں شمال جنوب مشرق اور مغرب تو جہاں سے سورج نکلتا ہے اگر اس ڈائریکشن میں آپ فیس کر کے قوت ڈیولپ ہوگی اور اس سے میمری بہت زیادہ شاپ ہوتی ہے کہ جو بھی چیز یاد کریں گے وہ بھولے گی نہیں کوئی وظیفہ کریں گے اس کے نتائج جلد آپ کو مل سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں کہ روحانی معاملات اس ویک میں اچھے رہیں گے روحانی مہافل میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اولاد کی طرف سے اگر کوئی پریشانی تھی وہ پریشانی بھی دور ہوگی اولاد اگر آپ کی بچے آپ کے کسی بیماری میں مبتلا تھے ان کی بیماری ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پیار محبت کے معاملات اگر آپ کے چل رہے ہیں تو خود کی غلطی سے اپنے عشق اور محبت کے معاملات کو خراب کر سکتے ہیں کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا محبوب آپ سے روٹ سکتا ہے اور محبوب اگر روٹ گیا تو نہ آپ کو کھانا پینا اچھا لگے گا نہ سونے کو دل کرے گا اور پھر پرانی زمانے کی جو غزلیں ہیں تان حسین کے زمانے کی وہ آپ سنیں گے تو بہتر ہے کہ پرانی سیڈیوں کی تلاش کرنے سے اچھا ہے کہ اپنے اندر جو غلطیاں اور خامیاں ہیں ان کو تلاش کریں کہ ان کو کیسے درست کرنا ہے تاکہ آپ کے محبوب آپ سے ناراض نہ ہو اور وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے کہ آپ کے رشتوں کے حوالے سے سلسلے باتشیت یا بات پکی ہونے تک کی نوبت آ سکتی ہے شادیوں کے حوالے سے رشتوں کے حوالے سے یہ ویک اچھا ہے تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ رشتہ اگر تلاش کریں تو ضرور اس ہفتے میں یا اس ویک میں کی گئی محنت اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ضرور آپ کو مینفٹ اور فائدہ دے گی پھر اس کے ساتھ جو پرگننٹ خواتین ہیں ان کو میں ایک تاقید کروں گا اپنی صحت پر توجہ دیں صحت کی جانب سے مجھے تھوڑی سی تشویش ہے اور اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں ڈاکٹر کی ہضائیت کے مطابق ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں سپیشلی کھانے پینے میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جی خوش خوراکی پرگننٹ خواتین خاص طور پر خوش خوراکی اگر کریں تو انگلیش کا محاورہ ہے کہ ایکسس آف ایوریٹنگ اس بیٹ کہ ہر چیز کی زیادتی انسان کو تنگ کر سکتی ہے تو آپ تو بلکل بھی کامپرومائز نہ کریں اپنے کھانے پینے کے معاملات میں صحت جسمانی اس ویک میں قدر بہتر ہے اچھی ہے لیکن ایک چیز بہت ہی زیادہ پریشان کن بھی ہے اور وہ ہے نظرِ بد میں نے یہی سے آغاز کیا تھا جادو ٹونا صفلی عمال بندشیں رکاوٹیں کہ آپ کے کاموں میں بار بار رکاوٹیں ڈالی جائیں گی اور کن کی طرف سے ڈالی جائیں گی کوئی نہ کوئی اپنا ہے جو آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا ایسا قطن نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو آپ کو جانتا بھی نہیں اور وہ آپ کو تنگ کرے اور پریشان کرے مجھ سے بہت سارے بہن بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دی ہے ہمیں بتائیں کس نے کی ہے تو جو جاننے والے ہوتے ہیں جو حاسدین ہوتے ہیں وہ ہی یہ سارے عوامل کرتے ہیں تو آپ چونکہ دوسروں میں اپنی عزت اور رسپیکٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے حاسدین کو پیار اور محبت سے ان معاملات سے روک سکتے ہیں صدقات سے بھی روک سکتے ہیں صدقہ کیا دینا ہے میں ابھی کچھ ہی دیر میں بتاؤں گا کیونکہ اس قسم کی چیزیں اس پورے ویک میں بہت زیادہ آپ پہ حاوی رہ سکتی ہیں جس کی وجہ سے صحت جسمانی ڈسٹرب ہوگی روز مرہ روٹین کے کام ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں پہ پہنچنا ہے پہنچنے میں تاخیر ہو سکتی ہے گاڑی خراب ہو سکتی ہے اور بہت کچھ اس قسم کا ہو سکتا ہے انیوزیل سا کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا تو جب آپ کبھی محسوس کریں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو فوری طور پر اپنا صدقات دے اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں قانونی مسائل اگر آپ کے چل رہے ہیں تو قانونی مسائل میں خاطرخواہ کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کسی بھی قسم کا دکھ روک تکلیف جو ہے وہ زیادہ آپ کے لئے پریشانی کا باعث نہیں بنے گی شادی شدہ زندگی آپ لوگوں کی اس ویک میں ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی رہے گی آپ کا شریک حیات بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا آپ کا پورا پورا ساتھ دے گا آپ کے ساتھ ڈسکیشنز بھی کرے گا لیکن آپ اپنے لائف پارٹنر کو موقع دیں گے ناراض ہونے کا اور آپ سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ سے روٹ سکتا ہے اور اس کے بعد ہوگا کیا آپ تنہائی میں بیٹھ کے رو بھی سکتے ہیں اور آپ ان کو منانے کی بجائے خود پریشان ہو جائیں گے اور خود روٹ جائیں گے کہ اور مانیں گے بھی نہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ نے بلکل بھی ناراض جو ہے وہ نہیں ہونا کانونی معاملات کاروباری معاملات میں اگر کوئی کانونی ایگریمنٹ آپ نے کرنا ہے اس کے لئے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کسی کو اپنے بزنس میں شامل کرنا چاہتے ہیں پارٹنرشپ دینا چاہتے ہیں اس ویک میں بلکل کر سکتے ہیں کنسکشن کے حوالے سے اگر میں یہ ویک دیکھوں اچھا ہے گھر کی تعمیر بنیاد رکھنا اس ویک میں اس میں بھی آسانیاں ہیں اور سب سے امپورٹن بات کہ جب بھی کوئی چیز پرچیز کریں تو پرچیز کرنے سے پہلے اس کی آثنٹی سٹی ضرور چیک کر لیں کہ جو بھی چیز آپ لینے جا رہے ہیں کیا وہ آپ کے میار کے مطابق یا جس بھی کمپنی نے وہ چیز بنائی ہے کیا وہ اس میار کے مطابق پوری ہے کیونکہ آپ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے دھوکہ چیٹنگ یا فراڈ ہو سکتا ہے اور فنانچلی طور پہ آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے ہڈیوں میں کوئی درد تھی تکلیف تھی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دورانے سفر یا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے اس کے لیے بیفور ٹریولنگ آپ نے صدقہ اپنا ضرور دینا ہے بلکل بھی دوسروں پہ ٹرسٹ نہیں کرنا ادروائز دوسرے آپ کو شکست دے سکتے ہیں اور اس وجہ سے ناؤمیدی کی کیفیت بھی آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ راز کی بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں سمجھ لیں کہ کیا یہ شخص میرے میار کے مطابق پورا ہے مجھے اس کے ساتھ اپنی دل کی بات کھل کے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لوگ آپ کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو اپنے راز دے دیں گے کہ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں روحانیت میں اس ویق اضافہ ہوگا روحانیت کا پہلو بھی کافی زیادہ نمائی ہے مذہب کے ساتھ لگاؤ دیکھ رہا ہوں ذہنی پختگی ہر نظر آ رہی ہے جتنے بھی آپ ڈپریشن میں چلے جائیں لیکن آپ کی قسمت آپ پہ بہت زیادہ مہربان ہے کہ آپ کے کام رکاوٹیں جتنی مرضی آئیں اس کے باوجود اس ویق میں آپ کے کام ہوتے چلے جائیں گے دیر سویر ہو سکتی ہے تاخیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی خواہش اور مرضی کے مطابق آپ کے کام انشاءاللہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیند اگر ڈسٹرب تھی وہ بہتر ہوگی نیند بہت زیادہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ پھر سیکھنے سکھانے کی جو قابلیت ہے وہ بھی اچھی ہے دوسروں کو ایڈیویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی زندگی کے تجربات سے دوسروں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کسی ایڈمنیسٹریٹیو پوسٹ پہ موجود تھے فینانچلی طور پہ آپ لوگ کو بینفٹ کوئی مل سکتا ہے تو اس بینفٹ کو ضرور انجوائے کریں دوسروں پہ حکم چلانا دوسروں پہ آرڈر چلانا بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے کیونکہ کیپریکونز کا ویسے مزاج اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی کسی پہ کوئی حکم چلائے لیکن اس ویک میں آپ شہزادوں والی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے آفیسز میں بھی گھروں میں بھی اور ہر جگہ پہ اگر میں دیکھوں جہاں جہاں بھی کیپریکونز موجود ہیں ان کے اندر ایک چھوٹا سا شہزادہ سلیم ضرور ہے جو ان کو مجبور کر رہا ہے کہ ہم نے حکم چلانا ہے اور اس کے بعد اگر میں دیکھوں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا اور عزت میں اضافہ ہوتا و نظر آ رہا ہے رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا و نظر آ رہا ہے جوڑوں کی تکلیف ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اب تک ایک ڈیسیجن پہ بھی پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرموشن اور ترقی کے خواہش بند افراد اس ویک میں اچھی خبر آپ لوگ سن سکتے ہیں اس امید کو چھوڑنا نہیں ہے اپنے کاموں کو ذمہ داری سے کرنا ہے کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے لیے ازمائش کا ہفتہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو بوسز ہیں یا جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں جن کے لیے بھی آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کو ابھی چک کر رہے ہیں اور چک کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو پرموٹ اور ترقی ضرور دینی ہے تو بالکل بھی نگلیجنسی نہیں چلے گی جناب اپنے کاموں میں جن لوگوں کی ابھی تک نوکریاں نہیں لگیں یہ ہفتہ اس حوالے سے ان کے لیے بھی اچھا ہے اور وہ بہن بھائی جو اپنی نوکری سے برخواست ہو گئے تھے ان کی نوکری ختم ہو گئی تھی ان کی نوکری بھی دوبارہ سے بحال ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اپنے ایڈوائزرز اور اپنے مشہیروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو ضرور ڈسکس کریں دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنا فائدہ آپ کو دے سکتا ہے ماں سوائے بچپن کے دوستوں کے ساتھ کہ وہ دوست جو روز مرہ کی زندگی میں آپ کی نوجوانی میں یا بڑی عمر میں آپ کے دوست بنے ہیں آپ کے کاروباری معاملات کے حوالے سے دوست ہیں یا کچھ ایسے رشتے بن جاتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد آپ کو ایک اچھی نند مل جاتی ہے ایک اچھی بھاوج مل جاتی ہے اور آپ کو آپ کی ساس اگر اچھی مل جاتی ہے وہ ان کے ساتھ بھی دوستی ہوتی ہے کہ ایون آپ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بھی اچھی دوستی اگر آپ کی ہے تو ان سے بھی اگر آپ ڈسکیشن کریں گے تو ان سے بھی آپ کو فائدہ ہی ملتا وہ نظر آ رہا ہے جتنا زیادہ اپنے آپ کو سوشلائز کریں گے اتنا زیادہ آپ کے کاموں میں آسانیہ رہیں گی زیادہ سماجی کام کرنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اس ویک میں اچھے رہیں گے ناراضییاں تھی تو وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں بلکہ یہ ہفتہ آپ کی کوئی نہ کوئی ایک خواہش ضرور پوری کرے گا جو بھی آپ کے دل میں اور آپ کے مند میں چل رہی ہے اس کے بعد جناب اگر ذہنی دباؤ کی بات کی جائے تو ذہنی دباؤ کی قیفیت میں مبتلا تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسروں کے لیے فلاحی کام کرتے ہیں چیریٹی ورگ کرتے ہیں تو آپ کی یہ ذہنی قیفیت کافی حد تک ختم اور کم ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی اختلافات تھے وہ اختلافات بھی اس ویک میں ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علیدگی کی نعبت اگر پہنچ گئی تھی شاید شدہ زندگی میں ہے یا دوستیوں میں ہیں یا بہن بھائیوں کے درمیان علیدگیاں ہیں وہ علیدگیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ سٹل آپ سے ناراض ہی رہیں گے ان کے ساتھ معاملات ابھی پینڈنگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی قید و بند میں مبتلا ہیں ان کی قید کے حوالے سے آسانیاں بھی اس ویک میں رہیں گی اور آپ کی رہائی کے حوالے سے کوئی اچھی امید افضا بات بھی آپ لوگوں کو سننے کو مل سکتی ہے اخراجات بے تہاشا ہیں لیکن تھوڑا سا اگر کنٹرول کیا جائے تو کسی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں آپ کی شریکہ یا اگر بیمار تھی ان کی صحت بھی پہلے کی نسبت اچھی اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور ایک چیز یہاں پہ میں بتاؤں کہ اگر اس ہفتے میں آپ نے کوئی اپنا صدقہ دینا ہے تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں روز دیں تو بہت اچھی بات ہے ادروائز سیٹڈے کو ہفتے والے دن کالی چیز کا صدقہ اپنا ضرور دیجئے گا اور مستند ادارے سے ضرور خریدیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلف ایکوئریس کی برج دلف ایکوئریس اکتیس مات سے لے کے چھے اپرل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اہم اعلان میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ ایک ہی ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے جس کے اندر دو خوبصورت سے نگینے کے تحفے دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو بلکہ ان لوگوں کو نہیں اس خوش نصیب شخص کو جو اس پوری ویڈیو میں یہ تلاش کرے گا کہ ناصر کازمی صاحب کا ایک شیر جو میں نے پڑا ہے وہ کس ڈوریشن پہ ہے اگر آپ اس کو ڈھونرے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے اس ویڈیو کے نیچے اس کی ٹائم ڈوریشن کو کمنٹ باکس میں جا کے لکھتے ہیں تو جو بھی پہلا شخص ہوگا دو خوبصورت سے نگینے کے تحفے جیت پائے گا اب ہم بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے جو کہ میں نے آج بہت امپورٹن بات آپ لوگوں سے کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا سیکرٹ ڈیزائر کیا ہوتا ہے آپ لوگ کی زندگی کا سیکرٹ ڈیزائر یہ ہوتا ہے کہ تو بی یونیک اینڈ اوریجنل کہ آپ لوگوں میں انفرادی طور پہ اپنے آپ کو بلکل ایک الگ تھلگ شخصیت تصور کروانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیں اور کسی بھی قسم کی کوئی دکھاوا کوئی بناوٹ یہ آپ لوگوں کے نہ چہروں پہ ہوتی ہے نہ آپ لوگوں کے عمال میں نظر آتی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے جو برجے دلو کے اندر موجود ہے اور یہی چیز ساری زندگی آپ کو بہت سارے ان حادثات سے بھی بچا دیتی ہے جو پریشان کن ہوتے ہیں ان مسائل سے بھی بچا دیتی ہے جو زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑا بکھیڑا یا بہت بڑے مسائل پیدا کر دیتا ہے برجے دلو والوں کی یہی کوالٹی مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے کہ آپ سٹیٹ فورڈ ہوتے ہیں بلکل بھی دکھاوا یا کوئی بناوٹی بات آپ لوگوں سے کبھی بھی نہ ہوتی ہے نہ آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی چیز کو ہم نے اس ویک میں تلاش کرنا ہے کہ کیا اس ویک میں یہ یونیکنس جو ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے اور اس کو لے کر آپ یہ پورا ہفتہ کس طرح گزارنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر میں دیکھوں کہ آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ کس قسم کی ہے کہ آپ ذہنی اس طرح آپ میں مبتلا ہے ذہنی دباؤں میں یا ذہنی ڈپریشن میں مبتلا ہے تو جناب بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہشاش بشاش ہیں بہت زیادہ ریلیکس ہیں اور اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مد نظر گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے وہ ہے آپ کی صحت جسمانی کہ اگر بیماری آپ کے اوپر ہاوی ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا کا پورا ویک ڈسٹرپ کر سکتی ہے بیماریوں کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا بروقت ان کا علاج ان کا ٹریٹمنٹ آپ نے کروا لینا ہے تاکہ اس ویک میں کوئی بھی پرابلم آپ کو فیز نہ کرنی پڑے صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بڑا اہم اور امپورٹن ہے دوسروں کے ساتھ مل کر لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تلاش کریں گے ایسے لوگ جو اس دنیا داری میں کہیں نہ کہیں پہ چھپ کر بیٹھے ہیں اور اپنی غربت کا اپنی مفلسی کا محتاجی کا ذکر نہیں کرتے کھل کر دوسروں کو نہیں بتاتے کہ وہ کن تکالیف سے گزر رہے ہیں آپ لوگ اس ویک میں ان لوگوں کو تلاش کریں گے ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر یہ عمل آپ کرتے ہیں جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کریں گے تو یہ چیز ذہنی طور پر آپ کو سکون بھی دے گی اور آنے والی زندگی میں آپ کے بہت سارے معاملات میں بہتریاں بھی پیدا کر سکتی ہے اخراجات آپ کے ماضی کے نسبت خاصے کنٹرول ہیں ضرورت سے زیادہ اخراجات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اگر آپ کسی کی ہل بھی کریں گے مدد بھی کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ذہن میں ضرور یہ بات مد نظر رکھیں گے کہ اگر میں کسی کو کچھ دیتا ہوں تو اللہ مجھے بدلے میں اس سے کئی گناہ زیادہ دے گا یہ انصر یہ پہلو یہ روحانی کیفیت آپ لوگوں کے اندر بہت زیادہ نمائع ہے جو آپ کو اس ویک میں لے کر چلے گی کہ نقصانات سے بچ سکیں گے اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف پیدا ہوا تھا اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے الہدگی ہونے والی ہے اس الہدگی کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی قید و بند میں مبتلا ہیں جیل میں ہیں اور پریشان ہیں کہ ان کی رہائی کب ہو ان لوگوں کے لیے یہ ویک آسانیہ لے کر آئے گا اور آپ کو آپ کی رہائی کے متعلق کچھ اچھی یا امید حفظہ باتیں بھی سننے کو مل سکتی ہیں کہ آپ لوگ کے لیے یہ ویک کافی زیادہ اچھا اور بہتر ہے آپ کی شریک حیات اگر کسی بیماری میں مبتلا تھی ان کی صحیح بھی پہلے کے نسبت ٹھیک رہے گی اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا وہ نظر آ رہے سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہیں گے سماجی کاموں میں بہت زیادہ مسروفیت دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی اور جن لوگوں کا بھی تعلق ہے سماجی کاموں کے ساتھ اور ان کا پروفیشن ہی یہی ہے کہ انہیں سوشلائز کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں حجوم میں رکھنا ہے آپ کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ آسانیہ ہیں کہ آپ کی خواہش اور آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے سماجی کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے مہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے اگر ان سے کو فائدہ یا منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں ایون آپ اپنے والد صاحب سے بھی کسی قسم کا کو فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ویک میں رہیں گے آپ کے جو دوست ہیں مخلص دوست سچے دوست وہ بھی آپ کو فائدہ دیں گے ضروری نہیں کہ کوئی فائدہ دیں اپنے ساتھ سے اپنی اچھی باتوں سے آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کا بزنس آپ کا کاروبار بھی آپ کو اس ہفتے میں منافع دے سکتا ہے اگر آپ ٹانگوں کی بیماری میں مبتلا تھے وہ بیماریاں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے لیکن گھٹنوں کی اور ٹانگوں کی اگر کوئی تکلیف ہے وہ اس ویک میں ضرور بہتر انشاءاللہ اللہ آپ لوگ کی ہو جائے گی تکلیقی صلاحیتوں کو دیکھوں تو پہلے کی نسبت اچھی ہیں چیزوں کو نئے انداز سے نئے طریقوں سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خواہشات کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہیں کہ اپنی زندگی میں جس جس چیز کی آپ خواہش رکھتے ہیں وہ بھی اس ویک میں کوئی ایک اہم خواہش ضرور پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کی ہر لحاظ سے آمدن یا فائدہ بڑھتا ہوا یا ملتا ہوا آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں کہ منافع کسی نہ کسی روپ میں اس ویک میں ضرور آپ لوگ کو ملے گا وہ لوگ جو ترقی اور پرموشن کے خواہش مند ہیں آپ کا یہ ہفتہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ کو اچھی خوشکن خبریں اس حوالے سے مل سکتی ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ زندگی میں کس پروفیشن کو اپنانا ہے کون سا ایسا بہتر پروفیشن ہے یا شعبہ ہے جو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے تو آپ کے لیے بھی یہ ہفتہ اس انداز میں بہتر ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کر لیں گے کہ اب ہم نے زندگی میں آگے چل کر یہ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں رسپیکٹ عزت میں اضافہ ہوگا وہ لوگ جو بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں ان کی عزت رسپیکٹ میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے پروفیشن کے حوالے سے بھی آپ کو اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں جن لوگوں کو ابھی تک نوکری نہیں ملی ان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی پڑیں گی اس ویک میں بھی کیونکہ یہ ویک اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ ویک اگر آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں جاب تلاش کرنے میں اس ویک تو میں بھی شاید جاب نہ ملے سو فیصد تو اللہ کی ذات ہے لیکن میرے علم اور ناللیج کے مطابق اگر میں دیکھوں تو اس ہفتے میں نوکری نہ بھی ملے لیکن اس ہفتے میں محنت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں ضرور رنگ لے آئے گی اور آپ کو بڑی اچیفمنٹ نوکری اور کریئر کے حوالے سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے بزنس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے یہ ہفتہ اچھا ہے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس لحاظ سے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے ذرا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے نوکریوں ابھی فی الحال آپ کی بحال ہوتی وی نظر نہیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھو روحانیت کا پہلو بہت زیادہ نمائع رہے گا ایسی ایسی باتیں کر جائیں گے دوسروں سے کہ دوسری یہ کہیں گے کہ میں بھی یہ جو باتیں ہیں وہ اس دنیا کی نہیں ہیں اور چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھٹی حص بہت زیادہ تیز رہے گی آپ کی آپ کے ساتھ کب کیا کس طرح کیا کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو انڈیکیٹ ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے بھی انڈیکیٹ ہو سکتا ہے یا خوابوں میں بھی آپ کو کچھ ایسے اشارے مل سکتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ آنے والی زندگی میں ان چیزوں سے آپ نے محتاط رہنا ہے نیند کافی بہتر ہے اگر نیند ڈسٹرپ تھی وہ ٹھیک اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ذہنی پختگی بھی پہلی کی نسبت اچھی اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے قسمت آپ کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے کہ آپ جن بھی کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام انشاءاللہ تعالی ضرور اس ویگ میں پورے ہوں گے والد صاحب کے ساتھ تعلقات ماضی کی نسبت بہت زیادہ مضبوط رہیں گے سیکھنے کی قابلیت بھی بہت زیادہ عروج پر ہے اور آپ جو بھی نالج گین کریں گے اس سے صرف آپ کی ذات کو فائدہ نہیں ہوگا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ فائدہ اپنے نالج سے پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پریشانیاں وہ پریشانیاں میں یہاں پہ پریشانی کا ورڈ میں نے یوز کر دیا لیکن میں کہنا یہ چاہتا تھا فکر کہ زندگی میں جو فکر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جن چیزوں کو اچیف کرنا چاہتے ہیں جن کامیابیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی فکر کا پہلو بہت زیادہ نمائے رہے گا اور یہ چیز آپ کے مزاج میں سنجیدگی بھی بہت زیادہ پیدا کرے گی اور اس وجہ سے کچھ باتوں پہ آپ تھوڑا سا روڈ ہو سکتے ہیں یا غصے میں آ سکتے ہیں ہائپر ہو سکتے ہیں تو غصہ بلکل نہیں کرنا اگر آپ کے دل میں کوئی راز کی بات چل رہی ہے اس کو بے در ایک دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں ڈسکس کر لیں کیونکہ آپ کے مشیر آپ کے ایڈوائزر کبھی بھی آپ کو کوئی غلط مشورہ اس ہفتے میں نہیں دیں گے اس سے آپ کی ذہنی پریشانی دور ہو سکتی ہے اور امید جو نا امیدی میں بدل چکی تھی وہ دوبارہ سے امید بن سکتی ہے اور آگے چل کے آپ کے لیے آسانیاں بھی فراہم کر سکتی ہیں ہڈیوں کی بیماریاں آپ کو تنگ کریں گی سفر کے دوران احتیاط کیجئے یہ حادثات کا خطرہ ہے اور اس حوالے سے صدقہ کیا دینا ہے میں ابھی آپ کا جب ہورس کو ختم کروں گا تو میں صدقہ ضرور بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں کا صدقہ آپ لوگوں نے دینا ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں آپ کی شادی شدہ زندگی تو شادی شدہ زندگی آپ کو فنانچلی طور پر بہت زیادہ بینفٹ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویک میں کہ آپ کو اگر کسی ضروری کام کے لیے کوئی پیسے چاہیے تو آپ کا لائف پارٹنر آپ کو فوری طور پر پیسے دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ میل ہیں تو آپ کی جو وائف ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو سپورٹ کریں گی اور اگر آپ فیمل ہیں اور آپ نے کوئی بھی اہم یا ضروری چیز لینی ہے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کا ہزبن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کسی ناغواری کے آپ کو ضرورت سے زیادہ پیسے بھی دے سکتے ہیں تو خواتین کے لیے یہ بہت زیادہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اگر اپنے ہزبن کی جیب خالی کروانی ہے تو فورا کروانی جیئے یہ موقع بار بار نہیں آئیں گے اس کے ساتھ اگر میں میں ان بچے بچیوں کو دیکھوں جن کی شادیوں میں رکافتیں ہیں پرابلمز ہیں ان کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ کسی بھی حوالے سے رشتوں میں اچھی پیشرفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پورے ویک میں پھر اس کے ساتھ اگر آپ اگر کسی کو اپنی بزنس میں بزنس پارٹنر برانا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے کسی کے ساتھ قانونی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کاروباری لحاظ سے اس حوالے سے بھی یہ ویک آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا اور خواتین اپنے گھروں کی سجاوٹ بناوٹ اس میں زیادہ ٹائم گزاریں گی اور وہ جوڑے جن کے درمیان اگر اختلافات بڑھ گئے تھے کشیدگی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی ان لوگوں کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے اہم ہے کہ اگر دوسروں کی مشاورت سے خود اگر کوئی بھی معاملہ ٹھیک کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو معاملہ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ سکتا ہے تو کوشش کریں کہ جو آپ کے بڑے ہیں بزرگ ہیں یا کچھ اچھے دوست ہیں ان کی مدد کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کریں تاکہ یہ جو اللہ کی طرف سے اس پر لانت بھیجی گئی ہے طلاق کے معاملے پر اس سے آپ لوگ بچ سکیں اس کے بعد جناب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی صحت جسمانی کیسی رہے گی آغاز ہی میں نے اسی بات سے کیا تھا کہ ہر چیز آپ کے لیے اس ہفتے میں بہت زیادہ آسان ہے لیکن بیماری ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے صحت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی ہے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے کوئی ایسی بیماری پھر جان نہیں چھوڑتی بلڈ پیشر ہے یہ ہو جائے یہ جان نہیں چھوڑتا تو اس قسم کی اور بھی مزید اگر بیماریوں میں ہم مبتلا ہے ان پہ کنٹرول کرنا ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے اور وہ بہن بہی جن کو شکایت رہتی ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنے روحانی وظائف اپنے صدقات ضرور دیں اور صدقہ سپیشلی اس ویک میں کیا دینا ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگ کو ضرور بتانے والا ہوں آپ کے سرونٹس آپ کے ملازم آپ کے نوکر آپ کے ایمپلائز آپ کو تنگ کر سکتے ہیں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں اور آپ سے فنانچلی طور پر فائدہ اٹھا کر آپ کے فنانچلی معاملات کو بھی ڈسٹرپ کر سکتے ہیں چوری چکاری کا بھی حدشہ ہے تو اپنی چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں یا کسی ایسی جگہ پہ محفوظ کر کے رکھیں جہاں آپ یا آپ کے فیملی میمبرز کے علاوہ کسی اور کو اس بارے میں معلوم نہ ہو بہت زیادہ اپنے ملازمین پہ اعتبار کر لینا آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے تو ملازمین پہ بلکل اندہ اعتماد جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا اگر آپ کے کسی بھی حوالے سے قانونی معاملات چل رہے تھے تو وہ قانونی معاملات مزید طول پکڑ سکتے ہیں مزید لمبے ہو سکتے ہیں کسی اچھے وکیل کو ہائر کریں تاکہ آپ کے جو قانونی مسائل اور معاملات ہیں وہ درست انداز میں چل سکیں اور بہت زیادہ اپنی قانونی مشیروں پہ ٹرسٹ کرنا بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے کہ ان کے ساتھ گاہے بگاہے ڈسکشنز مشاورت کرتے رہا کریں تاکہ آپ کے قانونی مسائل جلد سے جلد حل ہو سکیں اس کے بعد جرہاں آپ دیکھتے ہیں وہ خواتین جو پریکننڈ ہے آپ لوگوں نے اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے ویسے تو اس ویک میں صحت آپ کی ماشاءاللہ ٹھیک رہے گی لیکن پھر بھی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے روحانی محافل میں شرکت کر سکتے ہیں روحانی انداز آپ خود بھی اپنائے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ان باتوں سے اپنا گرویدہ جو ہے وہ آپ ضرور بنائیں گے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے کہ اب ہم نے اپنی لائف کو دوبارہ سے نئے سیرے سے سٹارٹ کرنا ہے اور ہر اس چیز کو دور کرنا ہے جو ماضی میں ہمیں پریشان کرتی تھی اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ لوگوں کا اچھا اور بہتر رہے گا ذہنی قابلیت پہلے کے نسبت بہت زیادہ اچھی ہے کسی کے ساتھ اگر آپ کے عشق محبت کے معاملات چل رہے ہیں ان میں کافی زیادہ شدد بھی رہے گی محبت کا پہلو بہت زیادہ نمائع بھی رہے گا بہت زیادہ رومانٹک بھی رہیں گے اس پورے ویک میں اور اگر آپ نے اپنا کوئی پیغام پہنچانا ہے اقرار کروانا چاہتے ہیں کسی سے تو یہ ہفتہ اس حوالے میں آسانیہ فرام کرے گا آپ لوگوں کے لئے اور آپ کا محبوب آپ کے کہنے سے پہلے ہی اقرار کر سکتا ہے لیکن اگر ان کی طرف سے اقرار نہ ہو تو یہ مت سوچئے گا کہ وہ اقرار نہیں کرنا چاہتے یا ہمیں پسند نہیں کرتے کوئی نہ کوئی ان کے اینڈ پہ کچھ ایسے مسائل ضرور ہیں جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو پینڈنگ یا ڈیلے کر دیں گے تاخیر کا شکار جو ہے اس چیز کو کر سکتے ہیں تو جب یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوگا تو اس ویک میں کیا گیا اقرار آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ ضرور فائدہ دے گا سٹوڈنٹس کو اگر میں دیکھوں تو سٹوڈنٹس اس ویک میں بہت زیادہ اپنی تعلیم ایڈوکیشن پہ توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سادزہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اپنے شعبے اپنی تعلیم سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کمیونکیشن کا لیول بڑھاتے ہوئے ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس ویک میں کی گئی محنت آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گی اولاد کی طرف سے دیکھو والدین کی توجہ بہت زیادہ اپنی اولاد کی طرف رہے گی اولاد اگر کسی بیواری پہ مبتلا تھی ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر بہت زیادہ بچے زد کرتے ہیں زد دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بہت زیادہ آپ کا دھیان اپنے بچوں کی طرف رہے گا اور آپ کے بچے بھی آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی میں بہت ساری چیزیں چاہیے اور جو مرضی ہو جائے آپ اس کو پورا کریں اور آپ لوگوں کے اوپر بھی آفرین ہے کہ اس ہفتے میں اپنی اولاد کے اوپر بے درے پیسہ خرش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ وہ کسی بھی وجہ سے نہ آپ سے روٹھیں اور ہر اس چیز کو انجوائے کریں جو ان کی خواہش ہے بلکل اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کریں لیکن جائز خواہشیں ہونی چاہیے اور فضول خرچی میں نہ آئیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کرائے دار موجود ہیں یا کسی اور جگہ پہ بھی آپ کی کوئی ایسی پراپٹی ہے یا اپنے رنٹ پہ دی ہوئی ہے تو آپ کے کرائے دار آپ کے ساتھ اگر ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی طرف سے جو آپ کی ڈیمانڈز تھی ان کے مطابق وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پانی کا استعمال بہت زیادہ کیجئے گا کیونکہ اسٹمک کی کچھ پرابلم ہو سکتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آسان ریمیڈی کے پانی کا استعمال آپ کو اسٹمک کی پرابلم سے نکال سکتا ہے گھر کا سکھ گھر کا سکون رہے گا گھر کی طرف بہت زیادہ توجہ رہے گی آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کو بہت زیادہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے تو آپ اگر ان کو اگنور کریں گے تو فوری طور پہ وہ لوگ آپ کو اس چیز کا احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ کی توجہ فیملی کی طرف نہیں ہے اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہے آپ کی فیملی سپورٹ آپ کو اس پریشانی سے ضرور نکال سکتی ہے اس کے بعد جذباتی کیفیت جذباتی نیچر اس ہفتے میں بہت زیادہ نمائی رہے گی اگر کسی وجہ سے کوئی غلط الزام آپ کی ذات پر لگا تھا وہ الزام بھی دور ہوگا اور جنہوں نے لگایا تھا وہ آپ سے معافی کے طلبگار بھی ہوں گے تعمیراتی کام کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں گھر کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں تمام لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لئے بہتر ہے کسی بھی قسم کا کنسٹرکشن کا کام آپ کو فائدہ دے سکتا ہے وہ بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے پھر اس کے ساتھ میں ان لوگوں کو دیکھوں جن کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ آپ کو آپ کے کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے کی گئی انویسمنٹ آپ کو اس طرح سے منافع نہیں دے گی جس طرح سے آپ نے سوچا تھا یا آپ کی خواہش تھی چیسٹ انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں کزنس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں بہت زیادہ اگر لوگوں کے ساتھ آپ گوسپس کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں ایون کمیونکیشن لیول ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس وجہ سے ذہن میں عجیب و غریب کے حالات آئیں گے مسئنسٹیننگز پیدا ہوں گی اور جب بھی کبھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کے جسم میں ایک چیز ہے جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور وہ چیز کیا ہے انسان کے کان دیکھ آپ کے کندوں پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے کندوں میں درد محسوس ہوتا ہے اور کندوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ انزائیٹی کا شکار ہو سکتے ہیں دباؤ میں جا سکتے ہیں ڈپرشن میں جا سکتے ہیں جب کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کو اپنے کندوں پہ بہت زیادہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نیگٹیو چیز چل رہی ہے لاش ہو رہی طور پہ کہ وہ چیز آپ کو محسوس نہیں ہو رہی لیکن بیک اینڈ مائنڈ پہ کہیں نہ کہیں وہ چیز ضرور آپ کے چل رہی ہے زیادہ بحث و تقرار میں پڑھنا بھی آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ نے خفیہ شادی کر رکھی ہے اس میں آسانیاں رہیں گی کھلے دشمن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ناک کی سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے میمری پہلے کی نسبت بہت زیادہ شاپ ہے کہ بھولی بڑکی چیزیں بھی آپ کو یاد آئیں گی بلکہ بچپن کے دوستوں کے ساتھ بھی ملکاتے ہو سکتی ہیں دوستوں میں موجود خفیہ دشمن آپ سے معفی بھی مانگ سکتے ہیں اگر انہوں نے کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی آنکھوں کی اگر بیماری میں مبتلا تھے وہ انفیکشن بھی دور ہوتا وہ نظر آ رہا ہے فنانچلی طور پہ یہ ویک آپ لوگوں کے لئے اچھا رہے گا کہ آپ کی خواہش اور آپ کی مرضی کے مطابق آپ سیونگ بھی کر سکتے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ آپ پہ مہربان بھی ہو سکتا ہے اور اگر انعام یا لٹری کے بھی آپ خواہش مند ہیں وہ بھی اس ویک میں آپ لوگ کو مل سکتی ہے کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا یہ ویک اس حوالے سے کافی مصبت ہے صرف کام کے آغاز کے لئے نہیں اپنی آداد کو بھی اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی مصبت ہے اور آداد کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ آپ کی آداد ویسے ہی بہت اس ویک میں نکری ہوئی ہیں جس وجہ سے آپ کی شناکت آپ کی عزت دوسروں میں بہت زیادہ رہے گی اور دوسرے جب آپ کی عزت کریں گے تو آویسلی آپ خوش ہوں گے کہ اس ویک میں خوشی کا پہلو بھی بہت زیادہ نمائیار رہے گا اور اسی چیز کو لے کر آپ کے اندر بے تہاشا قوت انرجی حوصلہ احمد یہ چیز بنے گی اور اگر آپ سیر و تفریقہ کوئی پروگرام مناتے ہیں اس سے بھی آپ کی ذہنی قوت اور صلاحیت میں اضافہ ہوگا نئی جگہ دیکھنا گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ سپیشلی فیملی کے ساتھ آپ کو ذہنی طور پر کافی مطمئن اور پرسکون کر سکتا ہے اگر آپ کسی بھی قسم کی دماغی بیماری یا پرابلم میں مبتلا تھے سکینلیجی میں مبتلا تھے وہ تمام بیماریاں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اگر اس پورے ویک کے ہورسکوپ کا حاصل وصول میں دیکھوں تو آپ کی شخصیت آپ کے محزاج کے مطابق اس ویک میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو دو مٹھیاں چاول روزانہ اگر صدقہ دیں تو بہت اچھی بات ہے ادروائز منڈے کو چاول کا صدقہ اپنا ضرور دیں اور اپنے ذائچے کے مطابق اپنے نگینے جو ہے رات لے کر پہنے یہی بہتر طریقہ ہے ان کو استعمال کرنے کا اور جہاں سے بھی نگینہ پرچیز کریں وہ ایک اچھا اور مستند ادارہ ہو یہ ہم نے بتایا برجہ دلو کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسز کی برجہ ہوت پائیسز اکتیس مارچ سے لے کر چھے اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے ایک اہم اعلان میں کرنا چاہوں گا اور وہ اہم اعلان یہ ہے کہ ایکیو ٹی وی نے ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے جس میں ہوگا یہ کہ میں ناصر کازمی صاحب کا ایک شیر اس پوری ویڈیو میں کسی ایک جگہ پر پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اگر آپ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں جا کر اس کی ٹائم ڈوریشن بتائیں گے تو آپ کو دیا جائے گا خوبصورت نگینے کا تحفہ اور وہ نگینہ ایک نہیں بلکہ دو نگینوں کے تحفے ایکیو ٹی وی کی جانب سے دیا جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون وہ خوش نصیب شخص ہے جو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے اس ٹائم ڈوریشن کو پیسٹ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ویکلی ہورسکوپ کیسا رہے گا آپ کا آپ لوگوں سے ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی کا سیکرٹ ڈیزائر کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کی سیکرٹ ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ اپنی ڈریمز کو اپنے خوابوں کو فلفل کرنا اور تخیلاتی زندگی کو حقیقت کا روپ دینا کہ ان تمام فینٹسیز کو آپ ریالیٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ اپنے خوابوں کی صورت میں دیکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہو تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزرتی ہے اور پائیسز والوں کی یہی آداد یہی کوالٹی سب سے زیادہ تمام ڈاڈک سائنس میں نمائع ہوتی ہے کہ زندگی میں اپنے خوابوں کو ضرور اچیف کرتے ہیں مایوسی کی قیفیت اگر آ بھی جائے اس کے باوجود اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ ضرور دیتے ہیں اور ہم نے اب یہی تلاش کرنا ہے کہ کیا اس پورے ویک میں آپ اپنی زندگی کو اپنے خوابوں کے مطابق گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا دنیاوی ذمہ داریوں کے اندر اتنا زیادہ اپنے آپ کو آپ نے الجھا لیا ہے کہ آپ کو اپنے خواب اور اپنی فینٹسیز کی پرواہ نہیں ہے تو اگر میں اس ویک میں آپ لوگ کی شخصیت کو دیکھوں تو بلکل آپ کے مزاج اور آپ کی سیکرٹ ڈیزائر کے مطابق آپ اس ہفتے کو گزارتے ہوئے نظر آنے ہیں کہ آپ کی شخصیت بہت زیادہ اچھی ہے نمائع ہے دوسروں میں اپنی عزت کو رسپیکٹ کو برقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی کے ساتھ کوئی رنجشیں تھیں اقتلافات تھے ان کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر ان اقتلافات کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ خراب ہو رہی تھی آپ کی فیملی کی رسپیکٹ خراب ہو رہی تھی تو آپ پوری کوشش کریں گے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں یا اس وجہ سے جس میں آپ کی انوالمنٹ ہے کوئی اور شخص اس سے متاثر ہو رہا ہے تو آپ اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے یہ ویک اس لحاظ سے اس لیے بھی بہتر ہے کہ آپ اپنی آداد کو پوزیٹیف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کے اندر حوصلہ احمد انرجی اور موٹیویشنل لیول ماضی کی نسبت بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر ہے اور آپ اس ویک میں پلان بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ سہر و تفریقے پروگرام بنائیں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے پروگرام بنائیں یہ چیز بھی آپ کے حوصلے اور حمد میں اضافہ کر سکتی ہے اور ویسے بھی برجہ ہوتھ والوں کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پوری دنیا گھومنی ہے اور اسی لحاظ سے ان کو کافی حد تک کامیابیاں بھی ملتی ہیں چونکہ آپ لوگوں کا اگر سمبل دیکھیں تو دو مچھلیاں پائیسس کا جو سمبل ہے وہ دو مچھلیاں ہیں اور مچھلی کا کام کیا ہوتا ہے کہ پانی میں رہتی ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہر وقت جو ہے وہ تیرتی رہتی ہے تو آپ زندگی میں اپنی رکاوٹوں کے باوجود بھی کسی بھی مقام پہ ہار نہیں مانتے اور اپنی زندگی کو ایک درست سمت میں لے کر چلتے ہیں بلکہ یہی سے مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس ویک میں آپ لوگوں نے اپنا صدقہ کون سا دینا ہے وہ بھی میں آپ کے زورڈک سائن کے اقتدام پہ آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا کسی بھی قسم کی اگر چہرے سر ریلیٹڈ پرابلم میں مبتلا تھے وہ پرابلم دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر سر کا در تھا کوئی ماگرین کی شکایت تھی وہ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے وہ تکلیف دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو اپنے گھروں سے دور اسٹل کی زندگی گزارتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کہ جس بھی کام کی وجہ سے آپ اپنے فیملی سے اپنے گھروں سے دور ہیں ان مقاصد میں آپ کو کامیابیاں اس ویک میں ضرور ملیں گی اور کسی بھی چیز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے آسانیہ لے کر آ رہا ہے کہ آپ نئے کاموں کا آغاز اس ویک میں کر سکتے ہیں معاشی طور پہ اگر یہ ہفتہ دیکھو تو فنینچلی یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا اخراجات پہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے آپ اپنے پیسوں کو سیف بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے دوستوں میں موجود ہیں خفیہ دشمن ان سے چھٹکارہ ملے گا اور وہ دوست جو کسی بھی وجہ سے آپ کو تنگ کرتے تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے اور کچھ نئے دوست آپ کے زندگی میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ جو بچپن کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق کافی گہرہ اس ویک میں دکھائی دے رہا ہوں خوش خراکی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہوتلنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹریولنگ کے پروگرام تو بھی میں بتا رہا تھا کہ ویسے بھی آپ لوگ کے بنتے رہیں گے اور کسی بھی قسم کا فائدہ اس ویک میں آپ کو مل سکتا ہے گرانڈ پیرنٹس کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے ان سے فائدہ ملتا وہ نظر آ رہے ہیں میمری لاز کی اگر پرابلم تھی چیزیں بھول جاتے تھے تو میمری بھی پہلے کے نسبت کافی زیادہ شعب ہے آپ کی چھٹی ہس ایک سنس بہت زیادہ سٹرونگ ہے جو آپ کو کسی بھی قسم کی کو بات بھول گئے تھے وہ دوبارہ سے یاد دلا دے گی کھلے دشمن بلکل بھی اس ویک میں آپ کو تنگ نہیں کریں گے اگر آپ نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے یا کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آسانیاں اس ویک میں رہے گی بہت زیادہ بولتے ہوئے بحث و تقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس بحث و تقرار میں اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ کبھی بھی کسی کی کو دل ازاری نہ ہو کیونکہ چھوٹے بہن بھائی اور آپ کے کزنز خاصا آپ سے خفار نظر آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں مرس انسٹینڈنگز جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں برے خیالات ذہن میں آ سکتے ہیں ٹریولنگ اگر کرتے ہیں تو ٹریول کرنے سے پہلے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا چونکہ حادثات کا اندیشہ ہے بچوں کے دوستوں پہ بھی نظر رکھئے گا کہ آپ کے بچوں میں کوئی ایسا دوست شامل تو نہیں جو آپ کے بچوں کیے مستقبل کو خراب کر رہا ہے یہ خاص طور پہ پاسیسس والوں کو اس ویک میں میں تعقید کروں گا کہ اپنے بچوں میں موجود ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہا کریں کہ کون سا نیا دوست ان کی زندگی میں شامل ہوا ہے اور اگر کسی کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی یہ وجہ جاننا آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کندوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی کانوں کی پرابلم نہیں تھی تو اس ویک میں کانوں کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا اور وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں آپ کو بزنس اور کاروبار میں لاز یا نقصان ہو سکتا ہے اپنے کاروبار کو مزید بڑے لیول پر لے کے جانا یا اس کو مزید بڑھانا آپ کو نقصان میں ڈال سکتا ہے تھوڑی سی تاخیر کر لینا یہ آپ لوگوں کیلئے اچھا اور بہتر رہے گا دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا جبرے کی کوئی تکلیف یا زبان پہ اکثر لوگوں کے چھالے بن جاتے ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی آپ کے اندر ایک چڑھ چڑھا پن آ سکتا ہے اور پورا ہفتہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہوگی سٹمک کی پرابلم کہ اس ویگ میں پائسس والوں کی سٹمک کی پرابلم بہت زیادہ نمائے آئے چونکہ اس کا تعلق اطارت کے ساتھ ہے اور اطارت کی نشست اس وقت آپ کے زورڈک سائن کے مطابق اچھے گھر میں نہیں ہے تو سٹمک سے بچنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ میدے کی تکلیف جو ہے وہ آپ کو تنگ نہ کرے آپ کے کرائے دار آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھر شفٹ کرنا ہے تبدیل کرنا ہے اس کے لیے یہ ویک بالکل بھی اچھا نہیں ہے کنسکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ابھی رک جائیں گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ ایون کنسکشن کے حوالے سے کوئی بھی کام آپ کو اس ویک میں فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان یا ضرورت سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ کروا سکتا ہے فیملی کی سپورٹ اس ویک میں اتنی اچھی نہیں ہے کہ فیملی کی طرف سے کچھ ایسی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں جو آپ کی دلازاری کر سکتی ہیں تو فیملی کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا ہے وہ جو بھی کہتے رہیں خاموشی سے سنتے رہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں ہی آپ کے لئے بہتری ہے کیونکہ فیملی کی سپورٹ وقتی طور پر ڈسٹرب ضرور ہے ڈیمانڈنگ ضرور ہے لیکن ان کا پیار اور ان کی محبت میں بلکل بھی کمی نہیں ہے والدہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں تو یہ ایک ایشتہ رشتہ ہے جس کی قسم اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ کھائی ہے اور آپ کوشش کریں کہ اپنی والدہ کے ساتھ تعلقات کو خراب مت کیجئے گا کیونکہ آپ کی والدہ آپ کے کسی بھی عمل سے ناراض ہو سکتی ہے چسٹ انفیکشن میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں ماضی کے احمال آپ کو پریشان کر سکتے ہیں تو ماضی میں کیے گئے جتنے بھی معاملات ان کو ٹٹون لے کی ضرورت نہیں ہے آگے کی طرف دیکھیں زندگی کو آگے لے جانے کی جستو جو میں لگے رہیں ماضی کی چیزوں میں اگر آپ رہیں گے تو نہ آپ آگے بڑھ پائیں گے بلکہ مزید دشواریوں کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا کسی بھی قسم کی خفیہ زندگی خفیہ شادی کو چھوڑ کر کسی بھی قسم کی کوئی خفیہ زندگی ہے کہ کسی کے ساتھ کو خفیہ تعلق ہے یا کوئی آپ کا خفیہ کاروبار ہے یا کوئی ایسی خفیہ پریکٹس آپ لوگ کرتے ہیں جس کا نالج آپ کی فیملی کو نہیں ہے تو برائے مہربانی یہ چیزیں کسی کو بھی نہیں بتانی اگر بتا دیں گے تو آپ کی ذات پہ کوئی غلط الیگیشن یا الزام لگ سکتا ہے یا اگر پکڑے گئے تو پھر اس کی ذمہ داری آپ کی خود ہوگی تو بہتر ہے ان چیزوں کو خفیہ ہی رہنے دیں اس کے بعد اگر میں سٹوڈنٹس کی بات کروں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا تعلیمی قابلیت کو امپروف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی تعلیم کو بہتر سمت اور درست راستے کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اپنے سازہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے کمیونکیشن کا لیول کافی زیادہ اچھا اور بہتر رہتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور بلکہ کمپٹیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ کہ آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم دوسروں سے زیادہ نمائع ہوں اور اسی اعتبار سے آپ لوگ اپنے نالج کو بھی انکریز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستوں کو ضرور ایک چیز کے بارے میں بتائیے گا کہ اپنے دشمنوں سے محتاط رہے ہیں کہ ان کے دشمن ان کو تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں بیرون ملک اگر آپ کا کوئی بزنس ہے اس حوالے سے کوئی کانٹریک کرنا چاہتے ہیں اور بیرون ملک آپ گھر کی تبدیلی بھی چاہتے ہیں تو ان دونوں اعتبار سے آپ کا یہ آفتہ اچھا رہے گا لوٹری کے انعام کے خواہش مند ہیں تو اس ویک لوٹری انعام آپ لوگ کی لگ سکتی ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ کو کہیں سے کوئی فیور یا فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ اپنی اولاد پہ ضرور توجہ دیجئے گا کیونکہ آپ کو اولاد کا سکھ تو رہے گا لیکن اولاد کے لیے بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہے ہیں اگر آپ کی اولاد بچے یا بچیاں کسی بیماری میں مبتلا تھی ان کو شفا ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس وجہ سے بھی آپ کافی زیادہ مطمئن ریلیکس اور ذہنی طور پہ پرسکون دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے وہ محبت کی صورت میں ہے پیار کی صورت میں ہے کسی کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں لیکن جیون ساتھی بنانے سے پہلے وہ تمام شرائط جو ہوتی ہیں ایک پیار اور محبت کی ان میں پورا اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا محبوب یا محبوبہ جس بھی خواہش کے مطابق آپ کو دیکھنا چاہتی ہے آپ اس کے مطابق اپنی عداد کو درست بھی کریں گے اور اسی وجہ سے آپ کا محبت کا تعلق مزید گہرا ہوگا مزید امپروو ہوگا کہ اس میں خاطر خاطر بہتریاں میں دیکھ رہا ہوں اور اگر آپ ان کو پرپوس کر دیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے جی آپ کو آگے سے بلکل پوزیٹیو ریسپونس انشاءاللہ ملے گا اور یہ خواہش بھی کی جائے گی کہ اب اس محبت کے تعلق کو رشتہ داری میں بدل دیا جائے پھر اس کے بعد میں ان بچے بچیوں کو دیکھوں کہ جن کی زندگی میں ابھی تک اس چیز کی خواہش اور انتظار ہے کہ ہماری شادی نہیں ہوئی ان کے لیے یہ ہفتہ بھی کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے تو آپ کو ابھی مزید تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اس چیز کو لے کر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اور سپیشلی پائیسز والے اپنے گھر والوں سے بات کرنا چھوڑ جاتے ہیں بلکل اپنے آپ کو ایک تن تنہا کر لیتے ہیں اور گم سم زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے ایسا بلکل نہیں کرنا کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے آپ ان پر توجہ نہ دیں اور خاص طور پر اپنی فیملی پر ضرور توجہ دیں اور ان کو بلکل بھی احساس مت دلائیں کہ آپ اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ آپ کی فیملی کو بلکل اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نوجوانوں کو خاص طور پر میں یہ تلقین کرنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹا سا رویہ آپ کی شادی میں مزید تاخیر کا سبب بن سکتا ہے تو جناب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اپنے گھروں میں پالتو جانور رکھنے کا شوق ہے اور پیٹس کی عادت ہے اور ان کی اس عادت میں مزید اضافہ ہوگا بلکہ اگر اس چیز کو آپ بزنس بھی بنا لیں تو اس میں بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ مل سکتا ہے صحت کے معاملات کوئی لمبی طویل بیماری آپ کے ساتھ منسلک ہے اس بیماری میں اس ویک کافی زیادہ بہتری رہے گی کہ صحت جسمانی اور ہیلتھ جو ہے انرجی لیول آپ کا کافی زیادہ اچھا اور بہتر نظر آ رہا ہے آپ کے سرونٹس آپ کے لیے آسانیہ فراہم کریں گے آپ کے ایمپلائز یا وہ لوگ جو آپ سے تنکھوہ لیتے ہیں وہ تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نمائیں گے جس کی وجہ سے کافی زیادہ آپ مطمئن بھی ہیں اور ان پہ رلائے اور ٹرسٹ کرنا بھی آپ لوگوں کے لیے ٹھیک اور بہتر رہے گا لیکن انہی میں موجود کچھ خفیہ دشمن ہیں جو آپ کو پریچان کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی تھوڑا سا محتاط رہنا ہے نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں یا وہ لوگ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو ٹونا یا صفلی عمال یا بندشہ ہمارے کاموں میں کر دی ہیں ان کے لیے یہ بھی اس حوالے سے اچھا ہے کہ کسی بھی قسم کی ایسی چیز آپ کے اوپر زیادہ حابی ہوتی بھی نظر نہیں آرہی اس حوالے سے اگر آپ کو صدقہ دینا چاہے تو بھی کچھ ہی دیر میں میں صدقہ بتاؤں گا آپ لوگ کا کہ آپ نے صدقہ کیا دینا ہے شادی شدہ زندگی اگر میں دیکھوں تو کافی عرصے سے ڈسٹرمنگ چلی ہوئی آ رہی ہے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں پیار محبت کا پہلو تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ کا لائف پارٹنر آپ کو زیادہ توجہ دیتا ہوا نظر نہیں آرہا جس کی وجہ سے آپ کو کچھ باتوں پر شکوے شکایات ہو سکتے ہیں کہ ان کی ادم دلچسپی ادم توجہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہی اور یہ بات لڑائی جھگڑے کی نوبت تک بھی جا سکتی ہے لہدگی کی حد تک بھی جا سکتی ہے اور برائی مہربانی آپ نے ابھی ایک ماہ تقریباً پانچ مئی تک تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے چونکہ آپ کا جو پلانٹ ہے شراکت دھاری کا شادی شدہ زندگی کا مر کری وہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے جو آپ کے شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرے گا تو اپنے صدقہ خیرات دے کر اس وقت کو گزاریں کسی لمبی بحث میں یا الجن میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ وقت کو خاموشی کے ساتھ گزاریں یہی آپ کے لئے ٹھیک اور بہتر رہے گا جن لوگوں کے تعلق اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ دوبارہ سے تعلق بحال ہونے کی امید نہیں ہے ان لوگوں کے لئے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ کا تعلق دوبارہ سے بحال ہو سکتا ہے الیدگی اگر ہو گئی تھی سپریشن ہو چکی تھی تو واپس آپ اپنی زندگی میریٹل لائف کو بہتر انداز میں گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نے کسی کو اپنے بزنس میں شامل کرنا ہے شراکداری دینی ہے تو اس کے لئے یہ وقت بلکل بھی اچھا اور بہتر نہیں ہے اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں قانونی مسائل اگر چل رہے ہیں قانونی مسائل کی طرف بہت زیادہ توجہ رہے گی قانونی معاہدے بھی اگر کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کو ابھی تھوڑا سا پیننگ اور ڈیلے کر دیں یہی آپ کے لئے بہتر رہے گا حادثات پیش آ سکتے ہیں دوران سفر یا کسی بھی قسم کا اکثر لوگ سڑھیاں اترتے ہیں چڑھتے ہیں سڑھیوں سے گر سکتے ہیں یا بچے خاص طور پر جو پائیسز ہیں ان پر بہت زیادہ والدہ ان توجہ دیں کہ اپنے کھیل کھوٹ کے دوران بھی ان کو چوٹیں ضرورت سے زیادہ لگ سکتی ہیں اور ان کے صدقات دینا بہت زیادہ اہم ہے وہ دینا آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنے اس کے بعد اگر آپ ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کی تکلیف بڑھ سکتی ہے جو آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اپنی نوکریوں میں جابز میں یا جو بھی کام کرتے ہیں اپنے گھر پہ خاص طور پہ جو خواتین ہیں اگر آپ کے اوپر کو ذمہ داریاں ہیں فانانچلی طور پہ کہ آپ کے حزبن آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ اس کو سنبھال کے رکھیں تو ان کے مس پلیس ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر کو الگیشن لگ سکتا ہے جو آپ کے لئے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ ہم اس عمل میں مبتلا نہیں تھے اس کو کیسے درست کیا جائے تو یہ ویک جو بھی چیز کہیں پہ بھی آپ رکھتے ہیں چاہے آفس میں کوئی فائل ہے کوئی ڈاکومنٹ ہے گھر میں زیورات ہیں پیسے ہیں ضروری چیزیں ہیں کسی بھی اعتبار سے ان کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں روز مرہ روٹین میں آپ چیزیں رکھتے ہیں یا آپ کے نالج میں ہو یا آپ کے فیملی کے علاوہ اور کسی کے نالج میں نہ ہو کہ خود کی نا امید بھی کرے گی آپ کی ارسپیکٹ کو بھی خراب کر سکتی ہے اور آپ کا ٹرسٹ بریک کر سکتی ہے جو دوسروں کے ساتھ آپ کا چل رہا تھا سپیشلی جو لوگ جابز کر رہے ہیں ان کو تو میں بہت زیادہ تاقید کروں گا کہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ نوکری جانے کا اندیشہ بھی ہے کہ آپ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کو ابھی تک جابز نہیں ملی نوکری کے تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو آپ کی نوکری کے حوالے سے اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں سیکھنے کی قابلیت اس ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے امیگریشن اگر اپلائی کی ہوئی ہے یا امیگریشن کا انتظار کر رہے ہیں تو دونوں اعتبار سے یہ ویک آپ کر رہے ہیں پی ایس ڈی لیول تک ہی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو اس میں بھی فائدے آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں گے اس ویک میں ذہن کی پختگی بہت زیادہ اچھی ہے مذہب سے لگاؤ بھی ہے قربانیاں دیتے وے نظر آ رہے ہیں دوسروں کو اپنی چیزیں آفر کرتے وے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ کی چیز کسی کو چاہیے تو وہ بھی دوسروں کو پیش کر دیں گے کہ اگر اس سے ان کا فائدہ ہوتا ہے تو ضرور آپ ان کو فائدہ دیں گے روحانیت میں اضافہ رہے گا اور روحانی اعتبار سے آپ کے ذہن میں بہت ساری ایسی چیزیں یا بہت سارے آئیڈیاز بھی آئیں گے جو ماضی میں کبھی آپ کے مائن میں نہیں آئے تھے اس کے ساتھ وہ لوگ جو کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں ہائی لیول ہائی رینک پہ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہے مزید ترقی اور مزید پروموشن کے حوالے سے اور کسی بھی جاب پہ موجود ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ ہماری سیلری انکریز ہونی چاہیے یا اس میں ترقی ملے پروموشن ملے یا ہمارا تبادلہ جو ہے وہ کہیں اور ہو جائے تو آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق تبادلہ میں آسانیہ بھی ہو سکتی ہے یا اس اور سپیشلی بینیفٹس جو ہیں فنانچلی وہ بہت زیادہ ملتے وے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اگر میں دیکھوں آپ کا کوئی بھی بزنس اور کاروبار ہے اس میں جدت رہے گی اس کو مزید آپ نکھارتے وے نظر آ رہے ہیں اس کو ایکسپینڈ کرتے وے نظر آ رہے ہیں اس کو بڑھانا آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا بزنس میں اس طرح سے فائدہ اس ویک میں تو نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں لیکن اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کا جو گراف ہے وہ کافی زیادہ اوپر جائے گا اور اس ہفتے میں کاروباری لحاظ سے کی گئی محنت آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے اس سال میں بھی شاید اس طرح سے فائدہ نہ ہو لیکن نیکسٹ یئر پائیسیز کے لیے بہت اچھا آنے والا ہے ابھی تو میں ویکلی بتا رہا رہا لیکن میں اس میں تھوڑا سا ہنٹ دے دی آپ کو کہ آنے والا سال آپ کو لیے بہت زیادہ زبردست رہے گا کاروباری لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں پھر اس کے بعد جناب اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ اگر آپ جوڑوں کی درد میں مبتلا تھے جوڑوں کی درد دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے یہ نہیں کیا کہ رہ ضرور دکھائے گا اور آپ کسی ایک ڈیسیجن پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ اپنی باتیں اپنے ایڈوائزز کے ساتھ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں دوسروں سے سلام اشورہ کرنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو پلان اور ترطیب دیتے ہیں تو اس دوستوں کے ساتھ تعلقات بھی بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں والد صاحب کے ساتھ تعلق تو اچھا رہے گا لیکن ان کی طرف سے اگر کوئی بینفیٹ یا فائدہ ان سے کوئی لینا ہے تو والد صاحب کی طرف سے مبتلا ہو سکتے ہیں اور ٹانگوں کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا یا پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اس تکلیف میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں ذہنی دباؤ ذہنی استراب کی کیفیت بلکل بھی نہیں ہے ڈپریشن کا شکار نہیں ہے چیریٹی ورک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی اگر اقتلافات تھے ابھی میں پہلے بتا رہا تھا شادی شدہ زندگی میں بھی اگر اقتلافات یا علیدگی تک نوبت چل رہی تھی تو اس محبت جو آپ کی روح کو تسکین دے گی تو آپ نے اس ہفتے اس محبت سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے اقتلافات کو دور کرنا ہے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غزا ہے اسی طرح پائسس والوں کی روح کی غزا ہے محبت اگر زیادہ بدنصیب تو خیر میں نہیں کہنا چاہتا لیکن میں ان کو اتنا لکی نہیں سمجھتا جن کی زندگی میں محبت نہیں کیونکہ پائسس والے دنیا میں پیار کرنے آئے ہیں دنیا میں جتنے چیارٹی ورک ہو رہے ہیں دنیا میں آپ جتنی انجیوز نظر آتی ہیں چاہے وہ افریقہ میں کام کرنے پاکستان میں کرنے انڈیا میں کرنے جہاں بھی فلاہی کام پائسس والے اگر روڈ پہ چلتے ہوئے کسی کونے میں کنارے میں چھپے ہوئے ایک معصوم سے بچے کو روتے ہوئے دیکھیں تو یقین کریں کہ پائسس والوں کو دودھو مہین نیند نہیں آتی ان کی آنکھوں اور دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کریں اور اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی ایسا کچھ ہو اور وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے کسی قید و بند میں مبتلا ہیں اور رہائی کے منتظر ہیں آپ لوگ کے لیے ہفتہ اچھا ہے کہ آپ اس قید سے آزاد ہوتے نظر آریں بلکہ محبت کی بات کو میں جوڑ تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی سوچوں میں قید ہیں اور آپ کے سوچوں میں کوئی ایسا جال بنا ہو ہے تو یہ ویک بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں سے آزاد ہوتے وے نظر آرہے دینا چاہتے ہے تو پیلے رنگ کی چیزوں کا یلو کلر کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں سنڈے والے دن اگر روز دیں تو بہت اچھی بات ہے ادروائیس سنڈے کو اپنا صدقہ ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کوئی اپنا نگینہ پہننا چاہتے ہے تو تاکہ اس کو پہننے کا مقصد ضرور پورا ہو یہ ہم نے بتایا تمام زارڈک سائنس کا 31 مات سے لے کر 6 اپریل تک جو پورا ویک ہے وہ کیسا رہے گا اور اب مجھے انتظار ہے اس پہلے شخص کا جو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے یہ بتائے گا کہ ناصر کازمی صاحب کا شیئر کون سی ڈوریشن پہ موجود ہے انشاءاللہ جلز ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی